اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُمَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُمْ قَالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفاہ اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنْ مِقْلُوبُهُمْ بِذِكِ اللَّهِ یعنی ان کو جو ایمان لاتے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں ان کو اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَقْبِرُهُ وَنَاوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِّنَا وَمِنْ سَيَّاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُوًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُوًا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَبَعْدٍ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُونِ الْمَحْتَثَاتُ هَا وَكُلَّ مَحْتَثَةٍ بِدَعٍ وَكُلُّ بِدَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم الحمد لللہ اللذي هَدَانَا لِهَدَا والصلاة والسلام على خاتم النبين والمرسلين رب شرح لصدري ويسر لأمري وحلل اقضة من لسان يبقه قولي مباد وقال عزواجل في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاهُ رَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عزواجل کے لائق وزیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس کانفرنس کے آخری دن اور اس کے دوسرے سیشن میں جمع ہوئے اور جس طرح سے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے روحانی بیماریاں اور ان کا علاج یا عنوان یہ ہونا چاہیے کہ نفسیاتی اور روحانی بیماریاں اور ان کا علاج پھر اس عنوان کے تحت چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں آج کے اس جدید دور میں جو جو انسان ترقی کرتا جا رہا ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے جسمانی امراض بیماریاں نفسیاتی بیماریاں سائیکلوجیکل ڈیسیزس نفسیاتی بیماریاں فیزیکل ڈیسیزس فیزیکل ڈیلنس اور نفسیاتی بیماریاں اور روحانی بیماریاں کچھ ایسی بیماریاں جن کا تعلق جسم سے اور نفس سے نہیں ہوتا وہ انسان کے اندر سے ہوتا ہے اور ان بیماریاں میں ہم دیکھنے لوگ جا بجا دن بہ دن جو ہے جو بیمار ہوتے جا رہے ہیں اور ہسپیٹلز اور دواخانے چاہے وہ کسی بھی خسم کے مرض کے ہو چاہے سائیکلوجیکل مرض ہو کوئی نفسیاتی مرض کے دواخانے ہو جسمانی امراض کے ہو بہرحال ہم دیکھتے ہیں لوگ یہ خطار لگی ہے لوگ اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں کیا وجہ کی ان بیماریوں میں اتنی کثیر تعداد میں یہ بڑھ گئی کہ ایک زمانہ تھا ایسی بیماریاں پائی بھی نہ جاتی تھی نہ دیکھی جاتی تھی اور آج بیماریوں ہم دیکھتے اضافہ ہوتا چلا ہے تو کیا اس کے پیچھے وجہات ہیں اور اگر ایسی بیماریاں ہمیں ہوتی ہیں تو ہم اس کے لئے کیا کریں برخصوص نفسیاتی بیماریاں اور روحانی بیماریاں یاد رکی جہاں تک سائیکلوجیکل ڈیسیز ہے نفسیاتی بیماریاں ہیں تو آج کی جدید سائنس کے جو بھی علوم اور جو بھی شعبے ہیں وہ تمام اس کو خبول کرتے ہیں چاہے الوپیت کا شعبہ ہو ہومیوپیت کا شعبہ ہو یا جو ایرویت کا شعبہ ہو یا صدہ ہو یا اس کے علاوہ جو بھی میڈیسن وہ کہتے ہیں کہ ہاں ذہنی طور سے ایک انسان بیمار ہوتا ہے لیکن ایک شعبہ اور باخی ہے جس کے تعلق سے ہر طب یا ہر اس کا فانی ہر شعبہ خبول تو نہیں کرتا ہے وہ روحانی شعبہ بھی ہے انشاءاللہ میں جہاں نفسیاتی وہی روحانی تعلق سے بھی رکھوں گا یہ شعبے کو بہت کم لوگ خبول کرتے ہیں یا عموماً جو آج کی جدید میڈیسن ہے اس شعبے کو خبول نہیں کرتی بالخصوص ایلوپیت کا جو شعبہ ہے وہ کہتا ہے روح وہ کوئی چیز نہیں ہے انسان کا جسم ہے اس میں ایک جان ہے بس وہ مر جائیں گا اور خب جائیں گا جان ختم ہوگی تو جسم خود بخود گل سڑ جاتا ہے لیکن شریعت یہ کہتا ہے کہ انسان کا ایک جسم ہے اس میں ایک جان ہے اور اس میں ایک روح ہے یہ تینوں بنیاد ہیں اور روح اصل ہے اگر یہ نکل جائے تو پھر جسم اور جان بیکار ہو جاتی ہے کچھ شعبے سائنس کے اس کو خبول کرتا ہے جیسا ہمیوپیت کا شعبہ ہے وہ خبول کرتا ہے کہ روح ایک چیز ہے اور روح کی بیماری سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے بہرحال میں اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ کون سے شعبے خبول کرتے اور کون سے نہیں لیکن انشاءاللہ جیسا شریعت کیونکہ اس چیز کو خبول کرتے کہ انسان جو بیمار ہوتا ہے نفسیاتی طور سے روحانی طور سے تو لہذا اس کے تعلق سے اس کے علاج کیسے ہو وہ بیماریوں کا حل کیسے نکالا جائے کتاب و سنت اس معاملے میں کیا کہتی ہے کس حد تک ہم دیکھتے ہیں جب لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عمومن علاج کرنے کے لئے جو ایک واحد طریقہ اپنا جاتا وہ یہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ دواخانوں میں جائے جائے کلینکس یا ہسپٹلز میں جائے جائے اور مختلف قسم کے الگ الگ جو اس کے امراض ہیں اس کے اندر ٹیسٹ اور شعبوں میں جائے جائے اور اپنے ایکس رے اور یہ سب کیا جائے اور اس کے بدلے میں جو دوائے ڈاکٹر لکھتا ہے وہ کی جائے ہم نے لیکن ایک اہم شعبہ بھول گئے کہ اگر کوئی مومن بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کی طرف وہ دورتا رجوع کرتا ہے وہ اس کا دین اور اس کی شریعت ہے اور اس کا دین اور اس کی شریعت اس معاملے میں اس کی کیا رہنمائی کرتا ہے یہ سب سے اول ہے اس کے بعد یقیناً وہ ٹب کے طرف بھی بھاگتا ہے میڈیسین بھی لیتا ہے وہ جلک چیز ہے لیکن جو اصل چیز تھی ہمیں بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے صحابہ بھی بیمار ہوئے آپ نے کیا طریقہ اپنایا کیا یہ نہیں کہا بس ہی تبھاگو اور دعو خانوں میں چلے جاؤ اس سے پہلے کچھ کیا آپ نے اور ساتھ میں دوائیں بھی لی تو یہاں دونوں چیزوں کو ہم لے کر چلیں گے میں کسی ایک چیز کا نفی اور ایک چیز کا اضباط کرنے کے لیے بھی نہیں ہوں یا کسی کو رد کرنے اور کسی کو ثابت کرنے یا کھڑا نہیں ہوں بلکہ ہم دونوں ہی چیزیں استعمال کریں گے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہیں تفصیلات انشاءاللہ میں آگے رکھوں گا اب ہم دیکھتے ہیں بیماریوں کی جو وجہات ہوتی ہیں سب سے پہلے انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماریوں کی جو وجہات ہوتی ہیں ان سے وہ بچتا ہے ان سے اپنی حفاظت نہیں کرتا یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی بیماری لگنے کی کہ انسان اپنی حفاظت نہیں کرتا اس مسئلے میں یا اس معاملے میں ایتیات نہیں کرتا یا اس چیز کے طرف دھیان نہیں دیتا کہ اپنے صحت کی پہلے سے ایتیات کرو اور یہ بات مڑی مشہور ہے کہ علاج سے بہتر ایتیات ہے پریونشن ایز بیٹر دن کیور علاج سے بہتر ایتیات ہے تو سب سے پہلے ایک مومن ایتیات کرے اگر اس کے بعد بھی لیکن وہ بیمار ہو جاتا ہے یہ نہ سوچیں کہ شریعت نے اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں کی اب بس جو ہوتا ہے چلنے دو دوخوں میں جاتے رہو اور لمبی لمبی خطارے لگ رہی اور ہزاروں لاکھوں روپیہ ہمارا اس معاملے میں برباد ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تشفی بخص اتمنان بخص ہمارے علاج نہیں ہوتے نہ ہم ذہنی طور سے مطمئن ہوتے نہ جسمائی طور سے مطمئن ہوتے لیکن انسان اگر پہلے تو حفاظت کرے حفاظت نہ ہو سکے اور بیماری میں پڑ جائے بیماری ہو جائے تو پھر سب سے پہلے شریعت کے طرف وہ دوڑے احتیاط کے اندر بھی پہلے شریعت کو مخدم جانے اور بیمار ہو بھی جاتا ہے شریعت کو اس معاملے میں بھی وہ مخدم جانے لیکن آج کی جدیدیت نے یہ مورننیزم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا کفاروں کے نزدیک دنیا سب کچھ ہے وہ دین اور شریعت کے کسی معاملے میں عمل دخل رکھتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں بس دنیا سب کچھ ہے بس اسی میں جنت ہے اور یہی آپ کے لئے دوزخ ہے بس آگے مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے اور مادہ پرستی میں وہ لگ گئے اور اس طرح سے انہوں نے کیا کیا پورا بیلنس بگاڑ دیا زندگی کا ہے جو توازن تھا بیلنس تھا پورا ڈس بیلنس کر دیا بگاڑ دیا اور اسی طریقے زندگی کے ہم بھی شکار ہوئے ایک مومن بھی اسی طریقے زندگی پر چل پڑا اور وہ بھی اس بیماریوں ملوث اور اس کا شکار بن گیا تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم دین کو اپنائیں اور جب ہم نے یہ زندگی کا بیلنس کھو دیا ایک توازن جو ہونا چاہیے کہ جہاں میں صحت کا خیال رکھتا ہوں ذکر و عذکار کرتا ہوں اس کے بعد بیمار ہو جاؤں تو بیماری کا علاج کرواتا ہوں جیسا کتاب و سنت بیان کیا ہم نے جب یہ چھوڑ دیا اور بیلنس بگڑ گیا اس کا توازن بگڑ گیا تو ہم نے دیکھا ہمیں ایسی سی نفسیاتی بیماریاں داخل ہو گئی جو پہلے جس کا تصور بھی نہیں تھا مثال کے طور پر بیچینی اور بیتمنانی آج ہر دوسرا شخص بیچین اور بیتمنان ہیں اپنی تجارت سے بیچین بیتمنان اپنی اولاد سے بیچین بیتمنان اپنے معاشر محول سے بیچین بیتمنان ہر عورت ہر مرد ہر بچہ اور ہر بڑھا اس میں جو شامل ہے حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے عمرے کیا ہے جو ابھی تو جس نے زندگی دیکھی نہیں ہے وہ تک اپنی زندگیوں سے پریشان ہے اور بیچین ہے حتیٰ کہ یہ واقعات ہمارے شہر میں اور اس ملک اور دنیا میں کوئی نئے نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے عمرے جو ہے چار پانچ دس اور پندہ سال یا جو ابھی تیند بھی پاس نہیں ہوئے اور وہ خودکوشیاں کر رہے ہیں بیچینی اور بیتمنانی کے وجہ زندگی کی یہ واقعہ آپ نے بھی سنا ہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے خودکوشیاں کر رہے ہیں جن کے عمرے مشکل سے نو یا دس سال جو ابھی آنٹ ویو میں بھی نہیں پہنچے ہائی سکول میں بھی نہیں پہنچے ابھی میڈی سکول میں ہیں وہ لور سکول سے نکلے اور میڈی سکول میں پہنچے اور خودکوشی کر رہے ہیں مطلب بچے بھی بیتمنان ہیں بڑھے بھی بیتمنان ہیں مرد بھی بیتمنان ہیں عورتیں بیتمنان ہیں نفسی آتی طور سے ہم نے اپنے آپ کو ڈیس بیلنس کر لیا اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے خودکوشی عام ہو رہی ہے کیونکہ ذہنی سکون جب انسان کو دیتا ہے ایک ہی راستہ اس کے لئے حل ہوتا ہے خودکوشی کر لو مر جاؤ تو بچے تھے خودکوشی کر رہے ہیں بیتبینان ہیں وہ ذہنی طور سے فکریں ہمارے پیشے لگی ہیں لاحق ہو چکی ہیں اور کئی جسمانی بیماریاں اور کئی شک اور شبے کی بیماریوں میں ہم سب ملوکس ہو چکے ہیں کہ فکروں کا یہ حال ہے ٹینشن کا یہ حال ہے بیماریوں کا یہ حال ہے کہ بس ہر شخص ایسا میں سمجھتا ہوں اللہ ما شاء اللہ کوئی مستثنہ ہوں ہر شخص دوائے اور گولیاں کھا رہا ہے اپنی نفس کے لئے کوئی ذہن کو اتمنان کے لئے کھا رہا ہے کوئی جسم کے اتمنان کے لئے کھا رہا ہے کوئی لیکن بچے بھی نہیں اس لئے کہ ہم نے زندگی کا جو بیلنس تھا جو توازن تھا کھو دیا ہم نے وہ جو شریعت نے ہمیں دیا تھا اور ہم کو لگا یہ جدیدیت کے پیچھے دوڑنا یہ مادہ پرستی کے پیچھے دوڑنا یہی سب کچھ ہے اور اگر بیمار ہو بھی جائے تو دین اور شریعت نے اس معاملے میں کوئی رہنمائے کوئی گائیڈنس کوئی ہم کو راستہ نہیں بتایا لہٰذا اس کو چھوڑ کر بس دوا خانوں میں خطار در خطارے لگاؤ تو زندگی میں توازن ضروری ہے بیلنس لائف ضروری ایک انسان کی کہ جہاں وہ اپنے آپ کو جسمانی طور سے تیار کرے وہیں وہ دین اور شریعت پر عمل کر کے روحانی طور سے بھی اپنے آپ کو مضبوط کرے اور یاد رکھی جب انسان کی نفسیات اور روح کمزور ہو جاتی ہے تو پھر جس خود میں خود کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے صرف ایک طرف دوڑ لگا دی جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں ایک طرف ہماری دوڑ ہیں ہسپٹل جاؤ دوہ خانے جاؤ ہم نے دوسرا پہلو شریعت کا مکمل جو ہے فراموش کر دیا وہ پہلو کیا تھا کہ جب بیمار ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہیں عامال ثابت تھے آپ خود جب بیمار ہوتے بخار میں جو ہے آپ کو بخار ہو جاتا اور آپ بخار مبتلا ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معزتین سور فلق اور سور ناز دم کرتے گو آپ دوہ بھی کھاتے لیکن یہ جو حصہ ہے پڑھنے پڑھانے کا معزتین کا یہ فراموش کر دیا ہم نے صرف ایک حصہ پکڑ لیا کونسا دوہ کھاتے رہو یہ دوہ نہیں تو وہ دوہ وہ دوہ نہیں تو وہ دوہ وہ دوہ نہیں تو وہ دوہ اور وہ دوہ اور وہ دوہ بلکل ایک حصہ ہم نے لے لیا اور بخیہ ایک فراموش کر دیا جس کا نتیجہ یہ کہ ہمیں سکون اور اتبنان نہیں یاد رکھی آج اسی طرح جیسا میں نے کہا جب نفس کمزور ہو جاتی ہے روحانی طور سے انسان کمزور ہو جاتا ہے اور روح کی غزہ کیا ہے مالو آپ روح کی غزہ اللہ کا قرب ہے اللہ سے نزدیکی یاد رکھی روح کی غزہ کیا ہے جیسا جسم کی غزہ ہے کھانا پینا اور جو ہے اسی طرح جسم کو جو ہے تیل لگا کر جلد کو اچھا رکھنا اسی طرح اور تمام وہ چیزیں کرنا کی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھر جس سے وہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے تو روح کی غزہ اللہ کا قرب ہے اللہ کا قرب ہے اسی لئے اللہ رب العلیٰ نے قرآن میں کہا عَلَىٰ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنَّ الْقُلُوبِ کہ اللہ کے ذکر میں جو ہے لوگوں کی دل اتمنان پاتے ہیں اور اتمنان سے مناہت روحانی اور نفسیاتی اتمنان ہے جو جسمانی طور سے ایک انسان کے اوپر اوپر سے آسمان سے جو ہے بموں کی بارش ہو رہی ہے لیکن جب اس کا دل اللہ کی کتاب سے جڑا ہے تو تَطْمَئِنَّ الْقُلُوبِ اس کی حالات ہو سکتا جسمانی برے ہو لیکن اس کا دل مطمئن ہائیں گا اس حالات میں بھی اور اللہ کا شکر رمد و سنہ تعریف بڑھائی اور صبر کرتا رہیں گا اس میں بھی پاگل پنے سے بھائیں گا چیخیں گا چلائیں گا اور غیر شریح حرکتیں نہیں کریں گا تو یہ اتمنان روحانی اور نفسانی اتمنان اللہ کی کتاب میں اللہ نے رکھا یاد رکھی تو یہ حصہ ہم نے مکمل آج فراموش کر دیا اور اگر کوئی شخص آ کر کہتا ہے بھائی اللہ کی کتاب بڑھو سورے فاتحہ پڑھو سورے ناس پڑھتا لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون دخیانوس آ گیا یہ پتہ نہیں کس زمانے کے آدمی اٹھ کر آ گیا کیا آج یہ جدید دور میں بھی آپ سنچتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اثر رکھتی ہے ہم پر یہ آج کی دور میں نہیں یہ قیامت تک اثر رکھنے والی ہے اس لئے کہ کلمات انسان پر اثر کرتے ہیں مانو آپ کلمات انسان پر نفسیاتی طور سے اثر کرتے ہیں مثال دیتا ہوں میں آپ ایک انسان بڑا حشاس اور بحشاس خوش اگدم بلکل اگدم فرش ہو کر گھر سے باہر نکلا اور ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور اس کو گالی دے دی اچانک جو شخص خوش تھا چہرہ اور لباس بہترین تھا آپ دیکھیں گے اس کے چہرے میں تقیر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے جہاں وہ خوشی سے جا رہا تھا مہیں چہرہ غمگین ہو جاتا ہے غصہ اس پر تاری ہو جاتا ہے شکل لال ہو جاتی ہے اور وہ آپ دیکھیں کبھی کر پاگلوں کی طرح ان کی پیچھے بچوں کے پیچھے دوڑتا ہے ان کو سزا اور مارنے کے لئے کلمات کا اثر ہوتا ہے اس نے گالی دی اس کے ذہن پر نفس پر اثر ہوا اس کا اسی طرح یاد رکھی اللہ کا کلام بھی کلمات ہے اثر رکھتا انسان پر یہ نفسیاتی طور سے آپ کو مضبوط بنا لیتا ہے تاکہ آپ جسمانی بیماریوں سے مضبوطی سے لڑ سکیں ایک انسان ہے جو پہلے جسمانی طور سے بیمار ہے اور نفس بھی اس کی ٹوٹ جائے تو پھر اب یہ انسان تو بہت جلی جو ہے جسو کہیں گے ناشکری کرنا شروع کر دیں گا اور امید سے خالی ہو جائیں گا نہ امید ہو جائیں گا لیکن وہیں اگر اس کے پاس اللہ کا کلام ہوں پڑتا ہے تو یہاں اس کا نفسیاتی طور سے مضبوط ہے روحانی طور سے جمع ہوا ہے تو انشاءاللہ جسمانی بیماریوں سے لڑنے میں اس کو مدد ملتی ہے یاد رکھی تو ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی شخص اس دور میں یہ کہے کہ بھائے فلاں بیماریوں کے علاج اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت پھر آپ جدید سائن سے بھی کیجئے تو لوگ کہتے پتا نہیں کہاں سے یہ اٹھ کر آگے جناب اور آ کر ہمیں یہ باتیں کہہ رہے ہیں اور یاد رکھی بہت سی بار یوں ہوتا ہے کچھ چیزوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے تو ہم سمجھتے چونکہ ہم نہیں سمجھ رہے وہ چیز غلط ہے ایسا نہیں ہوتا یاد رکھی کچھ چیزوں کو جب ہم نہیں سمجھ پاتے تو ہم کیا سمجھتے چیز غلط ہے یاد رکھی یہ درست نہیں ہے یہ ان لوگوں کا شہوہ اور شعر اور طریقہ ہے جن لوگوں کو وہ چیز جو چاہتے حاصل نہ ہو تو اس کو پھر وہ غلط بولتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی مجھے چیز سمجھ میں نہ آئے تو میں کہوں گے یہ چیز غلط ہوں گی پھر مجھے کوئی چیز دکھ رہی نہیں تو میں سمجھے گا مثال کے طور پر اگر میں نے کسی انسان کو نماز پڑھتے ہو نہیں دیکھا میں سمجھتے ہیں نماز ہی ہوں گا ہی نہیں میں نے دیکھا نہیں ناچتا تو کیا آپ کے نہیں دیکھنے سے وہ نماز نہیں پڑھتا ہوں گا ضروری آپ کیا اس کے پیچھے دن بر صبح شام چوبیس گھنٹے لگے رہتے ہیں تو یہ مسئلہ ہمارا آج ہو چکا ہے کہ چونکہ جس چیز سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم بولتے ہیں نہیں ایسی کوئی چیز ہوں گی نہیں مجود میں کہاں آپ نے لائے بس علاج کرو یہ لو فلان لو یہ دوالو وہ دوالو یہاں جاؤں یاد رکھی جہاں دواؤں کی بھی اپنی جگہ ضرورت و رحمیت ہے وہیں لیکن شریعت نے جو بتایا طریقہ علاج کا اگر پہلے وہ اپنا لے اور پھر ان دواؤں کو کرے اور یہ دونوں طریقے مل جائے تو پھر ایک زبردست جو ہے ایک جو ہے معاشرہ تشکیل ہوں گا جس میں انشاءاللہ عزیز انسان جسمانی اور روحانی اور نفسیاتی بیماریوں سے بہت زیادہ حد تک جو ہے بچے رہیں گے جیسے ہمارے سلف کے واقعات تھے کہ اگر وہ غربت میں بھی تھے تو دل اتمنان میں تھے ان کی سکون اور چین تھا خودکوشیاں نہیں کرتے تھے وہ لوگ اور دنداز جو ہے پاگل پن ان پر نہیں تتاریمی تھا اور بالخصوص جو نفسانی بیماری میں آج کل لوگ جو ملوث ہے کہ حتیٰ کہ نوجمال لوگ پریشان ہیں کہ چھوڑے چھوڑے بچے جو ہے لوگ کہہ رہے کہ یہ پہلے اچھا تھا لیکن فلاں فکر لے لیا اور یہ پاگل ہو چکا ہے اور یہ انسان بڑا اچھا تھا اور فلاں فکر لے لیا اور پاگل ہو چکا ہے نفسیات آئیے انشاءاللہ اس کا شریعت کی حال دیتی ہم دیرے دیرے ایک کے بعد ایک میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں اب سب سے بہلے چیز پر یہ ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے ہم اس کی معلومات حاصل شریعت میں کیا اس کا حال ہے وہ پہلے معلومات کر لے دوسرا یہ کہ شفایابی سے پہلے ایتیاتی تدابیریں سیکھ لے پہلے تو علم حاصل کر دے شریعت نے کیا دیا اور صحت شفایاب ہونے مطلب بیمار ہو کر اچھے ہونے سے پہلے یہ کر لے کہ بیمار ہوئی نہ اس کا کیا مسئلہ ہو شفایابی سے بہترے گی تحفظ کیسا کیا جا اپنی نفس کا تو آئیے پہلے ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے اپنی صحت کا جو مرحلہ ہے کہ ایک انسان کیسے اپنی نفسیاتی روحانی صحت کو بچائے رکھے تو اس کا پہلا مرحلے میں دو حصے ہیں پہلا یہ ہے کہ پہلے تو وہ کام کرے جن کاموں کے کرنے سے یہ بیماریاں اس کو ہوئی نہ اور دوسرا اگر ہو جائے تو پھر اس کے لئے کیا شریعت حل دیتی ہے اس کو تلاش کرے یہ دو چیز انشاءاللہ پہلا کہ ایسی بیماریاں ہمیں ہوئی نہ ہم وہ تدابیریں اپنا لے دوسرا اگر ہو جائے بالفرض تو پھر ہم کس طرح سے ان بیماریوں کو اپنے سے دور کرنے کی بہرحال کوشش کرے آئیے ہم دیرے دیرے اس چیز کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے چیز تو یاد رکھیں ایک مومن کا شہوہ اور طریقہ ہے وہ ہر معاملے میں شریعت کو مقدم جانتا ہے اپنے سے اونچا سمجھتا ہے اور ہر فیصلہ جو بھی زندگی کا لیتا ہے وہ شریعت سے لیتا ہے کہ اگر شریعت نے حکم دیا تو میں کروں گا اگر شریعت نے منع کیا تو ہم اس کام میں شامل نہیں ہوں گا ٹھیک اب آئیے سب سے پہلے ہم روحانی اور نفسیاتی بیماریوں میں ہمیں لگے ہی نہ ہم اس میں جائی نہ وہ ہم کو چھوئی نہ اس کے لئے ہم کیا کریں پہلے ایتیاتی تدابیریں سکھ لیتے ہیں اور پھر ہو جائے تو پھر کیا حال ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اب ایتیاتی تدابیر میں ہم کیا کریں سب سے پہلے چیز یاد رکھیں اگر ہم چاہتے ہیں نفسیاتی اور روحانی طور سے ہم خوش رہیں صحت مند رہے اس اعتبار سے سب سے پہلا کہ ہم یہ کرنا ہوں گا فرائض اور واجبات کا احتمام فرائض اور واجبات کا جو شخص احتمام کرتا ہے ہومن وہ یاد رکھیے بیماریوں ملوث نہیں ہوتا بیماریوں میں شامل نہیں ہوتا بیماریاں اس کو نہیں گرتی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم نے تو فرائض ہی چھوڑ دیئے ہیں اب کہاں سے پھر آپ کو ذہنی سکون ملنے والا جب آپ نے فرائض ہی چھوڑ دیئے تو سب سے پہلا کام ہم کو کرنا ہوں گا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں ہمیں ذہنی سکون ہو اتمنان ہو اور جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ روحانی اور نفسیاتی بیماری ہمیں نہ ہو سائیکلوجیکل ڈیسیزز نہ ہو تو اس کے لئے سب سے پہلا کام کریں واجبات پر عمل کریں فرائض جو اللہ نے دیئے پانچ نمازیں پڑے روزہ اور زکاة کرے حج کا حکم دیا حج کرے ان سے انسان بہت حد تک بچا ہوا رہتا یاد رکھی دوسرا کام جو کریں گے ہم ایتیات کے لئے وہ یہ ہیں تمام گناہ اور نافرمانی سے ایتیات کریں اس لئے کی معاصیت گناہ نافرمانی انسانیں بیچینی اور نفسیاتی بیماریوں میں اس کو جو ہے ملوث کرتے اس کو دال دیتے اس کے اندر وہ گھر جاتا ہے تو ہم کیا کریں اپنے آپ کو اس سے بچا یاد رکھی کہ ہم حرام کاموں سے اجتناب کریں برے کاموں سے اجتناب کریں غلط کاموں سے اجتناب کریں معاصیت اللہ کی جس سے ناراضگی آتی ہے اللہ جس پر عذاب دیتا ہے ان کاموں سے بچے رہیں یہ دوسرا سٹیپ تیسرا جو کاموں میں کرنا پڑیں گا اور بلخصوص اس سٹیپ کے اندر جس میں اللہ نے روکا ہے ان کاموں سے بلخصوص رکھیے جو کام ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں نفاق پیدا کرتے ہیں جیسا مثال کی طور پر موسیقی عبداللہ بن مسعود عزیزان فرماتے ہیں موسیقی انسان میں منافقت پیدا کرتی ہے یہ موسیقی انسانی زندگی کو برباد کر دیتی یاد رکھی تو بلخصوص وہ گناہوں سے بچی ہے جو نہ صرف گناہ ہیں بلکہ ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں اس کو چھاڑ دیتے ہیں اس کو کم کر دیتے ہیں جیسا موسیقی آج کے دور میں ناشنا گانا اور بجانا یہ بلخصوص ایک ایسا ایک شعبہ ہو چکا ہے کہ اس نے انسانیت کا بیڑا غرق کر رکھا ہے اور یہ اتنا زبردست ایک جو ہے رول ادا کر رہا ہے مسلمانوں کے بلخصوص کے ان کی ذہنی اور نفسانی بیماریوں کے اندر اور دین سے دور ہونے میں ایک زمانہ تھا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوں گا اور یقین میں سمجھتا ہوں جن کی عمرے پچیس سال سے ہونچی ہو وہ اس چیز کو قبول بھی کریں گے ایک زمانہ تھا کہ جب ڈیڈی نے ریلے شروع کیا دور درشن جس کا نام ہے تو ایک وقت تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے جمعیرات کی رات ہوتی تھی اور آنٹ سے نو بجے چکرہار بلکے ایک پروگرام آتا تھا ہفتے میں ایک ہی بار آتا تھا موسیقی اور گانوں نے کہہ سب بگاڑا ہے اس عمد کو بیڑا غرق کیا ایمانیات کا اور عامال کا بتا رہا ہوں تو ہم دیکھتے تھے اس وقت یہ حال تھا کہ سڑکے خاموش ہو جاتی تھی حتیٰ کہ لوگ شرطے لگاتے تھے کہ اس کے بعد کونسا گانا آنے والا ہے اب یہ دالیں گا پچھلے بار یہ کریں گا اور محلے خاموش تھے اور جن کی گھر میں ٹیویاں تھی لوگ آ کر وہاں ایک خطار در خطار بیٹھے رہتے تھے کہ آج ہم کو دیکھنے کو ملیں گا بلکہ نمبر لگانا پڑتے کہ آج یہ جگہ ہماری جیت کے رکھو ہم آئیں گے ورنہ کیا ہوتا جگہ فل ہو جاتی ہے اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا اضافہ کیا ایمان میں کمزوری لاتے یاد رکی موسیقی ایک تو منافقت پیدا کرتی اور ایمان کمزور کر دیتی اس لئے کہ موسیقی صرف موسیقی نہیں تھی اس میں عورتیں تھی اس میں گانے بجانے کے آلات تھے اس میں ہیرو اور ہیروین تھی اور بہت سے واقعیت ہوتے جس سے شہوت بھی انسان کی جو ہے اس طرف مائل ہوئی جس طرف ہوئینا نہیں چاہیے تھی ان گانوں نے یہ تبدیلیاں لائی اس کے بعد یہ موسیقی تھوڑا سا اپنے حد سے آگے بڑھی اور پھر ہفتے کا دن آتا تھا تو اس دن جو ایک فلم آتی تھی شام میں چھے بجے سے نو بجے تا کیا بتانی شاید پانس سے آنڈ بجے تا کی پکچر آیا کرتی تھی ہر ہفتے یا ہر اتوار پھر موسیقی بڑھ گئے اس لئے کہ پکچر میں چھ سات گانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد بہائی اور بڑھ جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر تو چینل جب ڈیش ٹی ویز اور چینلز آئے انہوں نے امت کا بڑا بخل تو بالخصوص یہ گناہوں سے تو خواہش بچی جو صرف گناہ نہیں ہیں ایمان کو چھاٹ کے رکھ دیتے ختم کر دیتے یہ موسیقی نے منافقت پیدا کی یہ ناشنے اور گانے اور ہیروہ انہوں نے کیا کیا امت کا بیڑا خرق کر دیا اور وہ تصورات وہ خیالات وہ خواہشات اور وہ نفسانی بیماری امول عرز کی ان کو اس سے پہلے کی زمانے نے کبھی یہ چیز نہیں ریکھی تھی وہ بیعتمنانی اور استراب زندگی کو جو ہے اوپر سے نیچے تہل جس کو کہیں گے ہل چل مچا جی ان چیزوں تو بالخصوص معاصیت میں گناہوں میں ان گناہ سے بچی جو صرف گناہ نہیں ہیں ایمان کو ختم کر دیتے ہیں آئیے عبدالعزیز عبدالعزیز پیچھے بچے والینڈیا سے میں گزارش کروں گے کہ وہ پیچھے لوگوں کو تینانت کرے آپ والینڈیا سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا بچوں کو وہ اندر رکھے والدائیں بالخصوص بچوں کو باہر نہ چھوڑے تو انسان جو سب سے پہلے جو چیز کا حکم دیا وہ کرے دوسرا جن باتوں سے روکا گیا ان باتوں سے روکی تیسری چیز جو پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے اور اس کو ایک معامول بنا لے بالخصوص فجر کے بعد قرآن کی تلاوت یاد رہا ہے کہ جو انسان کرتا ہے انشاءاللہ عزیز وہ اکثر نفسیاتی بیماری اور روحانی بیماری سے بچا ہوا رہتا ہے اب اللہ کی ذکر کو تو ایسا بھولے ہم نے کہ قرآن جب کھلتا ہے کسی گھر میں تو کوئی پوچھتا ہے کون مرا اس لئے کوئی مرا تو ہی کھلتا ہے تو پوچھنا پڑتا ہے کون مرا تو کہتے وہ فلاں آدمی مر گیا تو ایسا مت کیجئے قرآن زندوں کے لئے آیا تھا اور زندگی میں پڑھنے کو آیا تھا مردے کے اوپر پڑھنے اور مردے مرنے کے بعد پڑھنے کے لئے نہیں آیا تھا یہ زندگی گسارنے کا طریقہ بتاتا ہے یہ قرآن یہ گائیڈ بوک ہے یہ ہماری اس کو بند کر کے مت رکھئے قرآن کی تلاوت کیجئے نہ صرف تلاوت کیجئے معنی اور مفہوم کے ساتھ تفاصل پڑھنے کی کوشش کیجئے اور یاد رکھیں جن لوگوں نے قرآن کی تلاوت اور اس کے سمجھنے سے لوگوں کو دور رکھا ہے یہ علماء سو ہے علماء حق نہیں ہے جو اللہ کی کتاب سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں اور ان لوگوں نے امت کا بیڑا غرق کر رکھا کہ ان کو ناول پڑھنے دی پچر دیکھنے دیا اشتہار پڑھنے دیا اکبار پڑھنے دیا کہانی اور خصے پڑھنے دی لیکن کبھی اللہ کی کتاب کو ہاتھ لگانے کو ان کو جو رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس کو پڑھنے سے گمرائی آئیں گی میں ایسے لوگوں سے اور ایسے علماء سو سے سوال کرتا ہوں اگر اس سے گمرائی آئیں گی تو کونسی کتاب لاکے دوں گے جس سے میں ہدایت پاؤں گا اگر یہ کتاب مجھے گمرائی دیتی ہے تو پھر تم کچھ لکھ کر لاؤ جو مجھے ہدایتی آفتہ بنائیں اور ہدایت کی طرف گامزن کریں اللہ رب العزت نے جن لوگوں پر یہ کتاب اتاری تھی وہ دنیا کے سب سے جاہل لوگ مانے جاتے تھے اگر وہ اس کتاب کو تھام کر جو ہدایتی آفتہ ہو سکتے تو میں مادرزاد ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوں میں کیوں اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتا غیر مسلم اسلام خبول کریں اس کتاب کو پڑھ کر کیوں پھر میں ایک مسلمان اس کو پڑھ کر گمراہ ہوتا ہوں سوال میرا یہ ہے اس سے دور رکھا گا یہ خود ایک لمبی سازش ہے کہ ایسے لوگ آئے اس امت میں جنہوں نے اللہ کی کتاب سے مسلمانوں کو دور رکھا کہ اگر اس کی تلاوت کی جائے تو بس اتنہ ہی ان کو پرداش ہوتا ہے اس کے آگے اگر ترجمہ کی بات آئی فتنی اور فساج جھگڑے اور یہاں تک کہ خوران کو پھاڑا بھی جاتا ہے مساجد میں یہ خوران تو نہیں پڑھا جائیں گا یہاں سبحان اللہ خوران کی تلاوت اس کے معنی کے ساتھ سمجھئے کتاب کیا چاہتی ہے ہم سے چوتھا خام جو کریں گے صبح اور شام کی وہ دعائیں پڑھے جن دعاؤں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتائی ہے کہ ان دعاؤں کے پڑھنے سے جو فلا فلا فائدے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخائری کی روایت ہے جو شخص ہر صبح اٹھتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وہ احدہ لا شریک اگر گن کے سو مرتبہ پڑھتا ہے تو اس دن شیطان اس پر اثر نہیں کر سکتا اس دن اس پر جادو نہیں ہو سکتا شیطان اور آسے اس کو کچھ نہیں کر سکتے وہ دن اپنے آپ اس نے محفوظ کر لیا اور پھر فرماتے ہیں جو سوتے وقت یہ پڑھ لے آیت القرصی سورہ بخرا کی آیت دو سو پچپن اللہ 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 یہ پڑھ لے اور سو جائے تو دو فرشتے صبح تک حفاظت کرتے ہیں دن کی حفاظت اس کلمے سے رات کی حفاظت اس آیت سے ہو گئے آپ کا دن اور رات محفوظ ان ذکر و عذکار کا احتمام کرئے یہ سب روحانی اور نفسیاتی بیماری سے بچنے کے طریقے بتا رہا ہوں آئیے پانچوہ طریقہ اب ہم کیا کریں گے اس کے بعد پانچوہ چیز یہ کہ ہم جو ہیں وہ ذکر و عذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں آنے اور جانے مسجدوں میں داخل ہونے اور نکلنے بزاروں میں داخل ہونے اور بہر آنے بیت الخلہ میں جانے اور آنے نیا لباس پہننے لوگوں سے ملنے لوگوں سے بات کرنے میں سکھائے ان ذکر و عذکار کا احتمام کرے کہ میں گھر سے باہر نکلوں تو یہ دعا پڑھوں بیت الخلہ داخل ہونے کی یہ دعا ہے بیت الخلہ سے نکلنے کی یہ دعا ہے سواری پہ سوار ہونے کی یہ دعا ہے سواری سے اترنے کی یہ دعا ہے نئے شہر میں داخل ہونے کی یہ دعا ہے اپنے شہر میں واپس آنے کی یہ دعا ہے یہ تمام چیزوں کا احتمام کروں تو تارتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے کب مجھے موقع دے یہ مومن یہ انسان جس میں داخل ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان انسان کی جس میں خون کی طرح روانی کرتا ہے خون کی طرح دوڑتا ہے اس کے روان کے اندر خون جیسا دوڑتا ہے سرکلٹ کرتا ہے شیطان بھی دوڑتا ہے اب اب ایک انسان ذکر سے غافل ہے صبح نماز پڑی فجر کی تو اب زہر پڑھ رہا ہے کتنے گھنٹے کا ڈیفرنس ہے دونوں کے بیچ میں حالانکہ وہ فرد نماز پڑھ رہا ہے لیکن بیچ میں کتنا وقت ہے نہ سبحان اللہ بولتا ہے نہ ما شاء اللہ بولتا ہے نہ انشاءاللہ بولتا ہے نہ ذکر و عذکار کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہ پانس سات گھنٹے کے لیے تو اپنا آدمی ہے اس کے بعد اب جب زہر کو جائیں گا دیکھا جائیں گا ذکر و عذکار کا احتمام کیجئے سلام کیجئے آداب کیجئے معاملات کے اندر جو باتیں ہونا چاہیے دعائیں دیجئے ایک بسرے کو اللہ کا نام لیجئے آنے اور جانے کی دعائیں کھانے اور پینے کی دعائیں اٹھنے اور بیٹھنے کی دعائیں سواری بسواروں نے اترنے کی دعائیں شہروں میں آنے اور نکلنے کی دعائوں کا بالخصوص احتمام کیجئے اور اس کے لیے چھوڑی چھوڑی کتابیں آتی ہیں حسن المسلم لیکن یہ دعائیں کتاب و سنت سے ثابت ہونا شرط ہے یاد رکھیے یہ مند مانی لوگوں نے جو ایجاد کردہ دعائیں ہیں ان دعائوں کے چکرم جا کے اپنا ایمان مت برباد کیجئے مند مانے درود مند مانی دعائیں مند مانے طریقے مند مانے ذکر اذکار مند مانی نمازیں اور مند مانا پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نکالا ہے جس کی ایک فہرز گناہ جا سکتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گنتی کی درود ثابت ہے کہ یہ درود یہ درود اور یہ درود پڑھا کرو اور ہم نے درود درود کی فیرست درود تاج درود لکی درود ماہی درود یہ درود وہ درود فلان جو کتاب و سنت سے ثابت بھی نہیں ہے اور شرکیہ کلمات اس میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں مستند کتاب و سنت سے ثابت شدہ دعائیں ذکر اور اذکار یاد رکھیں یہ بڑا ضروری ہے اور ان کی تعداد بھی گنتی وہی ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہو مند مانی تعداد بھی نہیں ماندیں گے کہ بھر آیت الکرسی پڑھنا تو ثابت ہے نہیں میں تین بار پڑھوں گا سنتے وقت تین بار ثابت نہیں ایک ہی بار ہے مند مانی تعدادیں بھی نہ بنائیں اس کی ایک تو ثابت ہونا شرک دوسرا اس کی تعداد یا کوئی گنتی ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہو ٹھیک اس کے بعد جو کام کریں گے ہم چھٹا وہ معصور دعائیں جن کے ذریعے حفاظت کی جاتی ہے جس کے ذریعے رسول اللہ نے اپنی حفاظت کی اور دوسروں سے کہا یہ پڑا کرو اس سے اللہ حفاظت کرتا ہے معصور دعائیں کہتے ہیں وہ کونکنسی دعائیں بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معامل تھا اور آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے اوپر نماز کے بعد سورہ خلاص قلو اللہ وعد سورہ فلق اور سورہ ناج جس کو معذر تین کہتے ہیں یہ پڑھتے ہیں اور اس کو دم کرتے ہیں دم کہتے ہیں ہاتھ پر ایسا پھوکنا کہ تھوڑا تھوک اڑے اور رسول اللہ اس کو پھر چہرے سے لے کر اس کا پیچھے کا حصہ اور آگے سے لے کر اس کے پیچھے تک کرتے اور ایسا ہر نماز کے بعد آپ تین بار کرتے جبکہ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرشتے کرتے تھے آپ پہ کوئی نفسیاتی اور روحانی مرز حاوی نہیں ہو سکتا تھا اس کے باوجود امت کو تعلیم دینے کے لیے آپ یہ کام کرتے تعلیم تربیت سکھانے کے لیے کہ دیکھو ایسا کیا کرو اب ہمارے پاس اگر کوئی نماز پڑھ لے یوں کر لے کہاں سے پرانا بتانے کیا کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے ہمارے پاس ذکر اور اذکار اس کی چونکہ ہم یہ سمجھتے جو چیز ہن کو نہیں مالوں وہ شریعت میں ہی نہیں تین مرتبہ مائے آج شہر رسول اللہ ہمیشہ کرتے یہ پڑھنے بعد اس طرح سے کرتے اور بالخصوص سوتے وقت تو تین بار یہ ضرور کرتے اگر نماز کی بات نہ بھی کرتے تو سوتے وقت جو ہے تین بار پڑھتے اور تینوں بار یوں کر کے اس طرح سے ملتے اور جہاں جہاں ہو سکتا تھا وہاں وہ ہاتھ کو لگاتے آج سائنس یہ بھی ثابت کر رہی ہے ایک تھیرپی ہوتی آپ کو اگر معلوم ہوں اس تھیرپی میں کیا ہوتا ہے ملو آپ کو ایک انسان جو بیمار ہوتا ہے خالی اس کو لے کر اسے ملا جاتا ہے دوہ خانے میں ڈاکٹر سے یوں کرتا ہے ادھر ملتا ہے ادھر فکر ادھر ملتا ہے یہی تھیرپی ہو شریعت نے یہ دے دیا کوکو اور ملو اس کو بتا دیا یہ ہے تریخہ ضرورت نہیں ہوں کسی ڈاکٹر کو بتانے کی یہ تریخہ کیا در شریعت نے بتا دیا یہ ہے سائنس ثابت کریں گے اس کو درے درے اور آج کر بھی چکی ہے تریخی ہوئی پوری آپ نیٹ پہ جائیے مختلف جو الٹرنیٹ میڈیسینز ہے اس میں دیکھئے کہ صرف سہلاتے ہیں اس سے وہ کہتے علاج ہوتا اور واقعی میں اس کے فائدے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سہلائے کرتے تھے تقلیق کی جگہ کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تو ہمارے پاس تو سہلانا ہے اس کا ذکر بھی معلوم اب سائنس کو تو وہ تحقیق کر کے نکالنا پڑے گا کہ وہ ذکر کیا ہے ہمارے پاس تو موجود ہے وہ چیزیں جرمنی کا ایک دواخانہ ہے اس سے تعلو سے ایک تفصیلات ینگ مسلم رائجسٹ کے اندر ایک میکزین نکلتا ہے بینگلورٹ سے اس میں تفصیلات آئی تھی اس میں نے لکھا کہ اس دواخانے میں یہ کیا گیا وہ نفسیاتی دواخانہ ہے سائیکلوجیکل مریض جو ہوتے پاگلوں کے لیے جو ذہنی امراض کے چکار ہوتے ہیں اس میں وہ دوکٹر کیا کرتا ہے لوگوں کو کچھ بولنے لگاتا ہے جس سے وہ کہتا ہے لوگوں کو شفا ملتی ہے بالخصوص ذہنی مریض وہ کیا بولنے لگا ہے تمہارا وہ لوگوں کو بولنے لگاتا ہے اللہ عیسائی ہیں مسلم نہیں عیسائی ہیں تو کسی نے اسے سوال کیا یہ کیا تھیرپی ہے تمہاری تو کہا کچھ کلمات کا اثر ہوتا ہے اگر انسان اس کو بار بار بولے اس کا فائدہ ہوتا ہے جس میں سے میں نے جو تجزیہ کیا ایکسپیرمنٹ کیا ہے اللہ بولنے کا سب زیادہ نفس پر فائدہ ہے تو لہٰذا اپنے پیشنٹس کو بٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے اس بالخصوص اس کو عربوں کے لہن اور لہجے میں بولنے سے زیادہ شفا ہوتی ہے مطلب تجوید کے ساتھ تو وہ پورا بولنے لگاتا تھا سانس کے ساتھ اللہ آپ تم کو بولتے رہو اس پر اتنے اتنے بار اس نے تائے کر لیا وہ چیز تاج لوگ تجزیہ کر کے آ رہے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں نا کیوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو اپنی سروں کو جو دیواروں پر ٹکرا کر پھر سر پھڑ کر واپس آگے جبکہ موجود ہیں آپ کوئی ڈاکٹر نہیں بات بولے تو آپ کوئی اقین آئیں گا رسول اللہ نے بولی تو ٹھیک ہے دیکھا جائیں گا بعد میں کریں گے ڈاکٹر اگر کوئی بلدی یہ کرو تو آپ دور پڑھیں گے کیوں اللہ کے رسول سے زیادہ کیا ڈاکٹر کی اہمیت ہے یہ ایمان کا تخاذہ یاد رکھی کہ جو رسول اللہ نے کیا بس وہی ہے دنیا اور وہی ہے دین تو آج سائنس ثابت کر رہی ہے ان چیزوں کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی نئی چیزیں نہیں ہی آج آپ جدید دور میں اس کو ثابت بھی کر سکتے ان عامال کو سب آئیے اس کے بعد آپ جو کام کریں گے وہ یہ ہیں اسی میں جو دعائیں معصور ہیں اس کے اندر یہ دعا بھی آپ کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کسی جسم کے کسی آزا میں تکلیف ہوتی تو اس آزا پر ہاتھ رکھتے اور تین بار بسم اللہ پڑھتے اس آزا پر ہاتھ رکھتے اور تین بار بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیتے اب یہ کبھی ہم نے کیا کہ پھر تکلیف ہو رہی ہے کہ میں بسم اللہ تین بار بسم اللہ پڑھتے اس پر رکھ کر چاہے ہاتھ ہو چاہے پیٹ ہو اس کے بعد دعا کیجئے میں اس سے روک نہیں رہا ہوں آپ پہلا لیکن شریعت میں جو طریقہ بتا اس سے نکلی شروع کیجئے اور پھر بہرحال اس کے بعد طب اور میڈیسن اور دعاوں کے طرف جاتے رہیے اسی طرح بچے اگر ہو تو ان کی حفاظت کے لیے تاکہ ان نظر بد اور شیعاتین سے محفوظ رہے آپ ان کے پر سورے فلق سورے ناس پڑھ کر دم کیجئے یہ معصور دعائیں ہیں رسول اللہ سے سابش شدہ دعائیں ہیں اب ہم ہوتا ہے بچوں کو لیکن محفوظ میں نکلتے ہیں نظر لگ جاتی والگر کیا کرتے ہیں ان کو ٹیکے لگاتے ہیں ٹیکے لگانا یاد رکھے شرک ہے آپ کہیں گے کاجل کا تھوڑا سا دھبا تو ہے لیکن اس کے پیچے عقیدہ کتنا گھٹیا ہے کہ یہ کاجل میرے بچے کی حفاظت کریں گا اللہ کی حفاظت سے نکل گئے آپ اور کاجل کی حفاظت میں چلے گئے اور اللہ کے رسول فرماتے اب اداوت کی روایت ہے کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی چیز پر اعتماد کیا اللہ اس کو اسی کے جانب چھوڑ دیتا ہے کسی نے اعتماد کیا کہ کاغذ دھاگہ تاغہ یہ کاؤڑی سیپیاں کنکر یہ نشان سلیپ کے ہو یا کالے نشان ہو جو سرو بچوں گل نہیں اس کے بدلے میں آپ سور فلق سور ناس دم کیجئے ان پر یہ ہے حفاظت نظروں سے نظرِ بط سے بچانا یہ پڑیے شیطانوں سے بچانا یہ پڑیے اگر ٹیکہ لگا گئے تو آپ بھی شیطان من گئے اور بچے کو اگر شعور آئے اس نے بھی نہ چھوڑا تو وہ بھی جہنم میں جلیں گا اس عمل پر اگر باقی رہا اور آپ بھی مریں گے اگر اس حالت میں تو جہنم میں جائیں گے شرک کی بنیاد پر دعا محصور پڑیے اسی طرح جو ہے کوئی بھی کام جواب کرے ساتوہ پوائنٹ جو بھی کام آپ کرے یہ بچنے کے طریقے سے کاراں ساتوہ اس نے پوائنٹ جو بھی کام شروع کرے بسم اللہ سے شروع کرے تاکہ ہم شیطان سے اور یہ نفسیاتی بیماری سے بچے رہے بسم اللہ اللہ کا نام لے کے شروع کیجئے اللہ کا نام لے کے کھائیے ورنہ کیا ہوتا ہے دیکھیں بسم اللہ ماسٹر کی ہے کوئی بھی تعالیٰ کوئی دعا یاد نہ ہو تو ماسٹر دعا بولیں گے کوئی دعا یاد نہیں ہے اب کیا کروں ابھی تو بسم اللہ بول دیجی یہ ماسٹر دعا ہے نا ہے لباس پیندی کی دعا ہے اب نہیں یادیں ماسٹر دعا بسم اللہ دعا یہ ماسٹر ہے یہ ماسٹر کی یہ ایسا کام کرتی ہے کچھ یاد نہ ہو تو بسم اللہ تو ہے تو ہر کام کی ابتداء اللہ کے نام سے کیجئے جب اللہ کے نام سے کام شروع ہوتا ہے خیر برکت اور تمام وہ فائدے جو ہونا چاہیے وہ ہوتے ہیں جب اللہ کے نام نہیں لیتے ہیں تو شیطان آگا پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ایک چیز سے پیر رکھتا ہوں گا ہاتھ رکھتا ہوں گا چھپاتا ہوں گا تقلیف دیتا ہوں گا پھیکتا ہوں گا اور آپ پریشان ملتے ہیں اب تو میں پاگل ہوگا یہ کام نہیں ہو سکتا آپ نے اللہ کے نام نہیں لیا تو یہ ہونے ہی والا ہے آپ کے ساتھ اکثر لوگ پریشان ہے اپنے کام کاس سے کیوں دکان کھولی گالیاں دیتے ہو دکان کھول رہے ہیں اور کیسے چل رہا بازوالے سے پوچھتے ہوئے بکر ہیں بسم اللہ پھر دکان کا شٹر اٹھا دکان بند کر ہے بسم اللہ رسول اللہ فرماتا ہے جن دروازوں کو بسم اللہ کہہ کر کھولا اور بند نہیں کیا جاتا بلخص بند نہیں کیا تھا تو شیطان چور کی مدد کرتا ہے چوری کرنے میں لیکن جن دروازوں کو بند کرتا ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو پھر چور جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے شیطان کی مدد اس کو حسن نہیں ہوتی چوروں کو شیطان برگلاتا ہے آ کر بلتا ہے آج ٹین ہٹا ہوا ہے اوپر سے شٹر کا ایک لوگ ڈھیلا ہے یہ دالتا ہے بات لیکن آپ نے جب بسم اللہ کہہ کر یہ کام کیا تو اللہ کی مدد ہوتی ہے اور شیطان مدد نہیں کر پاتا ہے چور کی یاد رکی جب بسم اللہ پڑھ کے کھاتے نہیں تو برکت نہیں آتی اس لئے ہم دیکھتے ہیں لوگ کھائے چلے جا رہے ہیں کنٹرو میں کھانا کھاتے لیکن سید بنتی نہیں ہے ان کی بسم اللہ کہاں پڑا بس آئے کھانا دیکھا توٹ پڑے خوب کھا لیا اتنا کھایا اور عجیب بات ہے اس امت کا عملہ کہ کہتے ہیں کہ انگلی جب حلق میں ڈالی جائے تو ہاتھ کو لگنا تو یہ ہوا کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کھائے تو پیٹ کے تین حصے کرے ایک حصہ کھانے کے لیے ایک حصہ پانی کے لیے ایک حصہ خالی رکھے جب یہ اصول نہیں اپنایا نا تو پھر لگے پھر شگر بلڈ پریشر اور کیا بیماری نہیں اوبیسٹی موٹاپا فلان اور فلان اور فلان کیوں ہوا سنت تھی یاد رکھی ہے جب بیمار ہوتے پھر ڈاکٹر بلتا دیکھو کھانا زیادہ مت کھاؤ تین کی بھوک لگی تو ایک لٹی کھاؤ ایک گلاس پانی پیو اور باقی خالی رہندو تھوڑا پیدل بھی چلو شریعت نے پہلے بتا دیا اس کو چھوڑ کر غلط جگہ پہ جائیں گے تو یہ مسال پیدا ہوں گے بسم اللہ کہہ کر شروع کیجئے اللہ کا نام لیجئے سنت تاریخوں کا اپنا ہے ٹھیک ہے ایسی طرح آٹوا پوائیں ٹھیک ہے ایسے کام کیجئے ایسے نفلی عبادتیں کیجئے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے نفلی عبادت ایسا فرض نماز کے لئے نفل نمازیں فرض حضور کے لئے نفل روزیں فرض زکاة کے لئے نفل ستخار ایسی طرح فرض فرض حج کے بعد اپنے نفل عمریں جس کو بلیں گے وہ بھی حج کا یہ قسم ہے عمرہ بھی مطلب اس کے بعد نفل کام کیجئے اضافہ کیجئے اس سے بھی جو ہے ہمارے ہوتی ہے اور جو ہے اسی طرح نوہ پوائنٹ جو ہے بکسرت استقار اور دعا کیجئے بکسرت استقار اور دعا بکسرت استقار اللہ اے اللہ میں جب نے گناہ سے گناہ انسان کو بیمار کرتے روحانی اور نفسیاتی طور سے بکسرت دعا کیجئے اس لئے کہ جو گناہ ملویس انسان ہوتا ہے وہ ایسا لگتا ہوں گا بڑا خوش ہے لیکن اندر اندر اس کا دل کھا جاتا ہے اس کو دات میں نین بغر بولیوں کے نہیں آتی ہے اس کو دن کا چین سکون اتمنان نہیں ہوتا ہے اس لئے دورتا اور پھرتا ہے اس لئے ایک واقع آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم سے پچھلی قوم میں انسان تجھتے ہیں 99 خون کیے تھے مجرم تھا لیکن اتمنان نہیں تھا مجرموں کے اتمنان کھج جاتے ہیں کیونکہ اللہ کا ذکر جو کرے دیندار انسانوں مجرم کیسا کریں گا مجرم کیسا ہوں گا ٹھیک تو جو ہے بکسرت استقفار اور دعا بکسرت استقفار اور دعا کہ اپنے گناہ کی توبہ اور اللہ سے دعا کی اس بیماری سے میری اللہ حفاظت کر پناہ مانگ یہ ہونے سے پہلے کرنا ہے اللہ میری تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں سے دعا کرتے اللہ ان بیماریوں کے آنس پہلے میری پناہ کرتے مجھے بچا لے مجھے ان سے دور رکھ دعائیں کیجئے اور استقفار کیجئے اب یہ تو وہ تھا جو بیماری نہ ہو بلکر ہم کریں گے اب آئیے چند وہ باتیں جب بیماری ہو جائے تو ہم کیا کریں تو یاد رکھی سب سے پہلے چیز ہم رقیہ کریں گے جب ہم بیمار ہو جائیں گے رقیہ رقیہ کہتے ہیں عربی زبان میں یہ نفسیاتی جسمانی اور روحانی علاج ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب اس کے رسول کے سنت سے ثابت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رقیہ عربی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو رقیہ رے قاف یہ اور جھٹکے والا ہے رقیہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب اب اس کے رسول کے سنت سے ثابت شدہ دعائیں جو جسمانی نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہوتی ہے ان کو کہتا ہے رقیہ تو اب اگر ہم بیمار ہو جائے تو رقیہ کرے رقیہ پڑے اب کیا وہ باتیں ہیں جو اس میں ہم پڑے اور کونسی دعائیں ثابت شدہ ہیں تو اس کی تفصیلات یاد رکھی آپ کو دعاوں کی حسن المسلم میں ایک بڑی بہتن کتاب آتی ہے علمہ قہتانی کی ذکر واسکار کیونکہ کتنا وقتوں نہیں میں پوری پڑھ کر سنا اور آپ کو بتاؤں تو اس میں آپ لے لیجی انشاءاللہ آپ کو اس میں تفصیلات مل جائیں گی اب شرع رقیہ ہی کیوں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جیسے بیمار ہوتے ہیں مولانا کے پاس جاؤں مولانا بولتے ہیں کہ میں تو قرآن سے علاج کرتا ہوں کیا قرآن سے علاج ہے مولانا آپ کا کیوں بولتے ہیں اس نے کیا علاج ہے نہیں بس میں کرتا ہوں قرآن سے یاد رکھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو شعبد باس کاہن جادوگر ہوتے ہیں اور جو دین کے نام پر آپ کا علاج کرنے کے لئے آپ کا عقیدہ اور آپ کا حلال مال برباد کر دیتے ہیں ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں بڑا پریشان ہوں ذہنی طور سے کیا کروں اب شرع رقیہ ہم نے چھوڑ دیا یہ طریقہ اپناتے نہیں بلکہ بہت سے لوگ ایسے جن کی زندگیں گزر گئے ہوں گے جن کو رقیہ کیا ہے معلوم نہیں ہوں گا اب تک حالانکہ بیمار کون نہیں ہوتا ہے جب بیمار ہو تو شریعت بلکہ رقیہ کرو ہم کو وہی نہیں مانو اتنا شریعت سے دوری ہے ہماری آج رقیہ کہہ رہو شریعت کہہ رہے ہیں کہ بھائی پڑھو جو میں بتا رہی ہو تم کو یہ علاج کا طریقہ ہے روحان جسمانی اور ذہنی بیماری تو تم کو بچنا ہے تو تمہیں تم رقیہ ہمارے پاس اس کا کوئی وجود نہیں جو کچھ ہے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں میں قرآن حدیث سے علاج کرتا ہم کیا علاج ہے آپ کا ایک بڑباغل لاؤ بڑباغل کی کیا ضرورت قرآن حدیث کے علاج میں دو اللو لے کر آؤ الٹھے پر کی مرغیاں لے کر آؤ نیلے پیلے حرے ادھے انڈے لے کر آؤ فنا لے کر آؤ سڑھے بے بیگن لے کر آؤ اور فنا یہ علاج ہے کیا آپ کو لگتا ہے اللہ کے رسول یہ پرندے پہلے ہی حرام معلوم یہ پرندے کھانا حرام ہے جو مگا رہا ہے کیا ان کی خربانی ان سے کوئی بھی استعمال درست ہوں گا یہ شیعاتین کو خوش کرنے کے لئے سب کیا جاتا ہے تو شرعی رخیہ کے نام سے لوگوں نے ہمارے عقیدے بیش کھایا یاد رکھی اور ہم نے خود اپنے عقیدے بیچے ہیں کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا اس دین اور شریعت کا تو یہ لوگ آپ کو جو ہے خوران حدیث کے نام پر انہوں نے اپنے دکانیں کھول رکھیے بلکہ پیپر میں ایڈ بھی آتے ہیں ساس سے جگڑا بیوی سے تنگ پالوسی سے پریشان تجارت میں نقصان ہمارے پاس آئیے ہاں ایڈ ہوتے ہیں انگلیش اقباروں میں آرہے اردو اقباروں میں آرہے مراتی اقباروں میں آرہے ٹرین میں لگے ہوئے بسوں کے پیچھے لگے ہوئے کوئی نئی بات نہیں کہنا بس انسان پریشان ہوا اب اس کو مسلمان بلخصوص کم از کم اس شکر میں نہ جائے اس کی تو دین نے یہ حل دیا ہے جن کے پاس نہیں ہے وہ جائے بہرحال ہمارے پاس تو حل ہے مسلمان کی مثال تو ایسی ہو جائیں گے اگر وہ دوسروں کے پاس بھاگے کہ خود گھر میں ڈاکٹر لوگ دوسروں کو جا کر بتائیں ہمارے پاس تو علاج ہے پھر ہم بھاگ رہے ہیں ایرے غیروں کے پیچھے کی بھائی ہمیں بتاؤں ہم پریشان ہے اور بس پھر وہ آپ کی عقیدے برباد کرتا ہے اور اپنے ابو قرآن حدیث کا بڑا ماہر اور عالم بتاتا ہے لیکن کبھی بولتا نہیں ہے کہ وہ قرآن حدیث سے کیا پڑھ رہا ہے کیونکہ وہ بولا تو اس کی تمام معلوم پول کھل جائیں گے میری اس لئے کہ فرحال لوگ بولیں گے قرآن حدیث کا کون سا حصہ ہے یا پھر پڑھتا بھی ہوتا تھوڑا سا عربی بیاد نے پھر بیچ میں اپنے الفاظ عدا کرتا ہے اور عربی میں یا تو پھر ایسے چیزیں پڑھتا ہے جس سے شیعاتین خوش ہوتے ہیں تو یاد رکھیں اس معلوم میں اپنے عقیدے کو بچائیں شرعی رقیہ اس لئے کہ شرعی رقیہ کے فائدے ہیں یہ عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں ہمیں فائدہ ہوں گا اگر اس کے علاوہ دوسرے تاریخوں پر ہم گئے جو شریع سے ثابت نہ ہو بالخصوص جس میں شرق و عبیدت ہو خرافات ہو تو یاد رکھیں دنیا تو ہاتھ سے جائیں گی آخرت بھی ہم اپنے اس دنیا میں برباد کر بیٹھیں گے تو شرعی رقیہ ہمیں کرنا جو ہے اس کی ضرورت ہے اس لئے کہ شرعی رقیہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جو ہے اس کو اپنے زندگی میں لاؤ گیا مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و عذکار اور وظائف لوگوں کہتے پڑھنے کے لئے اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں اسی طرح لوگوں کے درمیان حسد ہوتی ہے رسول اللہ اس سے بچنے کے لئے دعائیں بتاتے کہ حسد سے کیسے بچا جائے اسی طرح اپنے اندر پائے جانے لئے بیماریوں کا علاج خود رسول اللہ اپنے آپ سے کرتے تو رخیہ کی یاد رکھئے بڑے فائدے ہیں چاہے نظر بد لگی ہو کسی کو یا کوئی اور کسی کا مسئلہ یاد رکھیے وہ ضرور رخیہ کرے مطلب شرعی جو طریقہ جھاڑ پکا اس طریقے کو اپنائیں من مانی اس معاملے میں نہ کریں اب آئیے ہم دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کون کون سی چیزیں برحال اس میں ثابت ہیں چند برحال میں مثالیں رکھوں گا چونکہ اتنا وقت نہیں کہ میں تمام مثالیں رکھوں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نظر بد لگ جاتی تو اس کا علاج کا آپ نے طریقہ بتایا کہ اگر کسی شخص کی نظر کسی کو لگ جائے اور نظر بد کا لگنا حق خیاد رکھی کسی کو آپ نے دیکھا اور اللہ کی تعریف نہ کی اس پر تو اس کو نظر لگ جاتی ہے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر پہاڑ کے اوپر بھی پتھر ہو اور کوئی اس کو نظر لگائے تو وہ اس نظر کے وجہ سے نظر بد سے نیچے گر کے چورا ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کے تعلق سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نظر بد جو برحق ہیں اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت پالے جانے والی ہوتی تو نظر بد ہی ہوتی مسلم کی روایت تقدیر پر کوئی چیز سبقت پاتی تو نظر بد ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسری روایت کے اندر جو کہ صحیح الجامعہ کی روایت آکے مر گیا ہو اور کیا اچھا فلاں ہے اور وہ اس کو فلاں ہوا بیمار ہوا اور مر گیا ہو تو اگر رسول اللہ فرماتے ہیں میرے امت میں تقدیر کے بعد اللہ کے فیصلے کے بعد اگر کسی چیز کے ویسے لوگ مریں گے سب سے زیادہ تو نظر بد کے وجہ سے مریں گے ہم ذکر و اذکار کرتے نہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کسی اچھا ہی دیکھیں ماشاءاللہ تب کہاں نظر بد لگے لیکن آپ نے کہا ارے باپ رہے ارے امار رہے ارے کتا اچھا ہے رہے اور نظر بد لگ گئی اور فوراں انسان بیمار ہو گیا رسول اللہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا وہ اچانک اچھے تھے اور کب کبھی چھوڑ گئے بیمار بخارہ کا شدید تیز کسی نے رسول اللہ علیہ وسلم اس سے کہا ہے تو اللہ رسول اللہ وہ تو بیمار ہو گیا کہا بھی تو اچھا تھا کہا لیکن بیمار ہو گیا رسول اللہ اس کے پاس کہا کیا ہوا تو کہا اللہ کے رسول میں ایک شخص کے پاس میرے شخص گھر میں ایک شخص آیا اور میں اتنا لباس بدل رہا تھا تو اس شخص نے دیکھ کر کہا کہ جو ہے تمہاری جل تو اتنی خوبصورت کہ کماری لڑکیوں کی بھی نہیں ہوتی وہ بڑے خوبصورت تھے صحابی دیکھنے دکھانے میں تو بس اس نے کہہ کر چلا گیا اور بس مجھے بخار چل گیا اللہ کے رسول نے وہ شخص کو بلایا وہ بلا کر کہا کہ تم اللہ کا ذکر یہ ہے جو ہے تم نے ما شاء اللہ کیوں نہیں کہا جب اس کو دیکھا کہہ تم اپنے بھائی کو مارنا چاہتے ہو اس کی موت تم چاہتے ہو کہ مر جائے تو کہا اللہ کے رسول نہیں تو کہا وضو کرو اور اس شخص کو اللہ کے رسول نے وضو کر آیا اور پانی ایک ٹب میں جمع کیا چونکہ معلوم تھا کہ اس کی نظر لگی اور اس کے بعد اس شخص کو جس کے نظر لگی تو اس کو بٹھایا اور اس کے سر سے وہ پانی دالا جو اس کے وضو کا پانی جمع کیا گیا تھا یہ ہے شرع علاج نظرِ بد کا اب ہمارے پاس کسی کو نظر لگ جائے تو کیا کرتے ہیں شرع علاج کا اب معلوم بھی ہو گئے تھے کہ ہنے کرہت آتی ہے کلی کریں گا اس میں ناک کا پانی نہ کنو کنو وہ نہیں کر سکتے ہیں کرہت کرتے ہیں لوگ نہیں ناک وضو میں یہ سب ہوں گا ناک میں پانی لیں گا کلی کریں گا پانی کو جمع کر کے اس کے سر پہ دالا جائیں گا جس کو نظر لگی ہے اور جب وہ صحابی کیا گیا وہ اچھے ہو گئے اب اس چیز کو ہم تیار نہیں ہیں خبول کرنے اس لیے کہ اس میں گندگی شامل ہے اب آئیے ہم جو علاج کرتے وہ کیا ہیں سب سے گھٹیا اور گندی چیز اٹھا کے لاتے گھر کی نظر لگی تو کیا جھاڑو میں سمجھتا ہوں ناک میں پانی لینا اور بیماری میں اس کو ملوث کریں گے اس جھاڑو سے اور سبحان اللہ جس شریعت کا رب اللہ ہو اس کی امت جھاڑوں سے شفا طلب کرے اس سے بدبخت اور بے خوب تو کوئی نہیں ہو سکتا جس کا رب اللہ ہو جو شفا دینے والا اس سے بدبخت قوم نہیں ہی کوئی جھاڑوں سے علاج طلب کرے جبکہ اس کا نبی بتا رہا تاریخہ کیا ہے تو یہ لو لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم کو بکریاں لے جاؤ بکری لے جاؤ نفع ہوں گا وہ بلتا نہیں مجھے ہم جو کتہ بڑا بسن آ رہا ہے ایک بری چیز پسند آتی ہے ہم گو اچھا یہ موجود ہے جبکہ یہ شرح علاج ہیں اور نا معلوم ہو تو صور فلق اور صور ناز پڑھ کر دم کیجئے یہ علاج ہے نظربت کا تو یہ علاج کیجئے نظربت کا اسی طرح جو ہے انسانوں پر جننات یا اس خصم کی چیزیں سوار ہو جاتی ہیں رخیہ کرنے سے یہ آسانی سے اتر جاتے ہیں اس کی تفصیلات کا موقع نہیں اس لیے کہ جن اور جادو کی حقیقت میرا پورا عنوان ہے آپ چاہے تو میں ڈی ویڈی خرید کر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بر تفصیل میں نے اس کا علاج بتایا جادو کیسے ہوتا ہے اور اس کا علاج کس طرح سے کرا جائے آج میرا موضوع جادو سے ہٹ کر رہیں گا انشاءاللہ تو یہ جو رخیہ ہوتا ہے یہ جن اور جادو اور شاتین آسیم ان خسم کے چیزوں سے اپنے گھر مکان بچوں بڑوں اور چھوٹوں کی حفاظت کے لیے بھی کام آتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے رخیہ جو ہے یہ ہمارے عامال صالح کو بڑھاتا ہے اس کے کرنے سے شرعی اعتبار سے ہماری نیکیاں بھی تو بڑھتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا اپنی بھائیوں کی مدد کیا کرو مسئبت میں اور بیماری بھی تو ایک مسئبت ہے اس کی مدد کیا کرو اس میں علاج کر کے شرعی اعتبار سے یہ بھی طریقہ ہے ہم کو جو ہے فائدہ دیتا ہے اسی طرح رخیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا اور اجازت دی اس کے دلائل میں کچھ رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا اور حکم دیا اس کے چند دلائل رکھتا ہوں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی شکایت ہوتی مرض ہوتا بیماری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھ کر پھوکتے جب آپ کی بیماری نے شدت پکڑی مطلب رسول اللہ پڑھتے ہاتھ پہ پھوک کر دم کرتے لیکن جو آپ کی شدت بیماری میں شدت بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بخار میں دم کر سکتے کسی کے اوپر دوا لیتے رہیے میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں وہ تو چلتا رہیں گا وہ تو ایک سٹیپ آپ جاری ہے دنیاوی کوشش تو کرتے رہیں گے آپ لیکن شروعات یہاں سے ہوں گے دینی کوشش سے یہ نہیں کہ آپ بولیں گے نہیں بھائی وہ دوائی کافی یہ اول ہے یاد رکھی اس کے بعد وہ ثانی ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ اس میں برکت دے دیں گا لیکن آپ وہی لیں گے تو پھر شاید برکت مشکل ہے یا پھر ہزاروں لاکھوں روپے یوں زائع کریں گے اس کے بعد بھی شفایاب نہیں ہوں گے اسی طرح جو ایک روایت آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور کہتے تھے وہ رقیہ پڑا کرو جس میں شرک نہ ہو ایسی باتیں دم کیا کرو جس میں شرکی الفاظ نہ ہو اچھے الفاظ ہو اللہ کی عمد و سناؤ ہو تعریف ہو اس کے نام و اسمت صفات ہو اور خود رسول اللہ نے کہیں رقیہ بتا دی ہم کو اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی مسلم کی روایت ہے اوپر والی مسلم کی روایت تھی تیسی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شرکس اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ضرور فائدہ پہنچائے مطلب اس کا علاج کرے اگر اس کو پڑھ سکتا ہے دم کر سکتا ہے تو ضرور اس پر کر دیں اسی طرح چوتھی ایک روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بخاری کی روایت ہے کہ ایک لونڈی تھی ایک غلام تھی رسول اللہ نے دیکھا اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا ہوتا ہے کچھ لوگ بیماری سے پیلے پڑتے ہیں دھبے آتے خسن کے پیلا پڑ چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اسے نظر لگی ہے اس کا رخیہ سے علاج کرو اسے نظر لگ گئی بچارے اس کو رخیہ سے علاج کرو پڑ کر دم کرو اس پر تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے ہیں ان واقعات میں خود پڑا اسی طرح ماہی عائشہ رضی علیہ وسلم فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے ہم فرماتی مجھے نظر کی جھاڑ کرنے کا حکم دیتے تھے کسی کو اگر نظر لگ جائے تو اللہ کے رسول مجھے حکم دیتے کہ اس کی جھاڑ پھوک کرو مطلب اس کو جھاڑ پھوک جو حدیث میں الفاظ آ رہے ہیں جو ترجمہ اردو میں ہو رہا ہے اس کا معنی ہے پڑ کر پھوکو وہ جھاڑ پھوک سے جھاڑو مت لے لیجی آپ معنی اس کا جھاڑ پھوک سے مارا ہے کہ پھوکو دم کرو سیلاو کیونکہ جھاڑ کا مطلب ہوتا ہے سیلاونا ساف کرنا ہٹانا جھاڑو سے چونکہ ہم کیا کرتے ہیں کچھرے کو ہٹاتے ہیں جھاڑ پھوک سے مراد اور دم کر کے ہاتھ لگاؤ اسی طرح جبریل اسلام نے ایک بار اللہ کے رسول کے پاس اللہ کے رسول کیا بیمار ہے تو کہاں میں بیمار ہوں جبریل اسلام نے اللہ کے رسول کے رخیہ کیا پڑ کر دم کیا شفایاب ہونے کے لیے آپ پر جو ہے آپ نے جبریل اسلام نے رخیہ پڑ کر دم کیا تو یہ دلائل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخیہ کرتے تھے اس کا حکم دیا بلکہ اس کی مشہوریت تھی یہ مشہور اور معروف اور سنت چیزیں یاد رکھیں تو رخیہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کتاب اور سنت سے جو ثابت ہو ان چیزوں کا پڑھنا ادم کرنا روحانی جسمانی اور نفسیاتی امراض کے لیے اس کو رخیہ کہا جاتا ہے ٹھیک آئیے اب کیا رخیہ صرف نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کے لیے یہ بھی غلط کمی لوگوں کو ہوتی ہے نہیں نہیں وہ جو آپ پڑھتے کرتے نا وہ تو کوئی سیکلوجیکل مرضہ اور ساتھ میں دوا بھی لی جائیں گے یاد رکھیں صرف ذہنی نہیں آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دیکھتے ہیں کچھ دلیل لیتے ہیں اس سے پہلے آئیے قرآنی دلیل لے لیں کہ قرآن میں کہا 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 کہ قرآن جو ہے یا جو رخیہ پڑھ کر دم کرنا یا قرآن خود جو ہے شفا ہے جسمانی اور روحانی بیماریوں کے طالوں سے ٹھیک ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ فسیلت کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے کیا شفا ہے قرآن شفا ہے دوسری آیت اللہ رب فرماتا ہے جو میں نے اپنے قطبے میں تلاوت کے سوری بنی سرائل کی آیت نربیسی اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاهُ رَحْمَةُ لِلْمُمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارَا کہ بے شک ہم نے یہ قرآن کو جو نازل کیا یہ مومنوں کے لیے سراسر شفا ہے یاد رکھی اس کے اندر علماء جو لکھتے ہیں وَلُنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ تھوڑا سا ہیں گرامیٹیکل علماء لکھتے ہیں مِنَ الْقُرْآن میں سے کچھ چیزیں شفا ہے جبکہ اوپر والی آیتوں کا قرآن شفا ہے تو یاد رکھی علماء لکھتے ہیں کہ مکمل قرآن روحانی علاج اور نفسیاتی علاج ہے مکمل قرآن جو جسمانی امراض کا علاج اس لئے کہا وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ قرآن میں سے کچھ چیزیں ایسی جو شفا ہے جبکہ سارا قرآن نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے لیکن کچھ مقصوص آیتیں جسمانی علاج بھی معلوم ہوں اس لئے کہ مِنَ الْقُرْآنی قرآن میں سے تو قرآن جہاں نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے وہاں جسمانی بیماریوں کو بھی علاج جیاد ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے یَا أَيُّهَ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ قَدْ جَاءَكُمْ مُعِزَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاهُنْ لِمَا فِي صُدُورِي وَحُدَمْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُمِنِينَ اللہ فرماتا ہے سورہ یونس ورمہ دس آیت نفس تاون میں کہتا ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیت ہیں اور دلوں میں جو روگ ہیں اس کو دور کرنے والی ہیں امراج کو دلوں کے روگ کو اور اس کے جو برائیوں کو دور کرنے والی ہیں اور ان کے لئے شفاہ اور رہنمائی کرنے والی ہیں اور رحمت ہے ایمان والوں کے لئے اللہ میں ابن قیوم الجوز رحمہ اللہ زاد الماد میں لکھتے ہیں اس کے تعلق سور کہتے ہیں کہ قرآن کریم تمام خلبی اور جسمانی دنیاوی اور اخراوی بیماریوں کی شفاہ ہے آگے لکھتے ہیں مگر ہر شخص کو قرآن سے شفاہ حاصل نہیں حاصل کرنے کی توفیق نہیں ملتی اگر کوئی بیمار خواہدے سے سچائی اور ایمانداری مکمل خوبولیت اور پختہ یقین اور شرط کی ادائیگی کے ساتھ اس کے ذریعے اپنا علاج کرے تو بیماری اس پر کبھی غالب نہیں آسکتی مطلب ایک انسان پختہ یقین ایمان کے ساتھ اگر قرآن سے علاج کرے اور یقین دکھے کہ اس میں شفاہ ہے تو پھر بیماری اس پر غالب کبھی بھی نہیں آسکتی لیکن وہ کہتے ہیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے قرآن سے شفاہ اس لئے کی وہ پختہ عقیدہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس ہم سب جگہ بیماری کا علاج کر کے تھک کر بلتے آپ قرآن حدیث میں دیکھیں گے شروعات ہونا چاہیے اللہ کتاب اس کے رسول کے سنت اور پھر باقی چیزوں پر آئیے اسی طرح سنت نبی سے چند دلائل کی یہ دونوں کے لئے یہ علاج ہے اور رخیہ رسول اللہ نے کیا اور دونوں کی علاج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ایک بار بیمار تھے جبریل علیہ السلام آئے اور یہ جسمانی بیماری تھی کیونکہ آپ نفسیاتی اور روحانی بیماری کے شکار نہیں ہوتے تھے آپ نبی تھی اللہ نفسیاتی بیماری تھی جبریل علیہ السلام اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم کو تکلیف ہیں آپ نے پوچھا جبریل علیہ السلام مسلم کی روایتیں تو اللہ کے رسول اللہ نے کہا ہاں مجھے تکلیف ہیں تو جبریل علیہ السلام نے ایک دعا پڑھ کر دم کیا اور اس کا مانعی ہے ہر چیز کی تکلیف سے اللہ کا نام لے کر آپ کو رخیہ کرتا ہوں ہر نفس کی برائی اور حسد کرنے والی آنکھ سے اللہ آپ کو شفا دیں اللہ کے نام سے آپ پر رقیہ کرتا ہوں جبریل علیہ السلام نے رقیہ کیا اور علماء ابن تیمیہ لکھتے ہیں حسد ہر انسان کے اندر ہوتی یاد رکھی ہر انسان دوسرے سے جلتا ہے اتنا ہے کہ شرافاتدار انسان اس کو چھپاتا ہے اور کمینہ انسان اس کا اظہار کرتا ہے شرافات والا انسان بتاتا نہیں اپنی حسد کو وہ دمانی کوشش کرتا اپنی نفس کو لیکن حسد ہر فطرت میں میری اور آپ کی سب کی فطرت میں تو اب کون حسد نہیں کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے جبریل علیہ السلام نے دعا کی رسول اللہ سے لوگ حسد کر رہے جس سے آپ بیمار ہو گئے تھے تو یہ آپ نے دم کیا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں میں یہ عائشہ عزیز نے فرماتی ہیں ان کی ایک روایت ہے کہ ہم میں جی سے کوئی شکایت ہوتی آپ اس پر دائیں ہاتھ رکھ کر دم کرتے ہیں جب کسی پر شکایت ہوتی کوئی مرض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہاتھ رکھتے اور ہم پر رخیہ کرتے دم کرتے اسی طرح حدیث میں آتا ہے عثمان بن عبیل آس السقفی رضیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اسلام لانے کے بعد برابر ان کے جسم میں درد رہتا ہے اسلام جب سے ولائے تھے ہمیشہ مسصل تکلیف ہوتی شاید کسی نے جادو کر دیا یا تکلیف دینے کے لئے کیا تھا تو ہم نے تکلیف رہتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے ہاتھ جسم کے درد کی جگہ پر رکھ اور بسم اللہ تین بار پڑھ تو ان کا درد اس سے جاتا رہا لیکن یہ کب ہونے والا ہے مانو آپ کو مختہ یقین کے ساتھ جب کام ہو آپ بلیں گے ٹھیک ہے کر کے دیکھ لیتے ہیں پھر فائدہ نہیں ہوا پھر فائدہ نہیں ہوا نفسیاتی طور سے آپ پہلے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھیے رسول اللہ نے جب بیان کر دیا تو اس سے سچا انسان دنیا میں نہیں ہے اس میں انشاءاللہ ملے صفا ہوں گی اور آپ اس کو رکھیے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن جو ہے عائشہ رضی نے فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول زہریلی چیزوں ساپ اور بچوں کے جھاڑ پھونک کے لیے بھی رقیہ استعمال کرتے تھے صرف روحانی نہیں نفسیاتی نہیں جسمانی مردوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچوں نے ڈنک مار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اللہ لانت کرے اس بچوں پر یہ نہ انبیاؤں کو چھوڑتے ہیں نہ غیر انبیاؤں کو چھوڑتے ہیں کیا فرمایا کہ لانت کرے اللہ اس بچوں پر رسول اللہ نماز میں کارٹا ہوا کہ یہ بچو عجیب ہیں یہ نہ انبیاؤں کو چھوڑتے ہیں نہ غیر انبیاؤں کو سب کو کارٹے ہیں اور رسول اللہ نے کیا کیا پھر حکم دیا اور پانی لائے گیا جس میں نمک ملایا گیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر دالا اور ساتھ میں سور اخلاص آپ پڑتے گئے اور درد آپ کا دھیرے 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 ختم ہوتا گیا وہ جہاں آپ نے دیکھی نمک منگایا اور پانی منگایا دنیاوی طریقہ ساتھ میں رخیہ کرتے گئے سور اخلاص پڑتے گئے مکمل ہم لوگ کیا کرتے ہیں مکمل طور سے کچھ کٹ لیا کوئی زہر چڑھ گیا پویزن ہو گیا فوڈ پویزن ہو گیا بیمار ہو گیا بلڈ پریشر ہو گیا سب سے پہلے دوہ خانے بھاگو ہمیں سب کچھ ہو سکتا باقی کوئی علاج کرنے والا نہیں سب سے پہلے اللہ سے مدد چاہتے سور فلق سور ناس پڑھ کر دم کرتے اسی طرح اگر بالخصوص یہ ہو کہ کسی کو بچھویا کسی ساپ نے کٹ لیا دوہ خانے جانے تک یہ علاج کر سکتے ہیں یہ سب ہم نے مکمل چھوڑ دیا مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک واقعہ بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ ایک مقام پر رکے تھے وہاں جو ہے ایک شخص تھا جس کو بچھو نے کٹ لیا یا ایک روایت میں ساپ نے کٹ لیا وہ شخص تھا کہا تم میں سے کوئی ہے جو پڑھ لے جھاڑ پوک کرے ایک صحابی نے کہا میں کروں گا اور اس کے ساتھ گئے اور انہوں نے اس پر سور فاتحہ دم کر کر پڑی اس لئے سور فاتحہ کو سورت الرقیہ کہا جاتا ہے علاج کرنے والی سورت انہوں نے سور فاتحہ پڑھ کر اس آدمی دم کیا جس کو زہر چڑا تھا اور ساتھ میں اس کا جو جہاں اس بچھو اور صاحب نے کٹا تھا وہاں کٹس لگائے وہاں جو ہے بلیٹ جو ہے کسی چیز سے کٹا اور اس زمانے میں طریقہ تا زہر نکالنے کا موں سے کھش کر ٹھوکتے سورت الرقیہ آپ نے پڑی پھر ایک بار کھش کر ٹھوکا پھر سوز فاتحہ پڑی پھر ایک بار کھش کر ٹھوکا اس نے سات بار آپ نے کیا اور اس کا زہر اتر گیا لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیجئے اپنے ذنے اس لئے کہ یہ وہ آدمی کر سکتا ہے جس کو تو بہرحل آپ یہ کر سکتے کہ بچھو کارٹ لے کچھ تو نمک ڈالی اور پانی کے اندر یہ آپ کر سکتے ہیں پھر دوا کے لئے آپ بالکل جائیں یہ شریعت بنانی کر رہی آپ کو دوا سے رسول اللہ کا خود نمک ملانا پانی میں اور پیر اس میں دالنا یہ خود یہ ایک وضاحت ہے کہ علاج بھی کر رہے تھے آپ دنیا بھی اور جہاں ساتھ میں سورے فاتحہ سورے اخلاص پڑھتے جا رہے تھے تو ہم کو دونہ ہی چیزوں کو اپنانا ہے اور نہ صرف ہمیں رقیہ پر اعتماد کرنا ہے بلکہ جہاں رقیہ پر ہم عقیدہ اور اعتماد کریں گے ساتھ میں دنیاوی چیزوں کو بھی استعمال کریں گے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا شفا تین چیزوں میں ہیں کیا فرمایا آپ نے شفا تین چیزوں مسلم احمد کی روایت پہلا فرمایا شہد میں شہد میں شفا ہے دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھنے لگوانے میں شفا ہے پچھنے جو ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے عربوں میں تھا اور آج ہی بھرحال ہوتا ہے کہ ایک بلیڈ لے کر جو ہے جسم کے وہ حصے پہ جہاں تکلیف ہوتی ہے وہاں کٹس لگا جاتے ہیں اس کو کٹا جاتا ہے پچھنے بلتے ہی بھرحال جس کو نہ مانو وہ کوشش نہ کرے وہ ایک ماہر ہوتے ہیں لوگ اس کے اومن ہندوستان میں چیز نہیں ہوتی لیکن آپ عرب ممالک میں جائیں گے تو بہت عام ہے لوگ جو عمرہ کرتے دیکھیں آپ پیچھے ہج کرتے پچھنے لگواتے ہیں آج کل تو اچھے حالوں سے کیا جاتا اس زمانے میں بلیڈ سے کٹتے اور اس کے بعد خون کو موں سے کھیچ کر ٹھوکا جاتا وہ خراب خون ہوتا جس کے جمنے سے جسم میں تکلیف اس کو بلتے پچھنے لگوانا تو پچھنے لگوانا خود ایک خصم کی سرجری کے ایک ٹائپ ہے یا بلڈ کو خراب نکالنے کے طریقہ ہے تو یہاں آپ کیا فرما رہے شہد میں شفا ہے مطلب دنیا بھی علاج کرو پچھنے لگوانے میں شفا ہے مطلب آپ سرجری یہ کر سکتے بحالت ضرورت پہلے لیکن کیا کریں گے آپ سب سے پہلے رخیہ سے شروع کر کیے سب سب کرنے کے بعد یہ نہیں رخیہ کرنے کے بعد یہ سب کرتے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ شفا ہے اور تیسرا فرمایا آنک سے داغنے میں میری امت کو شفا ہے آنک سے داغنے اس میں بھی شفا ہے لیکن فرمایا میں لیکن آنک سے داغنے کو تمہارے لئے منع کرتا ہوں تو خاموخہ کے اگر کوشش کوئی عام بیماری نہ ہو یا ایسی بیماری نہ ہو کہ آنگی اس کا علاج ہے آنک سے علاج نہیں کرنا چاہیے آنک کے چھٹکے سے یا کرن سے نہیں کرنا چاہیے سیوا اس کے کہ اس کے سیوا کوئی طریقہ نہ ہو یاد رکی نہ ہو تو اس شکل میں اجازت ہے تو کہا تین چیزوں میں شفا ہے میرے انسانوں کو ایک شہد ایک پچھنے لگوانا اور تیسرا آنگ میں داغنے میں لیکن میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں سیوای خاص حالات کے مجہوری میں آپ کروا سکتے تو یہاں رسول اللہ نے دیکھئے اجازت دے دی کہ آپ دوال لیجئے میڈیسن لیجئے آپریشن کرائیے سرجریز کرائیے آپ اس حالت ہے تو جو کرنا ہے کہ جو لیکن سب سے پہلے شروعات کہاں سے ہوں گی اللہ کے کلام سے اس کے رسول کے حدیث سے اور اس کے بعد آپ جو کرنا چاہے اس کے ساتھ جڑی بوٹیاں اور جو جو کرنا چاہے رخیہ کے ساتھ جو جو دنیاوی آپ چیزیں کرنا چاہے کیجئے لیکن صرف دنیاوی چیزوں کے پیچے بھائیں گے تو صرف بھاگتے رہیں گے کبھی اس میں علاج ہونے والا نہیں یاد رکی اب اس طرح لوگ سوال کرتے ہیں جب رخیہ کی بات آتی ہے پڑھنے پڑھانے کی اس کا فائدہ کم ہوں گا اس کا فائدہ کم مثال کے طور پر ایک آدمی بیماری ہے اور میں اس سے کہہ دیکھو رخیہ کرو اب وہ کیا کرتا ہے پہلے تو وقیدہ نہیں رکھتا ہے جو ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سورے فاتحہ سورے فلاق سورے ناز سورے اخلاص پڑھ کے دم کر دیا دیکھو کیا فائدہ ہو کچھ بھی نہیں ہوا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنے سالوں سے آپ اس بیماری کا علاج کر رہے تھے پانچ سال سے کر رہے تھے تو کیا آپ کو لگتا دو مینٹ میں پڑھتے ہی عمل ہو جائیں گا آپ نے دس دوہ خانے مدلے بیس جگہ آپ گئے ہزاروں لاکھوں روپیاز خرچ کر کے آپ بیٹے ہیں اور آپ کو لگتا ہے ایک سورے فلاق سورے ناز پڑھنے سے علاج ہو جائیں گا دو بار پڑھی تین بار پڑھی تین دن پڑھی تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے کہ اللہ نے لکھ چھوڑا مومن کو کہ اس کو آزماؤں گا اس معاملے میں ہمارا معاملہ دین میں ایسی رہتا ہے تم نے خود بولتا ہے سورے فاتحہ پڑھو کیا آپ کو کچھ بھی نہیں ہو اس کو میرا یہ سوال ہے تم کتنے دن دوکٹر کی پاس جا رہے ہیں ایک سال سے کیا فائدہ ہو تم کب تک اور میں حضور تم پر دوں بلنے کہ بیمار پہس رہے ہیں کہ میں آپ کو چھرے طریقہ بتا رہا ہوں تو زہر سی باتیں کرتے ہیں کوئی جادو کی شڑی تو نہیں یوں کر رہا اور علاج ہو گیا اس شخص کا تو لوگ عمومن یہ کرتے ہیں کہ بس علاج ہوا نہیں شروع تو بس اس کا فائدہ کب ہوں گا بھائی صبر کرو ایک دن نہیں دس دن کرو اس کو علاج دس دن نہیں اس کو معامل بنا لو ہر دن آڑ کرنے کا یہ نہیں کہ تم ایک دن پوچھوں گی تم نے دعوی شروع کی اتنے زمانے سے رخیا کیا نہیں آپ شروع کرو رخیاں سے دنے دن اللہ شفا دیں گا تو بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بس رخیاں کب اصار کریں گا کب ہے یاد رکھی اب دو چیزیں اگر میں آپ سے یہ کہوں یا آپ مجھ سے کہیں کہ دیکھیں وہ ہمارے علاقے میں بڑے غنڈے چور اچھکیاں آ رہے ہیں یا دشمن جو ہے میں بورڈر پہ رہتا ہوں میرے سامنے دشمن ہے میرا اور انہوں کبھی تو یا تو آپ کا ہاتھ کمزور ہے جو آزار کو اٹھا نہیں سکتا یا تو آپ کا ہاتھ کمزور ہے آزار اٹھا سکتا یا خود جو آزار ہے وہ کمزور ہیں آپ چلا نہیں سکتے یا تو آپ کو علم نہیں آزار کیسے چلا جائے یا تو آپ بولتے میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں آزار کو اٹھاؤں تو اس میں آزار کی کیا غلطی ہے آپ کی ہاتھ میں طاقت نہیں تو آزار کی کیا غلطی ہے اور آپ اس کو چلانا نہیں جانتے تو آزار کی کیا غلطی ہے غلطی تو آپ کی ہے نا اس کی کہاں ہیں میں نے آپ کو ایک ہتیار دیا کہ اپنی نفس کی بچاؤ کے لیے استعمال کرو آپ بولیں گے میرے سے اٹھتا نہیں ہو تو اسے میری کیا غلطی ہے آپ بولیں گے جو ہمیں کو چلانا نہیں آتا تو میری کیا غلطی ہے اس میں غلطی ہے آپ کی کیوں سیکھانی ہے آپ نے ہو چیز تو رخیہ بھی جو ہے ہم کو اللہ پر توقل اور مکمل بھروسہ رکھتے ہو کرنا ہے اب آپ بولیں گے جان دو تو سب کر رہے تو یہ بھی کر لو اس میں شفا نہیں پھر یاد اس میں شفا نہیں ملتی ہے چلو سب کر رہے تو یہ بھی کر لو چلو سب ہو رہا تو یہ بھی کر لو سب جوہاں گھوم کے اگر تو یہاں بھی دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے پھر تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو علاج کب ہوں گا شفا کم ملیں گی جب مکمل اللہ پر اعتماد کریں گے بھروسہ رکھا جائیں گا ساتھ میں دنیا بھی اچھے ماہر اور مشہور ماہرین ڈاکٹروں سے دوا بھی لی جائیں گی اور رخیاں بھی کیا جائیں گا انشاءاللہ کرتے رہیے اس کو آج ایک دنی دو دنی دس دنی سال بنی آبو کبھی نہ کبھی شاؤں گی اس لئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا کہ اگر ہم اس پہاڑ کو تم دیکھتے اگر ہم پہاڑ پر اتار دیتے اس قرآن کو ہم اس پہاڑ پر اتار دیتے تم دیکھتے یہ پہاڑ اللہ کی قشش سے ریزہ ریزہ ہو جاتا تو جب پہاڑ اللہ کی کلام کو برداشت نہیں کر سکتا تو یہ جسم اور بیماری کیا برداشت کریں گے وقت لیکن لگیں گا اس کو اللہ عزمہ رہا ہوں گا کیونکہ دیکھتا ہوں یہ رخیاں کتنے دن کر پاتا چلو اس کو میں عزمہ ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں شفاہ ہیں چلو دیکھتے ہیں اس کو کتنے دن کرتا کہ ایسا نہیں دو تین دن کر کے پھر بلتا چلو جادوگروں کا اور کہینوں کے پاس شبد بازوں کے پاس اور جو غیر شریع رخیاں پڑتے ہیں یہ عزمائی بھی ہو سکتی تو آپ پڑھتے رہیے اور اس کا کوشش کرتے رہیے اب جب رخیاں آپ پڑھیں گے تو چند چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے جب رخیاں آپ پڑھیں گے تو وہ کیسا ہو سب سے پہلی چیز یاد رکھیں رخی اللہ تعالیٰ کے کلام یہ اس کے اسماع و صفات اس کے اندر ہو یہ نہ ہو کہ آپ منمانے چیزیں جیسا لوگوں نے بنا لیا رخیاں کیا ہو سب سے پہلے چیز کہ اللہ کا کلام اور اس کی صفات اور دعائیں معصورہ سے آپ کریں گے دوسرا یہ کہ ایسے کلمات پڑھیں گے جن کا معنی معلوم ہو اور جس میں شرک نہ ہو تیسرا کہ رخیاں کرنے والا اعتقاد رکھیں کہ یہ بزات خود فائدہ نہیں دے سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر دالیں گا رخیاں خود بزاتے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا دواء اپنی ذات سے فائدہ نہیں دیتی ہے وہ اللہ جو تاثیر دیتا ہے رخیاں نہیں میں پڑھ لوں گا تو بزات نہیں اللہ تعالیٰ اگر تقدیر میں لکھائے تو پھر علاج ہو جائیں گا نہیں لکھائے تو میرا کام تو پڑھنا گا اور میں اس کو علاج کرتا رہوں گا اور پڑھتا رہوں گا تیسی چوتھی چیز یہ کہ رخیاں کسی حرام یا بیدتی شکل میں نہ ہو کوئی حرام کام نہ کرے اس میں آپ کوئی بیدتی کام نہ کرے اسی طرح جو پانچویں چیزیں رخیاں کرنے والا کوئی جادوگر کہیں نہیں یا شبد بات سے کام نہ کرائیں ونہاں آپ ایک جادوگر کو بلیں گے میرے پر اچھا پڑھو تو اس کے پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں دیں اس لئے کہ وہ خود اخیدے سے خراب ہے اسی طرح چھتی چیز جو اجاز رکھیں گے رخیاں کسی حرام عبارت یہ حرام جو اشارات پر مشتمل نہ ہو کسی حرام چیز حرام عبارت اشارت پر نہیں ہو اس لئے کہ حرام چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی رسول اللہ فرماتے ہیں حرام چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ٹھیک ہے تو یہ چند شرائط کو آپ اس میں محلوظ رہیں اسی طرح جو ہے اب کیا علامتیں ہیں جس سے مجھے پتا چلے کہ واقع میں میں نفسیاتی طور سے بیمار ہوں یہ علامتیں بیان کر رہا ہوں لیکن میں اس لئے علامتیں بہن نہیں کر رہا ہوں کہ آپ شک میں پڑ جائے میں تو اب تک آپ خوش آئے تھے میں نے علامتیں بہن کی اور آپ جاتے وقت بلکل ملول ہوگی جا رہے ہیں میرے میں سبھائیے میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہوتا ہے تو آپ علاج کرائیے شریعت اس کا علاج دے رہیے تاکہ آپ جو ہے جسمائی طور سے تندرست ہیں اور نفسیاتی اور روحانی طور سے بھی تندرست ہیں آئیے چند علامتیں جو ایسے شخص میں ہوتے ہیں جو روحانی طور سے بیمار ہوتا ہے وہ کیا ہے پہلی دیکھئے اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے عراض کرتا ہے آپ بلی نماز پڑھو تو پھر میرے سے نہیں ہوتی روزہ رکھو تو اپنے سے نجمتا قرآن پڑھو تو بھج جاتا نکل کرو تو وہ کیا کرتا ہے اللہ کے ذکر سے عراض کرتا ہے اطاعت نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول کی بالخصوص نماز اور قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے آپ اس کے لئے نماز پڑھیں گے تو بھاگ جائیں گا قرآن پڑھیں گے تو آپ کا مو دیکھنا پسند نہیں کریں گا تو سمجھ جائیے یہ نفسیاتی طور سے مرض ہے یا تو جن یہ عاصب ہے یا یہ تکلیف میں اس لیے کہ اللہ کلام اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے دوسری چیز کہ دائمی سردر جس کو یا جس میں کوئی ایک آزم ہے دائمی تکلیف ہوتی ہے جس کا آپ نے دنیاوی تمام علاج کروا لیے اس کے بعد بھی وہ اس میں شفا نہیں ہو رہی ہے کیا کہنا ہوں پھر سنی یہ نہیں کہ آج ہو گیا تو آپ بلیں دیکھو انہوں نے بولے آج ہو گیا میرے سر میں درد دائمی سردرد یا دائمی جسم کے کوئی آزم درد جس کی تمام تر علاج کے بعد بھی دنیاوی شفا نہیں ہوئی تو سمجھ جائی ہاں رقیہ کی ضرورت ہے آپ کو دواء کے نہیں بلکہ ہاں اس دواء کی ضرورت اسی طرح سخت غصے کی حالت کہ انسان اپنے اوپر بلکل کنٹرل نہ رکھ پائے یہ انسان کو بہت ضرورت ہے کہ ذکر و اسکار کرے سخت غصے کے جس میں آدمی پاگل ہو جاتا ہے یہ بھی نفسیاتی کمزور انسان اس لئے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں مضبوط اور طاقت اور انسان وہ ہے جو اپنے غصے پر خابو کرے یعنی کہ جو پچھار دے کسی کو پکڑ کر غصے بھی خابو کرنا یہ طاقت وال اور خوی انسان کی پہچان ہے اسی طرح جو ہے چوتھ ہے ذہنی انتشار آج ذہنی انتشار کے اتنے لوگ ہیں جس سے کوئی انتشار نہیں ذہنی انتشار کیا ہے کہ مومن اپنے ڈیسیشن تیننگ کر باتا یہ کرو ہے یہ کرو یہاں جاؤں یہاں جاؤں یہ کرا ہے نہیں یا پھر ذہنی انتشار کی مثال ہے کہ کوئی کام کر لیا یہ سوچتا نہیں کرا یا کسی کام کو بار بار کر کے اتمنان حاصل کرتا ہے کہ یہ ہوا کیا ذہنی انتشار مثال کے طور پر یہ مائک مجھے بند کرنا ہے بند ہو گیا نا تین چار پانچ چھ اس کو اتمنان نہیں ہوتا ذہنی انتشار یہ بند نہیں ہوا یہ بند نہیں ہوا اور پھر دور جا کے آنگا پھر اس کو بند کرتے کھڑ رہیں گا کیوں تو بند نہیں ہوا یہ ذہنی انتشار ایسی بیماری میں اکثر لوگ ملاویس کہ ایک بار ہاتھ دھوئیں گے اتمنان نہیں ہوں گا دھوتے رہیں گے دھوتے رہیں گے دھوتے رہیں گے کانٹینو ذہنی انتشار ان کو اتمنان نہیں ہوا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں میں مطمئن ہو گیا ہوں یا کسی کبڑے کو پینیں گے سوچیں گے یہ خراب ہے اس کو اتار دے اس پر گندگی ہے پھر پینیں گے اللہ حالتا ہے ذہنی انتشار نمازیں پڑھیں گے تو شکوق میں نماز ہوئی نہیں ہوئی چار پڑھا ہے انسان ٹکنے نہیں تیرا مومن چونکہ اگر ذہنی طور سے سٹیبل ہوں گا تو وہ اچھے کارنا میں انجام دیں گا نا تو اس کو انتشار میں ڈالو تیری عبادتی نیمی طرح روزہی نہیں ہونا تیری وضوحی نہیں ہوتا تیرا طہرتی حاصل نہیں ہوتی اور اس معاملے میں اس سے کئی معاملہ زندگی کے بگڑ جاتے ہیں ذہنی انتشار ٹھیک ایسی طرح پانچ بھی چیز غیر فطری طور پر کسرت نسیان غیر فطری طور پر بھول مطلب ایک آدم عام طور سے بھولتا نہیں تھا لیکن اچانک بھول یہ بھول گیا اور وہ بھول گیا یہ مطلب غیر فطری فطری طور سے تو بھول ہوتی ہے کہ اس انسان کو سو کام دو تو دس بھول جائیں گا غیر فطری بھول کی ایک آدم مانا جاتا ہے کہ یہ اپنے بولنے میں اپنے ذہنت مہشیار ہے اور اچانک بھول کی اس پر بیماری تاریخ ہے نسیان کہتے ہیں اسی سے لفظ انسان آتا ہے کہ تو آدم علیہ السلام بھول گئے تھے کہ وہاں نہیں جانا ہے کھانے کو اور وہ پھل کھا لیا اسی سے لفظہ انسان انس بھولنے والا نسیان کی بیماری بھول چاہتا ہے غیر معمولی طور پرہ کبھی کبار ہونا لگ بات ہے اسی طرح چھتی چیز سخت کاہلی کے ساتھ پورے جسم میں تھکاوٹ محسوس کرنا دن اور رات سخت کاہلی یہ کام کرو نہیں ہوتا وہ کام کرو نہیں جمتا یہاں جاؤ نہیں ہوتا سخت جسمانی در اور کاہلی اور سستی یہ بھی انسان جو ذکر آسکار میں احتمام کرے بالخصوص اپنا علاج کروا اسی طرح رات میں نین اچار ہو جانا اور نین نہیں آنا کچھ لوگوں کو ہوتا رات میں نین نہیں آتی یہ بھی یاد رکھئے نفسیاتی پریشانی کے علامت ہے کہ انسان رات میں نہ سو ہے اس لئے کہ اللہ نے فتی طور سے انسان کو رات میں سونے والا بنائے کہ اتنا بھی جاگنے والا انسانوں رات میں اس کو نین آتی ہی ہے فتی طور سے اللہ نے رات کو اتمنان اور سکون کے لئے بنایا ہے ایسی طرح ساتھ بھی چیز ہمیشہ غم اور استراب اور تنگ حالی میں رہنا ہمیشہ غم کچھ ہوا خوشی بھی تو غم لگ رہا ہمیشہ ہمیشہ پریشانی کی حالت میں استراب کوئی چیز میں اتمنان نہیں مل رہا بس پریشان یہ کر لیا بھی تو مطمئن نہیں وہ کر لیا بھی تو میں مطمئن نہیں ہوں ایسی طرح نبی چیز بلا سبب رونا یا ہسنا بلا سبب کوئی وجہ نہیں ہے ہسنا آدمی کوئی وجہ نہیں رو رہا یہ بھی علامت ہے ذہنی بیماری کی کوئی بیمار ہے ذہنی اعتبار ایسی طرح دسوہ در اور خوف ہمیشہ در اور خوف میں رہنا کچھ لوگ اتنے در اور خوف میں رہتے ہیں یہاں گیا تو یہ ہو جائیں گا وہاں گیا تو ہو جائیں گا نکلو تو مر جاؤں گا گا لی چلا ہے تو ہتہ کی وہ ٹویلر بھی نہیں چلا دے گا لی چلا دے گا لی چلا کریں گا شاید مر جاؤں گا خوف ہر چیز کا خوف یہ بھی اسی طرح جو ہے زیادہ شرمانہ اور لوگوں سے دوری رہنا اور انتہا پسند رہنا کسی سے بات ہی نہیں کوئی بات نہیں اور انتہا پسند انسانوں سے دوری اختیار کرنا اور اپنی مسکن منع کے الگ رہنا یہ بھی ایک علامت ہے اسی طرح گھر میں یا اہل و ایال کے ساتھ بیٹھنے کو ناپسند کرنا یا ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا جبکہ دوسروں اٹھ سر نرمی سے پیش آتا ہے اہل و ایال کو برا بھلا کہتا ہے لیکن باہر نرم رہتا ہے ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا دوسروں سے اچھا معاملہ کرتا ہے اور جب بھی گھر والا کوئی نزدی کے دیکھا اس کو نفرت ہوتی جبکہ دوسروں سے محبت کرتا ہے یہ اچانک محبتی نفرت میں تبدیل ہوگی اچانک محبتی محبت میں تبدیل ہوگی تو یاد رکھی اس شخص کو بھی اس کے ضرورت اسی طرح انسان کا جو ہے سلبی تغیرات نے پڑا جبکہ کامیابی اور استقرار اس کا شہبات ہے مطلب ایک انسان جو ہمیشہ سکسسفل تھا کامیاب تھا اچھا تھا اچانک ناکامیاب اس کو دوچار ہو اور ہمیشہ کنٹینیوز سے ایک سلسلہ چلتا رہے تو ایسا شخص اپنے نفس پر ظاہر سی بات ہے رخیہ کرے رخیہ میں بالخصوص کن چیزوں کا لحاظر کے بتا دیتا ہوں سورة فاتحہ دم کیا کرے سورة الفاتحہ دوسرا سورہ اخلاص تیسا سورہ فلق چوتھا سورہ ناس اسی طرح آیت القرسی اسی طرح سورہ بخرا کی ابتدائی پانچ آیتیں ان کا بکسرت رد کرے نفس کا اسی طرح ہو سکے تو سورہ بخرا روز ختم کرے جس انسان کو ایسا در ہے جادو ہو گیا آسیب نفس روز کرے اس کا بڑا فائدہ ہے اسی طرح صبح جو ہے ہر نماز کے بعد فجر کی سو مرتبہ لا الہ الا اللہ واحدہ لا شریک اللہ لہ الملک ولہ الحمد وہ اللہ کلی شہن قدیم اسی طرح بخاری کی روایت میں آپ نے فرماتا ہے جو شخص روز صبح نیہار پیٹ سات اجوہ کھجور کھائے عام کھجور نہیں لیکن اجوہ مہنگی ہوتی ہے اجوہ کھائے اس روز اس پر جادو اور زہر اثر نہیں کرتا اس دن کے حد تک اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اس لئے رات میں جب سوئے تو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے بغر اس کے ناس سوئے آیت الکرسی جب پڑھتا ہے تو دو فرستے تینات ہو جاتے ہیں جو صبح تک حفاظت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چند چیز ہیں ان کو جو آپ محوظ رکھے اور بخصت ان کی جو ہے تلاوت کیا کریں ٹھیک ہے تسبیحات ذکر و اسکار اور وہ ذکر و اسکار جو نماز کے بعد اٹھنے بیٹھنے چلتے پھرتے وہ تو بالکل میں نے بتا دیا اس کے بزرورت نہیں مجھے بتا نہیں بالخصوص یہ ذکر و اسکار زیادہ تر اپنی نصف پر جو ہے ایک انسان کیا کر ہے ٹھیک ہے اب ہمارا علاج کون کریں بچے کیسا معلوم ہو گیا علاج کیسا ہوتا معلوم ہو گیا اب ہمارا علاج کرے کون خود اپنا علاج کیجئے ہاں جو بہت ہی پریشان حال ہے جس کو شیطان نے اتنا اپنے خفزے میں لے لیا کیا وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا ذکر و اسکار کیا تو اس کو لگتا میں مر جاؤں گا اس کا دوسرا آدمی کریں گا لیکن اپنا علاج خود کیجئے اور الحمدللہ پسلے کئی سالوں میں بہت سے لوگ آتے رہے ہمارے پاس کہ میں فلاں بیمار ہے یہ بیمار یہ کیا کریں اور ہم نے انہوں کچھ بتاتا رہا کہ یہ پڑھئے فلاں پڑھئے اور کچھ کتابیں دی اتنا فائدہ والحمدللہ کہ خود اپنا انہوں نے علاج کیا اور کافی شفاہ ہوئی حتیٰ کہ ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ ایک نصیحت کے لئے عبرت کے لئے خود بھی فائدہ ضرور نہیں کہ آپ کسی کے پاس جاؤں پھر لوگ آپ کا فائدہ اٹھائیں گے مجبوری کا آپ کے کہ وہاں میں پڑھ دیتا ہوں لیکن میں بڑا میں بس وقت کی تنگیئے فلاں ہیں فلاں ہیں سو دو سو ہزار دو ہزار لے لیں گا اور پھر اس کے بعد وہ ایک بزنس چالو کر دیں اس کو لیں گا بڑا اچھا ہے یہ تو آسان دکھنا طریقہ خود کیجئے آپ ایک صاحب تھے ان کے پاس مسئلہ یہ ہوا کہ شاید وہ ایک خاتون تھی ان کی بہن جس کو جو آسیب جن لپکا ہوا تھا اب ہوا یوں کہ اس کا نکاح ہو گیا تو نکاح جب ہوا تو جو ہی وہ اس کا شہر اس کے پاس آتا وہ بہن شجائے کرتی تھی اب دو مہینے ہو گئے شہر نے لا کے چھوڑ دیا کہا کہ اب طلاق دیتا ہوں میں ہم نکاح کیا اس سے جب اس کے پاس آتا ہوں بہن شجائتی ہے وہ میرے پاس ہے اور کہا ہم ملے پریشانے اس بچی کے تعلقوں سے کیا کرے میں نے کہا آپ علاج کیجئے تو کیا کوئی ہے کسی ہونے کی ضرورتی نہیں آپ خود ہے آپ کریں گے علاج تو کہا نہیں بھائی وہ تو ایسا آپ کریں گے بہنیں آپ کی علاج کرو میں نے ان کو طریقہ بتایا اس کی ترتیب بتائی انہوں گھر گئے اور اس کو مسسل کئی دنوں تک کرتا رہا الحمدللہ آٹھ دن میں اس کو فائدہ ہوا اور وہ اپنے گھر گئی اور اب الحمدللہ اچھی زندگی گزار رہی ہے اگر وہیں کسی کے پاس چلے جاتے ہیں لیمبو بھیناوے اور یہ شتر مرگ اور بربادوں کی چکروں میں تو ان کا حلال مال بھی ضائع ہوتا عقیدہ بھی برباد ہوتا اور اس حالت میں مر گئے تو شرک پر جو موت ہونے کوئی سا جہانم بھی رسید ہوتا تعویزات لٹکا دیتے گلوں میں علاج کے لئے روکیہ بتایا جا رہا ہے تعویز کی کیا ضرورت دسکر ہے رسول اللہ نے کہا کبھی تعویز لٹکا ہے کسی گلے کے اندر روکیہ کا یہ سب چیزیں جائز نہیں آگا رکھتے جائز علاج کیجئے آپ شریعت جو بتاتی ہے اسی طرح اب جب علاج کریں گے تو چند چیزوں کو آپ لحاظ رکھیں جب ایک انسان خود علاج کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا اور اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کر دینا بس میں علاج کر رہا ہوں اللہ تو اس میں شفا دینے والا ہے مجھے شفایہ آپ کر اسی طرح اسی طرح بکسرت اللہ سے دعائیں کرنا اور گلگلانا جہاں میں مجھے جو ہے اس بیماری سے شفایہ آپ کر یا میرے بھائی کو یا میری بہن کو یا میرے بچوں کو شفایہ آپ کر اسی طرح جو ہے رخیہ انتہائی خاکساری سے اور غور و فکر اور محبت سے پڑھیں خاکساری سے یعنی کہ آن رخیہ میں ابھی پڑھ کے تم کو سائی کرتا آؤ چیلنجنگ پوزیشن ہے اختیار کر لیتے کچھ لوگ کہ دو تین بار اللہ ان کے حاسے شفا دے دی کسی کو بس یہ تو یوں یہ تو یوں یہ تو جھٹکے میں یہ تو پھٹکے میں یہ تو ایسا آجیزی ان کے ساری خاکساری کہ بھائی اللہ اگر میرے ذریعے کام کروا دے تو بڑی بات ہے میں کوشش کروں گا آپ کے لئے یہ ہو خاکساری یہ نہیں کہ میں تو یوں کر دیتا ہوں خاکساری آجیزی ٹھیک ہے اور غور و فکر اور محبت سے پڑھو ٹھیک ہے اور اس کے لئے اس کا عدب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ غسل سے تو ضروری شرطی ہے وضو سے بھی رہے جب آپ یہ کام کریں اس کو وضو کر رہا اگر آپ کسی پہ دم کر رہے ہو خود دی وضو کر لے اور خود آپ ہی کر رہے ہو تو اپنا وضو کر کے رخیہ کر کے اپنے نفس پہ دم کریں اسی طرح پڑھتے وقت بعض آیتوں کا تقرار بہت اہم ہے مطلب بعض آیتوں کو بار بار پڑھیں اس کے بڑے فائدو جیسا کہ سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھیں آیت القرصی کو بار بار پڑھیں اس لئے کہ شیطان وہاں ٹک نہیں سکتا جہاں آیت القرصی پڑھی جاتی ہے سورہ فلق سورہ ناس کو بار بار پڑھیں اسی طرح سورہ بخرا کی آیت نمبر ایک سو دو جس میں اللہ نے فرمایا وَتَّبُمَا تَطْلُو شَيَعَاتِينُ اللہ ملکی سلیمان سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جادو ہوتا تھا اس کے تعلو سے بات بین گی وَمَا كَفَرَ سُلیمَانَ وَلَكِنَ الشَّيَعَاتِينُ كَفَرُ يُعَلِّمُونَ نَاسَ السِّحر تو یہ آیتوں کو بار بار پڑھ تقرار کریں بار بار ان آیتوں کو اس میں تلاوت کریں ٹھیک اسی طرح جو ہے روخیہ پر روز عمل کریں کم ہوئی زیادہ ہو یہ نہیں کہ اگر آپ کسی بیماری سے دو چار ہیں اور روخیہ کی سخت ضرورت محسوس کرتے ہیں لیکن آپ اس میں اپنے اندر بے رغبتی قرآت پاتے ہیں تو کسی دوسرے سے کروالیجی پھر ایسا لگتا ہے کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں قرآن پڑھ رہا لیکن میرے ساتھ سے قرآن چھوٹ جا رہا ہے یا مجھے ڈر لگ رہا ہے قرآن پڑھنے سے میں مر جاؤں گا اس طرح یاد رکھی اس پر شیطان حوی ہے اس کا مطلب کوئی دوسرے آدمی اس کی مدد کر اور اس پر روخیہ پڑھنے اسی طرح کتاب و سنت کی اتباع کیجئے اور بیدت نہ کریں جو شخصی کام کرے یہ دیکھیں کہ اخیرہ درست ہو کتاب و سنت کا پاوند ہو اور بیدت نہ کریں اسی طرح یہ بہترین تحفہ ہے جسے آپ پہلے اپنے اہلوائل اور دوسروں کو دے سکتے ہیں خود جب آپ روخیہ اپنے گھر والوں کو کریں گی علاج تو یہ بہترین تحفہ ہوں گا اپنے گھر والوں کے لیے اور جب کوئی آجائے تو اس کے علاج کرنے کے حساب سے اسی طرح جو ہے اس روخیہ کی منفیت کی تکمیل کے لیے اگر مسلمان مرد عورت روز مکمل سوریہ کر بخرا پڑے ایک جگہ بیٹھ کر تو یہ تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے کسی کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ گھر میں بیماریاں ہیں آسیب ہیں پریشان ہیں نفسیاری طور سے کوشش ہی کریں گھر والے سب بیٹھ کر سور بخرا کو جو ہے مکمل ایک بار صبح کرنے کوشش کریں یہ بالخصوص جس کو کہیں گے بہت زیادہ بیماری اگر ہائے ہو تو پھر یہ کیا جائیں گا ورنہ ذکر و اسکار کا احتمام اٹھنے اور سونے کی دعائیں آنے جانے کی دعائیں اور جو ذکر و اسکار میں نے بتایا ہے اگر انشاءاللہ جیسے ہم یہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی امن و امان میں ہم رہیں گے اللہ کی طرف سے مدد ہمارے طرف آتے رہیں گے بہرحال اپنی بات کو اس سے پہلے کہ میں ختم کروں چند اعلانات بس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑے اہم اعلانات ہیں سب سے پہلے چیز کیے کہ دس روزہ یہ کانفرنس تھی اور آپ لوگ آپ لوگ اس کے اندر بہرحال پورے دس روگ اکثر لوگ اس میں سے دس دن آتے رہیں بس ایک یہ گزارش تھی آپ سے اور ایک معذرت تھی ہم لوگوں کی طرف سے کہ چونکہ دس روزہ پورگرام تھا اور آپ نے دیکھا بارش کا کیا حال تھا اور دہا سے ہوتے بارش اگر نہ بھی ہوتی تو کہیں نہیں کہ انتظامیہ میں کوتاہیاں ہوتی ہیں ہو سکتا ہے مخریروں کے یا تقریر جنہوں نے دی ان کے بولنے میں کبھی کوتاہی ہوئی ہو ہو سکتا ہے جو کھانے پینے کہ ہم نے وعدہ کیا اس میں کبھی ہم سے کوتاہی ہوئی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنا کچھ سازو سامان لائے ہو جو چوری ہو چکا اس میں کچھ ہم سے ہوئی ہو اس طرح ہو سکتا ہے آپ نے اپنی چپنے لائے ہوئے خیمتی جو ہو سکتا ہے ہاں جو ہے رہے گئے ہو یا بھول گئے ہوئے نہ ملی ہو یا کوئی تکلیف آپ کنی آنے جانے سے کبھی ہو سکتا کوئی کیشڑ میں گر گیا ہو یا اسی طرح کہ کوئی بھی تکلیف اگر ہم سے ہوئی ہو ادارے سے ہوئی ہو ادارہ کے لوگوں سے میں تمام کی طرف سے آپ لوگوں سے معذرت خواہوں معافی مانگتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہو تو آپ بہرحال اس کو معاف کریں درگزر کریں چونکہ بڑے بڑے پروگرامز میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے خراش یا اس طرح کی تکلیف آتی ہے تو بہرحال کنا میں مقصد تھا کہ آپ لوگوں سے معافی مانگوں کہ آپ درگزر کریں اس مسئلے کو دوسری چیز یہ کہ جو لوگ دس دن آئے یا نہ بھی آئے ہو جو کچھ دن آئے ہو پانچ دن چھ دن دو دن ایک دن اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے زندگیوں میں کوئی تبدیل ہی آئے اگر یہ ہوا کہ اس پروگرام کے بعد بھی زندگی ویسی رہی جیسے پہلے تھی تو پھر تو ہم کو کوئی فائدہ نہ ہو اس پروگرام کا اور زندگی میں شاید اس کے بعد ہم کو موقع نہ ملے نصیت حاصل کرنے کا عبرت حاصل کرنے ایسا نہ ہو کہ یہ پروگرام بھی ایک ایسا ہو جیسا ہر سال ہوا کوئی سنتے تھے بس زندگی کی روش وہی رہی حرام وہی رہا اور غلط کاریاں وہی رہی رشوت اور سود وہی معاملہ رہا اور بد اخلاقی کا معاملہ وہی رہا گالی دلو زبان نہ تو پھر اس پروگرام کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ہم سمجھیں گے ہماری محنت جو ہے آکار آگئی اس کا ہمیں بھی کچھ فائدہ نہیں ملا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیل لائے خود جو بولنے والے ہیں جو ایک پروگرام کو ارگنائز کرنے والے ہیں اور جن لوگوں نے اس کو سمات کیا سنا تمام سے ایک ادارش ہے کہ اس پروگرام کا مقصد یہ تھا اپنی زندگیوں میں ایک زبردست ہم تبدیلی لائے اسی طرح تیسرا اعلان کہ اسلامی کرسٹس سینٹر یہ ایک ادارہ ہے جس کے تحت یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا تو یاد رکھی اس میں فیض بھائی کا کوئی اپنا ذاتی میرا کوئی رول نہیں ہے میں بھی اسی طرح سے ایک شخص ہوں جس طرح سے چپل جمانے والے آپ نے دیکھے ہوں گے جو گاڑیوں کی پارکنگ کرتے تھے جو آپ کو لاکر بٹھاتے تھے جنہوں نے چائے پیچھے بنائی جس کو آپ نے کبھی دیکھا بھی جنگہ در دن میں کون مناتے ہیں بیچارے اور میں یہاں کھڑا تھا اور جن کو آپ نے سٹیج پر دیکھا اس میں سے کوئی بھی شخص اپنے آپ میں افضلیت نہیں رکھتا ایک دوسرے سے سب نے اپنی محنت کی جس کو جو کام تھا اس نے لگن سے کیا اور یہ ان تمام کی خابلیت تھی اور اسی کا ان تمام کو عجر ملنے والا تو اس میں کوئی افضل نہیں ہے تو یہ نہ سمجھے کہ فیض بھائی نے بہت اچھا پروگرام لیا میری کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ میں کوئی اچھا پروگرام لے سکوں یا کوئی اچھی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں یہ لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں کچھ بات اللہ کلمات دل میں ذہن میں دالتا ہے کچھ علم حاصل کر کہ میں آپ کے سامنے کچھ مواد رکھ پاتا ہوں تو اس میں میری کوئی ذاتی خابلیت اور خصوصیت نہیں یاد رکھ اس معاملے کے اس کو یہ نہ سمجھے کہ فیض بھائی نے پروگرام لیا بڑا اچھا پروگرام تھا فیض بھائی لیجئے فیض بھائی نے کچھ بھی نہیں کیا یہ تمام لوگوں کی کوشش تھی جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ وہاں کھڑ رہے کر اتمنان سے آپ کے سامنے کچھ باتیں کر پا رہا تھا تو ہر شخص اس میں اتنا اہمتہ جتنا میری شخصیت اہمتی اتنی تمام لوگوں کی اہمتی جس کو آپ نے دیکھا اور جس کو اس پروگرام میں آپ نے نہیں دیکھا ایسی طرح اسلامی کرسیس سینٹر چوکے ایک ادارہ ہے اس کی اپنی کارکردگیہ ہیں اس کی تفصیلات آپ انشاءاللہ بھائی بکسٹال سے لے سکتے ہیں کہ ہم کیا کیا ایکٹیویڈیز کرتے ہیں ظاہر سی بات ان ایکٹیویڈیز سو کرنے کے لئے ان پروگرام سو کرنے کے لئے ہم کو سال بھر اخراجات آتے ہیں انتظامی نے مجھ سے یہ اپیل کی تھی کہ میں اس اخراجات کے طالب تھوڑی سی باتیں رکھوں تاکہ آپ میں سے کچھ لوگ سالانہ ہمیں جو کچھ تاؤن کرے رمضان سے رمضان چاہاں آپ کی زکاة ہو یا آپ کے صدقات ہو یا اسی طرح آپ منتلی ہمیں کچھ ڈونیٹ کر سکتے تاکہ ہم اپنی مہینی باری جو ایکٹیویڈیز ہوتی ہے اس کو ہم بڑھائیں اسلامی کریسس سنٹر کا مرکز روحلہ گلی میں آپ آ کر وہاں تفصیلات دیکھ سکتے ہیں ہماری کارکردے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ سے بھی آپ کچھ تفصیلات مل سکتی ہیں لہٰذا آپ میں سے کچھ خیرخواہ جو ایسا ہو جو چاہتا ہے کچھ اللہ کے دن کے لئے خرچ کرے تاؤن کرے تو یہ ادارہ بھی آپ کی تاؤن کا مستحق ہے دوسرا آپ جو ہے یا تو سالانہ آپ دیجئے رمضان میں یا منتلی آپ میمبرشپ لیجئے تاکہ کچھ نہ کچھ تاؤن آپ کا آتر ہے جس سے ہم اس قسم کے جو پروگرام آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک تھا آپ نے جو دس دراتوں کا دیکھا ایسے ہم کئی پروگرام سال بار لیتے ہیں جس میں سے صیرت ہفتہ لیتے ہیں جو سال میں ایک بار دیوالی کو چھٹیوں پورا ایک ہفتہ چلتا ہے جو کہ رات میں ہی ہوتا ہے بھرات اسی طرح رمضان کی دس دراتوں میں لیتے ہیں اسی طرح دعویٰ ٹریننگ پروگرام غیر مسلموں میں کیسے دعویٰ دی جائے اسی طرح غیر مسلموں کے لئے الحمدللہ پچھلے طرح ہم نے ساتھ پروگرام لی یہ سال بھی رپلاننگز ہیں جس میں غیر مسلموں کو مدود کیا جاتا ہے اسلام کی دعویٰ ترکھی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں کے لئے اخراجات ہوتے ہیں تو بہرحال یہ انتظامیہ کی جو گزارش تھی کہ آپ کے سامنے عبادی میں ترکھو مدخواتین کے سامنے اسی طرح اور بھی اگر ایسی کوئی بات ہو جو میں کہنا بھول گیا ہوں تو بہرحال آپ اس کو جو ہے اگر کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہو تو اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے رابطہ خائم کریں اگر میری کوئی ذاتی غلطی تھی مجھ سے رابطہ خائم کریں ہمارے کارکون یا ہمارے لوگوں نے جو ہے ساتھ تھے انہوں نے کوئی غلطی کیے مجھ سے رابطہ کریں آپ اگر باہر بولتے پھریں گے کہ وہاں تو یہ غلط تھا اور وہ غلط تھا اس سے آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں اور مجھے بھی کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر مجھ تکی بات پہنچ گئی تو ہو سکتا اگلے سال میں اس معاملے میں اصلاح کروں اور وہ غلطی اگلے سال مجھ سے نہ دھورائے جائے اس کے لئے میں کوشش کر سکتا ہوں لیکن آپ باہر بولن گا رہے وہاں تو یہ تھا تو اس سے نہ آپ کو فائدہ ہے نہ مجھے الٹھا آپ میری غیبت یا ازدارے کی غیبت کرنے ویسے اپنی نیکیہ ہمیں دے بیٹھیں گے تو بہتر ہے کہ آپ آ کر ہماری اصلاح کریں کہ اسی غلطیوں کو آپ پائے ہمیں رمضان یا غیر رمضان آ کر جو ہم اس معاملے میں آپ ملاحر کر سکتے چاہے آپ کو جو بھی لگیں کہ مثال کے طور پر کپڑے ایسے کیوں تھے سٹیج ایسا کیوں تھا منڈب فلان تھا آپ سب پوچھ سکتے ہاں خیئے آپ کو ٹھیک لیکن وہ اصلاح کی نیت سے ہو کتاب و سنت کے مطابق ہو اور مجھ سے آ کر آپ کریں گے تو شاید ہو سکتا میں کچھ تبدیل لانے کے لئے کروں آپ لوگوں میں بولتے پھریں گے یار وہ تو ایسا کر رہے فلان کر رہے وہاں یہ طریقہ درست ہے کیا ہو سکتا ہے جو بات آپ کے ذہن میں نہ بھی ہو ہو سکتا میں اس کا جواب دے پاؤں ہوں لوگ دوسروں سے پوچھتے کہ انہوں نے یہ پروگرام کیا اس کا کیا فلان ہے یہ کیا ثابت ہے کیا فلان ہے میں کہتا ہوں مجھ سے آگر آپ سوال کر لیں انشاءاللہ عزیز میں تشفیب پر جواب دینے کہ آپ کو کوشش کروں گا اور نہ دے پایا اور اگر میری غلطی نکلی تو میں اپنی اصلاح کر کے اگلے سال یہ غلطی کرنے کی پھر انشاءاللہ کوشش نہیں کروں گا لیکن لوگوں میں عوام میں بول کر اس کا نہ آپ کو کوئی فائدہ ہوں گا نہ مجھے کوئی فائدہ لیکن ایک فائدہ مجھے جو ہو جائیں گا ذاتی ہو یہ آپ کی اپنی نیکی آپ تحفیم مجھے بھیجتے رہیں گے جو شخصی سی غیبت کہ رسول اللہ فرماد اس کی نیکیاں ایسی ضائع ہو جاتی ہے جیسا آنگ جو ہے لکڑی کو جلا کے خاک کر دیتی تو نیکیاں برباد ہو جائیں تو اس سے اچھا ہے اگر لگے کچھ اصلاح کا ایسا پوائنٹ نکات ہے آئیے میرے پاس ادارے میں آئیے رمضان میں آئیے غیر رمضان آئیے اور ہم سے بات کیجئے انشاءاللہ جیسا ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ہم جو اس معاملے میں جو ہے اصلاح کریں ٹھیک ہے تو اسی طرح کوئی غلطی ہوئیں گے تو پھر سے میں محضرت خواہوں چاہے خواتین کے ساتھ ہوئی ہو یا مردوں کے ساتھ ہوئی ہو کوئی بھی چیز کو نقصان کوئی چیز تو بہرحال ہم اس کے لئے آپ سے معافی چاہتے ہیں اور بہرحال کچھ اور بھی ایک چیز تھی جو مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں کچھ لوگوں کا اظہار تشکر کروں کہ ان کا شکریہ آدھا کروں ان لوگوں کا جن لوگوں نے اس میں اپنی زکاة غیر زکاة سے تعاون کیا ان لوگوں کا بالخصوص جس نے اپنی جسمانی صلاحیتیں یا کسی خابلیت کو اس پروگرام کے لئے ہمیں دیا بالخصوص اس امپریر لانس والوں کا میں شکریہ آدھا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں دیا اور ہم اس میں پروگرام کر پائے اور وہ لوگ جنہوں نے جو ہمارے فردوس سپلائنگ والے انجمن والے بالخصوص انہوں نے اپنا مکمل تعاون دیا اور ہر وہ شخص جس نے چاہے کوئی انسان پارکنگ میں ہماری مدد کیا یا اپنے گھر کے سامنے کا حصہ ہمیں دیا ہو یا کسی نے ہمارے ریکارڈنگ کی ہو یا کسی کوئی بھی فائدہ ہم سے ہم کو جو دیا ہو ہم تمام کا شکریہ آدھا کرتے ہیں یقین اللہ کا شکریہ سب سے پہلے اس کے بعد لیکن اللہ کا حصہ فرماتا ہے جو بندوں کا شکریہ آدھا نہ کریں وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا تو لہٰذا ان تمام لوگوں کا اور ان لوگوں کا جو اس میں آئے جنہوں نے صبر کیا جو بیٹھے ہماری غلطیوں کو بھی برداشت کیا بہر ان تمام کا میں شکریہ اس کو ہم کی طلب صدا کرتا ہوں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانتہ اللہ جو ہے ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے ہر رمضان جو ہمارے اوپر آئے اس کو ہمارے لئے تقوی اختیار کرنے اور تبدیلی کا جو مہینہ بنا دے اور جو کچھ رمضان میں حمل کرتے رہیں اتنا اور اس سے زیادہ عمل غیر رمضان میں بھی ہم کرتے رہیں اس دن دین کا اور شریعت کا سمجھنا اور عمل کرنا حملی آسان کریں جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے ہمارے خاطمہ ایمان پر ہوا آخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربک رب العزت و السلام و السلام و السلام و الحمدللہ رب العالمین بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے سوال کیا کہ عموماً ہندوستان میں انہوں نے یہ دیکھا وہ یہاں نہیں رہتے ہیں کہ لوگ جیسی کچھ مسئلہ ہوا زندگی میں کی بس بھاگتے ہیں اور جن لوگوں کو جانتا کہا جاتا ان کے پاس جاتے ہیں جبکہ میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ جاننے والا نہیں ہیں جانتا تو واقعاً یہ کام کرتا ہے نہیں تھا بہرحال جانتا کہتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں بالخصوص انہوں نے کہا خواتین اس معاملے میں بہت زیادہ انہوں نے اکثریت دیکھی ہیں اب آئیے سب سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ ہندوستان میں چونکہ ہم جس قوم کے ساتھ رہتے ہیں یہاں جو ہندو قوم اکثریت ان کے پاس ایک تصور ہے جادو کا اور ان کے بڑے لوگوں کا پندیتوں کا ان کا یہ تصور یہ ہے کہ جب بھی کوئی نقصان ہو کوئی مسئلہ پیش آئے تو ان کے پاس سیلے جاؤ ان کے بڑے بڑے کانٹیکس ہوتے ہیں اوپر تک بھگوانوں سے اور اسے لوگوں تک ربط ہوتا ہے اور وہ کچھ کام کرا کے ہمارے مسئلوں کو حل کرا دیتے ہیں اب چونکہ ہم اسی قوم میں کسی زمانے سے رہے تو ہم نے اس جیس کو جو جادو کہلاتی ہے جو سہر ہے اس کو یہ نجوم ہے اس کو برا نہیں سمجھا کبھی ہندوستان کا بلخصوص آج ہم دیکھتے ہیں ہماری اکثریت اس میں شامل اس میں ملو بھی سا ہے کہ ہم جادو کرتے اور کراتے ہیں بلکہ جادو سیکھتے اور سکاتے ہیں اسی طرح جو کہینوں کے پاس جاتے ہیں ان سے سوالات کرتے ہیں کل کیا ہوں گا پرسو کیا ہوں گا جبکہ بھائی نے ایک حدیث بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے کسی کہین کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے اس نے اس چیز کا انکار کیا اس کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتری ہے مطلب اس نے شریعت کا انکار کیا جس نے کہینیاں جانتے کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی اور دوسری حدیث نے فرماتا ہے جو اس سے کسی کہینیاں جادو کر کے پاس جائے اور یونی جائے تصدیق نہ کرے لیکن پھر بھی اس کے پاس جائے اس کی چالیس دن کی نماز خبول نہیں ہوتی ہے اندازہ لگائی خالی یونی جائے تو چالیس دن کی نماز جائے ہوتی ہے اور یقین کر لے اس کی بات پر تو اس نے کفر کیا جو محمد پر اترا مطلب شریعت تو اس نے شریعت کا انکار کیا جو یہ کام کرتا لیکن ہمارے پاس یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے اب سب سے پہلی چیز یاد رکھے لیجئے ہر مشکل ہر پریشانی یہ ضرور نہیں کوئی جادو کے ذریعے یا اس طرح سے آپ پر کرے یہ عقیدہ پہلے نکالی ہے مثال کے طور پر میرے برطن یہاں رکھے تھے یہاں دیکھیں میرے کو کرنی ہے تم پر ارے بچے نے اٹھا کے رکھاؤں گا بلی نے گرا دی ہوں گی کسی نے سرکا دیا ہم نے نہیں کرنی دیکھنی تم پر کسی کے گھر میں ٹاکی میں پانی کم آ رہا نہیں کرنی ہے تم پر تمہارے پانی پر کرنی کر دی پانی نہیں آنا کیا تعلق اس کا کرنی سے میٹر کا بھی زیادہ آ رہا کرنی ہے تمہارے اس پر تمہارا دھندہ نہیں چلنا بلکہ تمہارے اس پر کر دے رہے تیجارت میں سستی کہلی اپنا رہے سات آنٹ بجے صبح کھولنا فجر کے بعد تیجارت چھوڑ کر نو میں دل دل بجے بارہ بجے اٹھ کے جائیں گے شامیان بجے بند کر کہیں گے تیجارت نہیں چلتی تو کہاں سے چلیں گے سستی اور کہلی برتے ہیں اور پھر تیجارت نہیں چلی تو شاید کس نے تو بھی کرنی کر دیا آپ نے محنت کی کیا ٹھیک تو بس ہر چیز کو لے جا کر کسی کے طرف ہم کو منصوب کرنا ہے کہ بس اس کے وجہ سے ہمیں ہوں اپنی کہلی کوتائیوں کو چھپانا ہے تو یہاں تو معاملہ یہ ہو گیا حتیٰ کی دیکھا جاتا ہے مسلم سماج میں کوئی چھیک دیتا ہوتا تیرے پر کرنی ہے جانتے کے پاس جانا پڑیں گے ارے بھائی چھیک ایک دو تین چار پانچ بخار زخام سے آ جاتی موسم کے اعتبار سے آ جاتی کوئی چیز سنگنے سے آ جاتی تو بس ہر عقیدے کو ہندووں کے چونکہ ہم جس تہذیب میں رہتے ہیں اس تہذیب کا اثر ہے ہم پر فوراں ہم کہتے ہیں کہ بھائی جیسا ہندو جاتے ہیں ہم بھی اس تہذیب کے ساتھ چلو ہم کسی جانتے کے پاس آئیں بس یہاں جو مسلمانوں کا حلال مال حرام ذریع سے کھانا چاہتے تھے ان کو زبردست طریقہ مل گیا دکان کھولنے کا آپ دیکھیں ہمارے پاس مسلمان ہی بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں لکھ کر لگاتے ہیں آپ کے کسی بھی مسائل کا قرآن حدیث سے علاج ان کے ایڈ بھی بناتے ہیں بہت سے بچارے ہیں یہ لوگ جو جانتے کہتے ہیں اب دیکھئے یہ جانتوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور ان سے حال مستقبیل کا پوچھتے ہیں اور یہ لوگ آپ کو جو ہوا ماضی میں وہ بتاتے ہیں یاد رکھئے یہ سب شیطانی عمل ہے یہ جادوگر اور شعبدباز ہے اور شیطان کے ذریعے سے یہ کام کرتا ہے اب دیکھیں ہاں پاس کیا رہتا ہے کہ دیکھو وہ اللہ والے ہیں ان کو اتنی بڑی داڑی ہے اور تذبیحات پڑتے ہیں اور فلاں ہیں بڑے ان کے پہلے تو اپنے آپ کے لوگ مشہور کرتے ہیں معاشرے میں کہ ہم تقویے والے ہیں ہم علاج کر سکتے ہیں اور ہم اللہ کیلئے علاج کر رہے ہیں اس کے بعد جو اب ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کا بڑاپن کیسے ثابت ہوتا دیکھیں لوگ بولتے ہیں کہ آپ ماہر جانتے ہیں دیکھیں آپ کسی کے پاس گئے کسی یہ لوگ جانتے کے پاس جاتے ہیں امروگ چونکہ میں نے کافی خصے سنے ہیں تو مجھے معلوم ہے اب آپ جا کر آئے کسی کے پاس تو بولتا تم پریشان ہیں کیا ولی اللہ کی صحیح بات ہیں پریشان ہیں مجھے ایک بات بتائیے کوئی بے خوب انسان میں سمجھتا ہے ڈاکٹر کے پاس آپ گئے اس کی کیویر میں جا کے بٹھے ڈاکٹر کہ آپ بیمار ہیں تو کونسی بڑی بات ہے بیماری ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا کوئی آپ کی دکان پر چیز خریدنے اور آپ بولے آپ چیز خریدنے آئینا تو بولے کیا ماہر ہے بھائیت کوئی پہلے سے معلوم ہوں کیا چیز خریدنے ارے دکان پر چیز خریدنے آدمی آتا ہے تو بس یہاں سے شروعات شروع ہوتی ہے کہ کتنے ماہر ہیں کچھ لوگ کیا کرتے اپنے ایجنٹس کو بٹھا دیتے پیشنٹس کے اندر جو ان کے لئے پیشنٹس ہوتے بہرحال اور وہ کیا کرتے پوچھتے تو وہاں نام کیا ہے پتہ کیا اور جا کر اس اندر والے آدمی کو بولتے یہ فلاں نام ہے فلاں پتہ ہے فلاں ہیں اب وہ جاتے بولتا وہاں سے آئے نا سفردست آپ کو تو پہلے سے معلوم مطلب اللہ کی ولی غائب کا حال معلوم ہے ان کو پہلے سے نام بتا رہے فلاں کر رہے تو یاد رکھیے سب شعب دے بعض لوگ ہوتے ہیں اور اس میں کچھ واقعے میں کھرے بھی ہوتے ہیں مخلص بھی ہوتے ہیں مخلص جادوگر اپنے اپنے فن میں ایسا مخلص کافر ہوتے ہیں مخلص مومن ہوتے ہیں مخلص منافق ہوتے ہیں یہ بھی مخلص ہوتے ہیں اپنے فن میں تو یہ جو ہے شیعتین کا سہارا لے کر شیطانوں کا سہارا لے کر آپ کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو امن آپ جانتے نہیں جیسے ماہی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول لوگ ان کہینوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ کبھی کوئر وہ باتیں بتاتے ہیں جو بھی جاتی ہیں یہ کیسے ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ دیکھو اے آئیشہ جب یہ اس کے پاس جاتے ہیں کہین کے پاس تو یہ کہین اپنے حمزاد اس کے پاس ایک جین ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے یا موکل بلتے ہیں ان کے زمان میں وہ حمزاد ہوتا ہے اس حمزاد کو یہ کیا کرتا ہے پوچھتا ہے کہ اس کی حمزاد سے بات کر چونکہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدا سے رسول اللہ فرماتے ہیں شیطان اپنی اپنی اولاد میں سے ایک اس کے پیچھے لگا دیتا ہے تو یہ اس کا جن جو کافر جن ہوتا ہے یہ شعب دے بات جادو گر کا یہ آپ کے جو حمزاد جن سے پوچھتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے وہ جن اس کو بلتا ہے یہ بلتا ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے جو نام مانم ہو گیا لیکن پھر بھی آدمی بلتا ہے نام تو کوئی بتا سکتا ہے پھر بلتا ہے آپ کے دادا کا نام یہ تھا آپ کے پڑھ دادا کا نام یہ تھا آپ کی فلاں کھیت میں زمینیں ہیں اور پھر ایک ایسا واقعہ انہوں کا سنا دیتا ہے کہ آدمی بس اپنے کوئی یقین آ گیا ایک بار فلاں کھیت نے فلاں جگہ فلاں بس بس بہت ہو گیا اب تم اندر چلے گا آپ بلکل خرے ہیں بلکل آپ کو واقعی علم میں پیچھ لیا پھر وہ اگلا پوچھتا اس سے فرسول اللہ فرماتے ہیں پھر یہ کیا ہوتا ہے یہ شیطان اپنے اوپر والے سے سوال کرتا ہے اور شیعاتین کی پہنچ پہلے آسمان تک ہے رسول اللہ فرماتے ہیں یہ پہلے آسمان تک اللہ نے ان کو چھوڑ دے رکھیے اور یہ جب فرشتے اللہ جب ڈیسیجنس لے لیتا ہے فیصلے سناتا ہے تو فرشتے آپ اس میں بات چیت کرتے تھے تیرے رب نے آج کیا فیصلہ کیا اس کے لئے ہمارے رب نے آج کیا فیصلہ کیا اس بندے کے لئے تو یہ جن تھوڑا سا سن لیتا ہے لیکن اللہ سے سن فرماتے ہیں ایک اس کو تارہ مارا جاتا ہے توڑ کر تو اوپر والا نیچے والے کان میں اس کے بعد والا جن اس کے کان میں اس کے بعد والا اس کے کان میں حتیٰ کہ آخری جن اس شب دباس کا جن کے کان میں اور وہ پھر شب دباس سے کان لے بھل کر بھاگ جاتا ہے لیکن حسن نے فرمایا وہ نہیں بولتا مگر سو جھوٹ کے ساتھ ایک سچ گیس ورک مثال کے طور پر ایک آدمی آیا میں الیکشن میں جیتوں گا یا ہروں گا کیا پوچھتا ہو الیکشن میں جیتوں گا ہروں گا اب اس کے وہ کہین اس سے اپنے جن سے بات کرتا ہے کہ پتہ لگا اوپر سے پہنچ جب اس کو کان فرم جواب نہیں ملا کیا تو جن کبھی کان فرم جواب نہیں دیتے تو یہ کیا کرتا ہے مانو جیت تو سکتے لیکن مشکل ہے دونوں جواب ہیں اس میں ہاں اور نہ دونوں ہو بھی سکتا اور نہ بھی ہو بلتا ہے یا ایسا کہتا کچھ کرو ٹھیک ہے اس کے لئے بہت محنت کرنا بڑھیں گی ٹھیک ہے پانچ در ہزار پچہ ہزار وہ جو بھی اس سے رحمتائی کرتا لیکن میں صرف پکا نہیں بول رہا ہوں کچھ جو مخلص ہوتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کچھ لوگوں نہیں بتاتے بس یہ آپ کو گیس میں رکھتے ہیں میں نے کلی بل جو تھا ہم تم کو ہو سکتا ہے تم جیتے ہیں اور تم جیت رہے تھے سامنے والے نے میرے سے بڑا آدمی لگا لیا تھا تمہارے بچ اور پہلے سے کام کر رہا تھا اس لئے وہ جیت گیا دیکھئے آپ صرف ساکلوجیز ہومن ساکلوجیز سے کھیل رہا ہے وہ اور بلخص خواتین کے ساتھ تو ایسی نفسیات کے چال چلتے ہیں یہ شعبدباد ایک خاتون کسی کے پاس چلے گئی اب اگر شعبدباد نے پوچھ گیا کہ جاتے ہیں آپ اپنے حال رکھتے ہیں دیکھو ماں یہ فلاں ہو یہ میری بچی ہے اس کی ابھی شادی ہوئی ابھی شادی ہوئی بلتے ہو شعبدباد سمجھ گیا اور اس کو معلوم یا تو ساز بری یا تو ننن بری ہے ساز اچھی نہیں نا دیکھو کتنے بڑے ہیں دیکھو ماہر پہلے سے پتا چل گیا ساز بری ہے ساز بری یا تو ننن بری ہوں گی یا تو بھو بری ہوں گی یا بھو کی ماں بری ہوں گی اور کیا ہو سکتے ہیں عورتوں کے لئے یہ سمجھنے چلتے ہیں آپ دیکھیں جواب کیسا دیتا ہے آپ کی سائکلوجی کے ساتھ آپ کی نفسیات سے کھلتا ہے دیکھو تم پر کرنی ہے کس نے کرا میں کو تو سب دکھ رہا میں تم کو بلتا ہوں ایک عورت خاندان میں ہیلار عورتیں ہیں ایک عورت ہے وہ پہلے سے کچھ سنچ کے آئے گی رہتی پہلے سنچ کے آئے گی رہتی اب وہ فرح ایک عورت بلتے اس کا نشان ہنس کے طرف چل جاتا یہ صرف نفسیات سے کھیل رہے آپ کی لمبا چہرہ ہے ہاں ان کا بھی چہرہ لمبا حالانکہ گردہ بھی ہوں گا تو ابھی لمبا کر لیں گی ان کی خاندان میں تو لمبا ہے نا لمبا چہرہ برابا آنکھیں بڑی بڑی ہیں حالانکہ جس عورت کے بارے ہم یہ سوچتے ہیں آنکھیں چھوٹی بھی نہیں تھے کیا بلتی نہیں بچوں نے بڑی تھی نہ بڑی بڑی آنکھیں صحیح ہیں اس کی چھوٹی لمبی ہے دیکھیں یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کامن کسی بھی عورت پیٹ سکتی تھے بس انہوں نے کیے اور کل تمہارے گھر پہ سب سے پہلے انہوں آنے والے ہیں وہ جو کیے اور اتفاق سے کوئی آگیا گھر پہ یہ واقعات بائید نہیں ہے اور میں سنانا بھی نہیں چاہتا ہوں آپ لوگ اخبارات شاید مستزادہ پڑتے ہوں انہوں نے عزت سے بھی کھیلا اولاد کے نام پر کہ اولاد نہیں ہو رہی ہم اولاد دیں گے اس کے لئے کیا کرو بس خاموشی اختیار کرو تم کو اولاد ہو جائیں گے اور ان کو معلوم تھا وہ جو شہر ہے اس سے اولاد نہیں ہو سکتی کچھ ریزنگ تھے کچھ وجوہات تھی جو کہ سائنٹیفک وجوہات تھی اور یہ ان عورتوں سے ہم بستری کرتے اور ہم نے اولاد دی اور کہتے ہیں جائے جے تمہارے لئے کرو بلکہ اس حد تک معاملات ہوئے میں اب ایک شرم کی بات ہے لیکن چونکہ اب سوال آیا ہے اس کی سنگین ہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عمل کہاں تک لے جاتے ہیں ایک شخص تھا جو پکڑا گیا جب میں اہدراباد میں تھا وہ شخص پکڑا گیا اس کے لئے ایک ہیڈنگ آئی تھی بہت بڑی دکن کرونیکلز میں دکن جو ایک پیپر آتا ہے اس کے اندر ہیڈنگ کیا آئی تھی دب بریسٹ مساجنگ بابا میں افسوسات کہہ رہا ہوں لیکن حقیقت تھی مسلمان عورتیں جاتی تھی اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ عورتوں کے پستان سینوں کو دبانے والا بابا بریسٹ مساجنگ بابا ہیڈنگ تھی اب میں نے اتفاق سے پیپر لیا تھا ملاب کیا دے دیا اس نے نیسے پتا نہیں میں نے پڑھا تو وہ اس کی بات کیا تھی وہ اس کا ایک معجزہ تھا اس بابا کا حتیٰ کہ مسلم خواتین سانسیں جن بہنوں کو اولاد نہیں ہوتی اس کے پاس لاتی تھی اور وہ عورتوں کو سامنے بٹھاتا تھا اور کپڑے اتارنے کے حکم دیتا تھا اور اپنے ہاتھ سے دونوں پستان دباتا تھا یہ اس کا کام تھا اور روز ہزاروں عورتیں آتی اور ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا جن کے ساتھ وہ یہ سلوک کرتا ان کا کہنا تو ان کو اولادیں ہو گئی جب حکومت کوئی بات پتا چلی تو عورتوں نے مسلمان ہتجاز کیا کہ اس کو مت پکڑو اچھا کام کر رہا ہے مطلب عقیدت میں کہاں تک مر گئے تھے اندازہ لگائی آپ سنوچ نبی محالہ لیکن کیونکہ سوال آئے اس کی سنگینی بتا رہا ہوں بدعقید کی انسان کو کہاں تک لے جاتے ہیں مال بھی جاتا ہے عقیدہ برباد ہوتا ہے دنیا جاتی ہے آخرت جاتی عزت جاتی ہے برس مساجنگ بابا ٹائٹل وہ خود مرد نہیں تھا اس سے اولاد نہیں ہو رہی تھی اس کی بیوی نے طلاق دیتی اور وہ دوسروں کو اولاد دیتا تھا اور تاریخہ دیکھئے اس کا اور عورتیں اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہوں کو لے جا کر بٹھاتے تھی سبحان اللہ اس سے زیادہ عقل نہیں ماری جاتا تھے اس لئے میں نے کہا عزت بھی کھوتے ہیں مہا جا کر تو بہرحال یاد رکھی یہ کفر ہیں حرام ہیں اس میں شرق بھی ملوث ہوتا ہے کبھی جنوں کو خوش کرنے کے لئے وہ آپ سے عبادتیں کرواتے ہیں خربانیاں کرواتے ہیں اسی طرح اس میں بہت سے برائیاں میں کہوں گا اللہ کی تقدیر بھی کوئی چیز ہے چھیک آنا برتوں کا ہٹنا یہ معمولی تجارت میں نقصان ہونا معمولی ہوتا ہے یہ کس کے ساتھ نہیں ہوتا ہر کوئی تجارت میں کیا آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی تقدیر پر بھی تو کوئی بھروسہ رکھی آپ کی اس کے طرف سے فیصلے صبر کیجئے توقع رکھیے اور لگتا ہے واقعہ میں کچھ ایسا ہے تو پھر شرع رخیہ کا علاج کا طریقہ ہے یہ علامہ جو ہے عبدالوحید عبدالسلام بالی صاحب کی بہترین کتاب جادو اور اس کا علاج آپ لیجئے اس میں بہترین انہوں نے جو ہے کتاب و سنت کی مطابق جوابات دیئے کہ کس طرح سے رخیہ جادو کا علاج اور رخیہ کیا جائے وہ لیجئے اور کوئی نفسیاتی مرض ہو تو ایک کتاب آتی بھرحال نفسیاتی بیماریاں اور ان کا قرآنی علاج تو آپ یہ کتابیں رکھیے اپنے پاس یا میں نے جو باتیں آپ کو قرآن حدیث سے ثابت کیے جو آیتیں بتائیے ان کا افتلاع تھی انشاءاللہ عزیز سے شفاؤں گی یہ شعب دباز اور جادوگروں کے پاس جا کے اپنا عقیدہ مال اور عزت جہج ہونے کی ضرورت نہیں کسی نے ایک سوال کیا ہے آپ نے یہ آپ نے ہر بیماری پر یہ کہا کہ سور فاتحہ کوئی اور آیت کریمہ پڑھ کر دم کریں تو کیا ہم اس سورتوں کو پانی پر دم کر کے پی سکتے ہیں کیا انہیں اور نہیں تو کیوں نہیں بہترحال کسی نے سوال کیا کہ جو میں نے آیتوں کے تعلقے سے کہا جو پڑھ کر دم کرنا ہے انہوں نے سوال کیا کیا اس کو پانی پر وہ دم کر سکتے ہیں اور کیا اس پانی کو پیے تو یاد رکھی اس معاملے میں علماء کا بڑا اختلاف ہے کہ اس کو پیا جائیں گا یا نہیں جائیں گا لیکن بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ پانی پر آپ دم کر سکتے ہیں یہ چیز میں کوئی شک نہیں پانی پر آپ دم کر سکتے ہیں یہ چیز کو اور اس پانی کو آپ یاد تو اپنے جس جگہ تکلیف ہے وہاں ڈالیے یا وضو میں استعمال کیجئے یا غسل میں استعمال کیجئے یہ زیادہ بہتر ہے ہاں وہ شخص جس کے آنگ میں جن ہو جس کے آنگ میں جن ہو اور جب آپ اس پہ ایک ارخیہ کرے فرانی آتے پڑے اور وہ اندر آ جائے اور تب جو وہ بات کرنے لگے تو اس شکل میں کچھ موانے کا وہ پانی پلانا چاہیے اس لیے کہ وہ اس پر اثر کرتا ہے کیونکہ مارنے کا اس پر اثر نہیں ہے جو پینے کا ہوں گا اس حد تک تو ایسا کچھ موانے جواز دیا ہے کہ پھوک کر پیا بھی جا سکتا ہے لیکن بہرحال اس معاملے میں تو کوئی شک نہیں کہ دم کر کے استعمال تو کیا جا سکتا ہے آنگ پر لگایا جا سکتا ہے غسل کیا جا سکتا ہے وضو کیا جا سکتا ہے تکلیف کے حصے سے بہایا جا سکتا ہے اور چند حالاتوں موانے جو پینے کی بھی اس کو بہرحال دم کر کے اجازت دیئے لیکن جو پڑھ کر دم کر کے دیں گا وہ متقی پریزگار کتاب و سنت کا پابند ہو یعنی کہ کوئی بھی شبد بات اور جادوگر ہو اور اس کے بعد وہ آپ کو دم کر کے دیں وہ اگلی اور پچھلی باتیں آپ کو نہ بتا اس لئے کہ جو کتاب و سنت سے کریں گا اگلی پچھلی باتیں اس کو معلوم نہیں ہو سکتی جو آپ کا ماں کا نام نہ پوچھے اس کام سے پہلے وہ بھی شبد بات یاد رکھیے گی تو شبد بات ماں کا نام پوچھتا ہے کبھی بھی جبکہ ہم دنیا میں باپ کے نام سے پہچھانے جاتے ہیں اور آخرت میں اپنے باپ کے نام سے پہچھانے جائیں گے فلاں بن فلاں تو وہ آپ کی ماں کا نام پوچھتا ہے دنیا کے اندر تو بہرحال یہ تمام چیزیں یاد رکھیے درست نہیں ہیں اور واقعے میں پھر اگر کتاب و سنت کی مطابق کو کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پابند ہے اس چیز کا تو اس سے آپ پڑھوا سکتے ہیں یا وہ پڑھ کر دم کرے یا خود کر لیجئے نہ ہو سکتے ایسے لوگ پاس آپ جا سکتے ہیں لیکن اللہ کے لئے شبد بات کہینوں اور جادوگروں کے پاس جا کر اپنا عقیدہ اور مال برباد نہ کریں بھائی نے ایک سوال کیا کیا غیر مسلموں کو کیا ہم دم کر سکتے ہیں یاد رکھی بہرحال آپ غیر مسلموں کے لئے بھی اگر دم کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اس لیے سے کہ یہ بہانہ بن جا اس کے اسلام میں آنے کا اسلام سے نزدیکی حاصل کرنے کا جیسے کہ ایک واقعہ بخاری میں آتا تیس صحابہ ایک سفر پہ تھے ایک قبیلے میں پہنچے اور وہاں کہا کہ ہم کوئی کھانے دو ان خبیلے والوں نے کہا کہ ہم تم کوئی کھانے پینے کچھ میں نہیں دے سکتے لیکن اتنے فاق سے یوں ہوا کہ اسی وقت واقعہ ہوا کہ اس خبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا اور پھر ایک لانڈی بھاگتے ہو کہا کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کا علاج کرے ایک صحابہ نے کہا میں کروں گا سب نے کہا نہیں مت کرو اس نے ہم کوئی کھانے کو نہیں دیا تو کہا ٹھیک ہے تیس بکریاں دوں گے سب کو ایک ایک تو میں کروں گا تو کہا ٹھیک ہے کہ تیہ ہوا وہ ان کے پاسگاہ اور ان کا علاج کیا تو اس واقعہ ہم پتا چلتا ہے انہوں نے غیر مسلم کا علاج کیا تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو قصر لگے کہ ان کو ہم دعوت دے سکتے اس بہانے تو آپ رخیہ کر دیجئے دوسرا میں یہ بالخصوص امت کے بزرگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ مدو جن کو دعوت دی جاتی ہے ان کو مدو کہتے ہیں عربی میں دائی ہم لوگ ہے دائی خوم ہم ہیں بہت سی باری مدو بالخصوص خواتین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے غیر مسلم مسجدوں کے باہر آ کر کھڑی ہے آپ کے در پر ہے لیکن ظاہر سی بات ہے میں ان کو نہیں پڑھ کر خک سکتا ہوں اس لیے میں بزرگوں کے لئے کہہ رہا ہوں تاکہ کہ اگر وہ بزرگ اس سے بات کر لے اور کہیں میں دم کر دیتا ہوں لیکن بیٹی جہاں میں دم کرتا ہوں میں تجھے کیا بتانا دو تو اس کے مانے کیا ہے تاکہ تو خود یہ کرے اور کیوں نہ ایسا ہو کہ تو یہ کلمے کو جان لیں اور اس کلمے کو مان لیں جس سے تجھے اتنی عقیدت ہے کہ تو مسجد کے پاس آگے پڑھوانا چاہتی ہے ہم سے اس سے بھاری بات کیا ہوں گی کہ مسجدوں کے بھار کھڑے ہمارے آ کر اور ہم بڑھ رہے ہیں جن کو بھکا لوگ ہاں مرد ہو تو بہرحالہ آپ لوگ اگر موقع دیکھیں کہ کوئی مرد کھڑا ہے تو پوچھیں کیا مسئلہ ہے اس کی تیمارداری کیجئے اس کے گھر جائے لگے تو پڑھ کر دم بھی کیجئے اور اسی کو بہانہ بنائی ہے کہ یہ دعوت اور اس کے پاس اسلام کی پیش کشک اور اگر عورتیں ہوں تو بزرگوں سے گزارش کروں گا کیونکہ نوجوانوں کے لئے درست بالکل نہ ہوں گا تو بزرگ جو ہے جن کے لئے بچیوں جیسی ہوں گی وہ عورتیں ضرور ان سے بات کریں وہ دلیت ہوتی ہے ہنو عورتیں ہوتی معوری ہوتی بڑھے خاندانوں کی ہوتی ہے کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ ان کو اسی بہانہ جان کر اسلام کا تعریف پران کا تعریف کچھ کتاب چھے نبی کا تعریف دے دیں یہ تو ہمارے در پر آ کر کھڑے ہیں ہم کو جانا نہیں ان کی گھروں پر یہ تو عقیدت سے آ کر کھڑے کہ ہمارے بچی کے شفا اس مزید میں آنے والوں میں تو کیوں نہ اس کو بتا جائے اس مزید میں جس کی عبادت کی وہ رب کون ہے وہ تیرا بھی رب ہے تو اس سے ڈائریک اور سیدھے شفا مانگ سکتی تو اس کو ایک بہانہ بنا سکتے ہیں اور یہ اچھا موقع ہے اگر مرد ہو تو مرد بات کر لے عورتیں ہو تو بڑھے لوگ ان سے بات کر کے ان کو اسلام کی دعوت دیں اور دمڑی کر دیں اور ہو سکتا ہے یہ اگر اس کو شفا یاب ہو جائے اس کے بعد ہو سکتا ہے اسلام بھی خبول کر یہ وجہ یہ وجہ بن جائے اس کے کسی نے ایک سوال کیا کہ کہتے ہیں کہ خواتین اگر زیادہ عبادت کرتی ہیں تو ان پر جنات فیدہ ہو جاتا ہے یا ان کی شادی نہیں ہونے دیتے کیا یہ بات صحیح ہے اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں لوگوں کے اندر پر ہی آتی ہیں کیا یہ سب صحیح ہیں کسی نے اچھا سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون زیادہ عبادت کریں گی تو اس کو جن لپڑ جائیں گا اگر یہ بات صحیح ہوتی تو تمام صحابیات پر جن لپتے ورہتے ہیں ان سے زیادہ عبادت کون کرتا ہوں گا دنیا میں صحابیات کسی پر بھی نہیں تھا ٹھیک ہے ہاں یہ بات تو الگ ہے کہ کوئی اس لئے عبادت کرے جن خوش ہو تو پھر ضرور جن تکلیف دیتے ہیں اللہ میں اپنے تحمیہ لکھتے ہیں الجین اپنی کتاب میں الشیطان ان کی کتاب ہے جن کے کالوں سے وہ لکھتے ہیں کہ جن کچھ لوگوں کو جو مخصوص جا کر ان پر حاوی ہوتے ہیں ان کی اقسام بتاتے ہیں پہلا وہ جنوں کے بارے بہت زیادہ پجسس کرے کیسے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں میں کوئی دیکھنا ہے میں کوئی ملنا ہے میں کوئی فلاں کرنا ہے تو ان کو لپڑتے ہیں دوسرا جو بہت زیادہ خوف کھائے ان سے ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور تیسرا جو بہت زیادہ محبت کرے ان سے ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں تو یہ نہ کرے آپ اگر ایسا نہ کرے تو کوئی بھی عبادت سے کوئی جن نہیں لپڑتا رہے عبادت سے جنات دور بھٹتے ہیں آپ کے عبادت نہ کرنے عبادتوں کے پاس اللہ فرماتا ہے قرآن میں جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہم نے ایک ولی ان کا شیطان ولی بنا دیتے ہیں شیطانوں کے دوس بنا دیتے ہیں جنات آپ کو نہیں لپڑتے ہیں عبادت سے بلکل نہیں اسی طرح شادی نہیں ہونے تھا یہ الگ بات ہے کہ جنات کچھ عورتوں کو پسند کر ان کے نکانی ہونے لیتے ہیں اس کے لئے رقیہ موجود ہے آپ کے پاس آپ شبود باز پا جائیں تو وہ تو آپ کے دور بات کہہ دیں رقیہ پڑھئیے انشاءاللہ اللہ عزیز مسئلہ حل ہو جائیں گا اللہ پر توقل بھروسہ عقیدے کے ساتھ کہ اللہ عزیز میں شفا رکھیے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوں آگے انہوں نے لکھا کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے اندر پریان آتی ہیں یاد رکھی اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے وہ دو ہی ہے وہ مخلوق جس کو اختیار ہے اچھے اور بلے کا پہلا انس دوسرا جن اب پریان کوئی مخلوق نہیں اند کوئی مخلوق نہیں بہت سے لوگ کچھ بھی کچھ پتا نہیں یہ فلسفہ اور کہانیوں کی بات ہے جو یونانی فلسفہ ہیں اند ہوتے ہیں جو بڑے بڑے انسان ہوتے ہیں پریان ہوتی ہے جو فلاں ہوتی ہے فرشتے ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں جن نہیں فرشتے ایک چیز ہے ایک مخلوق اللہ کی جو اختیار نہیں ہے ان کو اللہ کی عبادت دی کرتے ہیں اس کے بعد دو جو مخلوق اختیاری ہو ان کو اختیار ہے چاہے تو اچھا کرتے دیتے ہوں گے لیکن انسانوں میں جو ہے پریان نہیں آتی یہ جنات اور بالخصوص شیعاتین انسان میں آتے ہیں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ خاتون ان کے اندر پریان آتی ہیں اور لوگ ان کے بیٹھ کے پوچھتے ہیں میرا یہ ہوں گا کیا میرا وہ ہوں گا سوالات کرتے ہیں اسے لوگوں بلکہ پریان نہیں بلکہ وہ تو یہ کہنے لگے کہ ان کے اندر حضرت فاطمہ آتی ہے رضی اللہ عنہ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے کبھی میرا بھی ایک سوال ہے ان سے کر دو کبھی جا کر تو کب کیا کہو میں نے کہا ان سے جا کے بولو حضرت فاطمہ کو قرآن عدد مقرآن بڑھ کے بتاؤ اور بالخصوص آیت الکرسی پڑھ کے سناؤں بلنا اب جب وہ شاس گئے اور کہے کہ میرا بھی سوال ہے تو اس نے کہا وہ اپنے دھن میں نہیں ہوتے ہیں جب کیونکہ جن ان کے اندر ہوتا ہے کہو کیا ہے تو آیت الکرسی پڑھ نہیں سنا کیونکہ اب شیطان کو ذر پڑھنے والی ہے آیت الکرسی کے سامنے جن شیعاتین اور جادوگر ٹک نہیں سکتے ٹھیک ہے ایک بار ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب جو ہے لوگوں کو یہ کہتے کہ میں اللہ کا ولی ہوں زندہ ولی تھے تو ایک بار کہنے لگے کہ میں مولا آپ کی ولایت کی علامت کیا ہے تو وہ یوں کرتے ہاتھ کو اور لوگوں خوشبہ سنگاتے ایک بار یوں ہوا کہ کسی نے کہا میرا درست سلتا تھا جہاں تو کھا رہی ہے بہت بھاری ہے درست سلتے لیتے اب وہ آگے ایک دن میں فلاں ہوں میں یہ کر سکتا ہوں آپ نے اس کا رج کیا میں فلاں بتا سکتا ہوں اچھا بہت بڑی بڑی باتیں آپ کی تو ٹھیک ہے کیا آپ کا کیا خاص بات ہے میں آپ کو خوشبہ سنگاتا ہوں میں نے سنگائی کیا بڑی بات سنگائی ہے ابھی سنگ لو میرا ہاتھ میں میں نے سنگ لیا اب جب وہ نے ہاں سنگا دیا اس کے بعد میں عیتر القرصی پڑھنا شروع کر دی میں نے آپ نے فلاح خوشبہ کہا ہیں تو بس آپ ہی کر رہا ہوں کر رہا ہوں خوشبہ کہا ہیں آرہی ہے خوشبہ لوگوں کو تو یوں سنگاتے تھے خوشبہ کہا ہیں تو بس کر رہا ہوں کر رہا ہوں بالنے والے تو کچھ پڑھ رہا ہوں میں نے تیگوں نہیں سنگاتا جا رہا ہوں سنگاو ایک خوشبہ ہم بھی سنگنے کو تیارے بیٹھے ہیں ہم یہ سب شایتین کرتے ہیں اب شیطان کہاں سے رکھیں گے جب ایترل کرسی اس کے سامنے کو پڑھیں گا وہ تو بھاگ گیا نا جو اس کا مددگار تھا بھاگ گیا اب یہ خجبہ کہاں سے لیں گا اس کے حاتم بدبو تھی ویسے ہی بدے پرہے سانو مکانی تم کچھ پڑھ رہے والے تم کو میرے پڑھنے سے کیا لے نہ دینا تم اپنا خجبہ سنگاؤ یا تو پھر یہ مانو میرا علم سے باہر ہی ہے کوئی ایک مانو مجھے استاد مانو اپنا پھر اس معاملے تو بہرحال وہ چلا گیا تو یہ شبد باز ہوتے ہیں کاہین ہوتے ہیں انسانوں کے عقیدوں سے کھل کرتے ہیں شایتین کی مدد کے ذریعے جو ہے بہرحال اس طرح کام کرتے ہیں تو کوئی عورتوں عورتوں پر یعنی آتی کوئی حضرت فاطمہ علی اور حسین اور حسن نہیں آتے ہیں جو یہ لوگ محرم میں کرتے ہیں وہ سے لوگ کسی کا اندرہ علی آ جا رہے ہیں کسی حسن اور حسین رضی اللہ آ جا رہے ہیں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا ہوں زیادہ بڑے سوالات بھی نہیں کرتا ہوں حقیقت کربلا بتا دو ان کے تم اندر ہو بھی تو اگر حسن اور حسین نے تو تمہارے ہم بات کیسے بھی تمہیں کیسے مارا گیا یا پھر یہ دوموں اور تینوں حافظ و قرآن تھے ذرا کچھ قرآن تو پڑھ کے سنا دو دیکھیں پھر کیسے گالی گلو شروع کرتا و آدمی حسن اور حسین رضی اللہ ان کے گالی دیں کسی کو وہ تحفظ و قرآن تھے تو یہ سب جن اور شیاطین ہیں جو پری یا اس طرح کے جن یا حسن اور حسین نوزباللہ یا اللہ کے ولی یا اس طرح بل کر آتے ہیں ایسے لوگوں سے سوال بھی مت کیجئے بیٹھ کر حالانکہ ہو سکتا ہے وہ خوش سے نہیں چاہتے ہیں جس میں یہ آتا ہوں گا لیکن یاد رکھیئے وہ حرام ہے اور وہ سوال کرنا بھی حرام ہے اگر آپ نے ایسا کیا چالیس دن کی نماز جائیں گے اور قصدیق کی تو آپ نے ایمان آپ ایمان سے خارج ہوگا اس وقت ہے تو صحتیاط کی جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا گیا اگر روخیہ ہم کو یاد نہ ہو یا ہم صحیح پڑھ نہیں پاتے ہو تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کیسیڈ وغیرہ میں یا موبائل میں لگا کر سن سکتے ہیں تو دیکھیں خود پڑھنے کا فائدہ تو اپنی جگہ ہے وہ عظیم فائدہ ہے ہاں اگر تھوڑا بہت آپ کو تجوید نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ اگر پڑھ پاتے ہیں چیزوں کو دیکھ کر تو آپ اپنے نفس سے پڑھئیے نہیں تو کسی سے پڑھوائی ہے لیکن آپ کیا ہے محول حالات ایسے کہ اتنے خاری کہاں سے ملیں گے جو پڑھ کر سنائیں اس معاملے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ریکارڈ کر لیں اس کو یا آپ کے پی سی میں یا ہینڈ سیٹ میں یا کسی اور ریکارڈر میں اور اس کو آپ سن لیں اس میں کوئی ہر نہیں اور جس کے آنگ میں اس کو جیسا لگے کہ اس کے پر آسے جن ہیں تو اس کو بڑی آواز میں بٹھا کر سامنے سنا دیں اور اگر کان من کر دیں اس کی کان نہیں ساتھ نکال دیں تو بہترحال یہ بھی درست ہے لیکن بہتر ہے کہ انسان خود پڑھے اس میں زیادہ فائدہ ہو چونکہ وہ سامنے ہیں وہ آدمی خود نفس سے پڑھے یہ نہ ہو تو کسی اور سے پڑھوائے اور وہ بھی سہولت نہ ہو تو آپ کان لگا کر یا ٹیپ میں یا کسی چیز میں سن سکتا ہے انشاءاللہ عزیز اس میں بھی کوئی ہر نہیں اور اللہ انشاءاللہ عزیز شفاہ دیں کسی نے ایک سوال کیا کسی شخص کے غصے اور اس کی باتوں کو نہ ماننے کے لیے اپنی باتوں کو منانے کے لیے کچھ اذکار کے ذریعے انہیں اپنے تابع کرنا صحیح ہے یا غلط اور اس طرح کی عمل سے اس شخص پر اثر ہوتا ہے یا نہیں واضح کیجئے کسی نے اچھا سوال کیا میں نے دیکھا بہت سی عورتوں کو ایک خاتون تھے وہ کیا کرتے تھے لوگوں کا موہ بن کر دیتے تھے میں نے کہا یہ کیا بات ہے آپ موہ بن کر دیتے لوگوں کی وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے از طریقہ تھا اور اکثر یہ طریقہ شیعوں میں زیادہ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کسی بھی ایسا دامان دے سمجھا ان کو دامان دے کا موہ بن کرنا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے گھڑوں کے اندر وہ پنجتن پانچ کا ایک تصویر ہوتی ہے موہ بن اوپر لکھا ہوتا اللہ محمد علی حسن حسین فاطمہ اس کے نیچے وہ ایک ایسا تصویر بناتے تھے ایک ایسا گول چہرہ دو آنکھیں اس پر موہ اور اس پر اس کے موہ کے اوپر ایسا کروس موہ بن کر دیا ایک تو ڈرائنگ گھٹیا ایک دم اس پر خالی موہ پہ دو ایسا موہ بن کر دیا اور کچھ تو بھی پڑھ لیتے تھے میں نے کہا اگر اتیا آسانی سے موہ بن ہوتا تو بولو جو اسلام کی خلاف بولتے ہیں ان کی موہ بن کرو نا تم پہلے لگاؤ بڑے بڑے یہ جو سورما جو مسلمان اسلام کی خلاف چبلہ رہے ہیں یہ جہاں کولیڈیشن ہو چاہے رہنوماں کسی مذہب کے ارے ان کی موہ پہ کیوں لگا رہے تم تو تو اللہ سے ان کو فکر ہوئی کی بات تو صحیح ہے ان کے موہ کیوں نہیں بن ہو سکتا انہوں نے بن کر کے بتاؤ ان کی مواخی میں اتنی یہ کچھ موہ بن بن نہیں ہوتے ایسے آماز یہ ضرور ہے کہ شیعاتین ایسے آمال کے ذریعے انسانوں کو تکلیف پہنچا سکتے ان کی زبان تھوڑی در کے لیے بند کر سکتے لیکن ایسا کرنا حرام اور کفر ہے ایسا کرنا حرام اور کفر ہے یاد رکھ لیجیے ایسا عمل کسی کا موہ بن کرانا کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کام کرنا کسی کو اپنی بات منوانے کے لیے ایسے کرنا یہ عمل حرام اور کفر ہے گو ہو سکتا ہے اس سے یہ فائدہ ہو جائے کہ اس کا موہ بن ہو جائے لیکن یہ کرنے کے وجہ سے آپ کو ایک حرام اور ایک کفر کرنے کا جو ہے گناہ ملیں گا اور شبدباز اور جادوگروں کے تعلق سے شریعت نے تنے سخت ہوئی دیکھی کہ ہماری ابن خطاب رضیر نے جب فارس میں اپنی فانچ کو بھیجا لیتاقیت کی کہ اگر تواعفے ہوں تو توبہ کروانا کیونکہ وہاں تو شریعت حکومت ہوں تو توبہ کروانا لیکن جادوگر ملے تو سر اولا دینا اس کو توبہ کا موقع نہ دینا جادوگروں کو توبہ کا موقع بھی نہیں شریعت میں مانو ان کو موقع نہیں کہ میں توبہ کرلو توائن فضوطہ کو موقع دیا شریعت میں ان کو توبہ کروا لینا جو جیل میں تھے خیدی ان سے توبہ کروا لینا لیکن کہا اگر جادوگر مل جائے تو اس کا سر خلم کر دینا اور یہی ایک صحابی کا معاملہ رہا کہ آپ نے دیکھا ایک خلیفہ تھے جنہوں نے اُس زمانے میں جو اپنے پاس ایک جادوگر کو پوز دے رکھی تھی وہ جادوگر ہر صبح گیا کر رات میں شاہ ایک شو دکھاتا ایک انسان یہ گردن کاٹتا الگ کرتا اور جڑا دیتا جب ہی صحابی رسول کو معلوم ہوا لی آخری صحابہ میں سے ان کو پتا چلا تو یہ وہاں چلے گئے محفل میں محل میں اور تلوار چھپا لی جب ہی اس جادوگر نے اس آدمی کا سر الگ کیا اور جڑا دیا اور اس کے بعد وہ آدمی کھڑا ہو گیا یہ صحابی اندر اترے تلوار نکال کے اسی گردن مار دی اور کہا اب اس سے کہہ دو اپنی گردن جڑا لے کیونکہ اس سے مسلمانوں کے اقیدیں برباد ہو رہے تھیں اب کہاں جڑا سکیں گے تو کہاں بس سمجھ جو اس کی اقیدت بہرحال ان کو سزا دی گئے اس کی وجہ سے لیکن بہرحال انہوں نے اللہ حصل کی سنت پر عمل رکھا لیکن میں یہ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جا کے جادوگر پکھڑ کے مار دو شرعی حکومت میں یہ حکومت نہیں ہے شرعی تو بہرحال تو جادوگروں کو معافی بھی نہیں یاد رکھی تو یاد رکھی ایسا اگر کوئی کام کرتا کسی کا مومن کرانے آواز بٹھانے گوہی چھپانے زمین مارنے تو یہ امن ہو تو سکتا ہے جادو کا اثر ہوتا ہے کلمات کا اثر ہے یہ بات تہہ شریعت میں لیکن یہ کام کرنا حرام اور کفر ہے میں نے ایک سوال کیا کہ پچھلے علمان کے تعلق سے کہ نکاح جو کرتے ہیں اس سے پہلے لوگ رسومات کرتے ہیں وہ کیا ہے تو یاد رکھی رسومات خرافات اور بیدات ہے یہ شریعت میں اس کی کوئی اجازت کوئی گنجائش اور کوئی جگہ نہیں جو بھی رسم تاریخ کا ہو اس کا ہو فلان کا ہو حلدی کا ہو مہندی کا ہو ساچک کا ہو یہ تمام رسومات شریعت میں حرام ہے اس کی اجازت نہیں خرافات ہے دوسرا یہ کہ بھائی نے یہ سوال کیا کہ اجتماعی سعادی بہتر ہے یا انفرادی تو بہرحال جو شادی سنت کی مطابق ہو چاہے اجتماع میں ہو چاہے انفرادیت میں ہو وہ بہتر ہے جیسے اس میں کوئی معاظر نہیں کر سکتے آپ لیکن دوسرے لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھائی مجلس کے فوائد ہو جائیں گے اجتماعات کے اندر اگر نکاح ہو جائے تو درست ہے پھر نکاح کر کے لوگوں کو چار چار مہینے اور تین تین مہینے اور مہینہ مہینہ نکال دیتے ہیں اس کے ساتھ تو بہرحال میں کہوں گا اس سے کوئی افضلیت اور مفضلیت نہیں ہر وہ شادی جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو ہر وہ شادی جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو بہرحال وہ شادی درست ہے چاہے اجتماعیت میں ہو انفرادیت میں ہو ایک ساتھ مل کر لوگ کرے کئی لوگوں کے یا ایک کرے بھائی اس میں کوئی حض نہیں ہے ایک اعلان ہے سننے جی کوئی عبد الرشید صاحب اور صحیب تاریخ صاحب کے لئے خواتین عبد الرشید صاحب صحیب تاریخ اور درستہ عبد الرشید صدیقی صاحب ان کے لئے چوئی عبد الرشید صاحب میں نے کہا اچھا سوال کیا انہوں نے کہا کہ میری دس سرودہ تخریر سے مطالق اس سوال تھا تو میں نے بار بار کہا کہ علماء حق سے رابطہ قائم کرے تو علماء حق کون ہیں اس لئے کہ علماء حق وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت اس سے آپ کو جواب دیں جب اس پہ وہ کسی مسئلے کو نہ پائے تو پھر صحابہ کے تعلق سے ان کے اخوال اور ان کے آثار پھولے اور تابعین تابع تابعین اس طرح سے ان کا معمول ہو جو اپنی خواہشات پر فتاوے لوگوں کے مال و دولت ان کے سٹرس کی مطابق فتاوے ان کی حیثیت وہ کہاں رہتے ہیں کتنا پیسہ اپنے برونٹ کریں اس کے حساب سے فتاوے لوگوں کی شخصیت ان کے معاملات اور دب دبے کے حساب سے فتاوے نہ دیں اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت وہ اگر نہ پائے تو پھر صحابہ کے آثار ان کے فتاوے ان کے زندگی سے تابعین تابعین سے لیں جو ایسا کرتا ہے اب جو ایسا کرے کہ کوئی آیا اور اپنے خواہش سے فتوہ دے دیا کوئی آیا اور یہ کہا کہ کوئی آ کے مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ دائی رکھنا کیسا ہے اور میرا بیٹا کر دائی نکتا تو میں بولتا ہوں ٹھیک ہے نہیں رکے بھی تو چلتا ہے اس نے خواہن حدیث کو استعمال نہیں کیا ہے اپنی منمائنی کی اپنی خواہشات کی پریوبے کی یا میں فتوہ اس حساب سے کہتا ہوں کہ آپ کا روبر دب دبا کیا ہے کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے کہ آپ کتنے مال لار ہیں اگر میں آپ کو فتوہ دے دوں گا تو کہیں آپ ڈونیشن منتوں نہیں کر دیں گے میرے دارے کو یا اگر نہیں دوں گا تو تو اس طرح کہنے ہوں بلکہ علماء حق وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق بات کریں وہاں کوئی چیز کو نہ پائے تو پھر بھرات صحابہ تعوید دعائی ان کے آثار کو لے ٹھیک ہے اس کے بعد بھرحال اور بھی اصول ہے شریعت کے لیکن یہ علماء حق ہے جو کتاب و سنت کے مطابق اور جو لوگوں کے مال پر نظر رکھیں ٹھیک ہے تو بہرحالی برمائے حق نہیں یا بہرحال ایک مختصر تھوڑے دن ساتھ رہنے سے یہ بات آپ پہشان سکتے کون حق ہے اور کون سو ہے انشاءاللہ نظر ابت کا جو علاج آپ نے بتایا کہ وضو کا پانی جس شخص کو نظر لگی ہو اس کے جسم جسم پر ڈالا جائے لیکن اگر یہ پتا نہ ہو کہ نظر کس شخص کی لگی ہے تب کیا کہیا جائے کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ نظر لگانے والے کا پتا چلے تو بہرحال اچھا سوال ہے اگر کسی کے تعلق سے آپ کو نہ پتا چلے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس کے لئے سورے فلق اور سورے ناس اس کا علاج ہے کسی انسان کو نظر لگی ہو اور آپ کو پتا نہیں کس کی لگی ہو تو سورے فلق اور سورے ناس دمکیجے یہ اس کا علاج ہے جی سلام علیکم میرا ماں پاکن صلیف آنے میرا پاکن صلیف آنے زمزم لوگ جسم کو لگاتے ہیں یہ بات کہاں تک صحیح ہے تو یاد رکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے زمزم میں شفا ہے زمزم میں اگر اللہ پر اعتماد انسان رکھے عقیدہ رکھے اور اس کو پیے تو اللہ نے اس میں بیماریوں کی شفا رکھی ہے اور ایک حدیث پر میں زمزم کھانا بھی ہے اور زمزم پانی بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے تو لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی بیماری کے لئے زمزم پیتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں غیر ایمان والوں کو نہیں ہوں گا تو اکل بھروسہ کرتے ہوئے تو انشاءاللہ زمزم اس کے لئے شفا ہے لیکن جو دنیایوی علاج چل رہا ہے وہ چلنے نمینی کرنا اسے زمزم پلا ہے اس کے ساتھ زمزم بھی شفا ہے تو لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی تکلیف پر زمزم لگائے یا جو ہے پی لے اس کو اس نیت سے کہ اللہ اس تکلیف اور عزیزہ کو مصدور کرے تو انشاءاللہ زمزم میں شفا ہے اللہ کے ساتھ فرمایا اور اس کو انشاءاللہ اللہ صفا دیں گا اس نے ایک سوال کیا ہے پاکستانی پنسورے میں بہت سارے درود شریک جیسے درود مقدس دعائے قد خدہ آزم دعائے گنجل عرش اور اسی طرح کی کہیں اسناد موجود ہیں کیا ان کا پڑھنا درست ہے تو یاد رکھئے درود جو ہے بہت مقتصر سے درود اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے جس کی تعلق سے مولانا اقبال کیلانی کتاب درود شریف کے مسائل لے لے بہت چھوٹی سی کتاب اس میں تمام درود ثابت شدہ ہے بقیہ جو جو درود آپ نے ہی لکھے ہیں یہ کوئی بھی درود رسول اللہ سے ثابت نہیں بلکہ وہ درود تاج لکھی ان کے اندر تو ایسا ہے ایک درود بہت زمانہ پہلے پڑھا تھا درود تاج شاید اس کا نام تھا اس میں لکھا ہوا تھا اللہ کے رسول سے یہ کہہ رہے ہیں یا شعفِ الدعائی یا دعفِ البلائی اے لوگوں کو بیماری میں شفا دینے والے اے بیماریوں کو دفع کرنے والے کیا رسول اللہ بیماریوں میں شفا اور دفع کر سکتے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب وہ میں بیمار ہوتا ہوا ہوا یا شفین وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے رسول اللہ کیسے کہیں گے میرے سے مانگو دعا شفا کی تو اس میں ایسے الفاظ ہیں شرکی الفاظ ہیں تو یہ کوئی بھی درود جو آپ نے لکھا ثابت نہیں ہے پاکستانی پن سورہ یہ پانچ سوروں کی نام سے بیدت اور خرافات شریعت میں داخل کر دیئے گئے ہیں سورہ تو ٹھیک ہے نا تو سورہ پانچ خران میں بھی علا کرنی کیا ضرورت ہے لیکن جو خرافات انہیں بھری پھر اس کے بعد یہ سورہ وہ سورہ یہ پڑھو وہ پڑھو فلا کرو یہ سب بیدات اور خرافات ہے یاد رکھئے اس کا پڑھنا شریعت سے درست نہیں ہوں گا پھر اس پر گنتی بھی ثابت کی اس پر الفاظ بھی ثابت ہے یا نرو پڑھو تو یہ یا فلا پڑھو تو خدس یہ فلا پڑھو یہ کہیں بھی رسول اللہ ثابت نہیں لہٰذا اس پر قطعہ نہ آپ اعتماد نہ کریں جو پانچ سورے ہیں وہ بہلال ٹھیک ہے لیکن سوروں کے نام پر جو بقیہ چیزیں انہوں نے بھریئے یہ کہیں بھی شریعت میں اس کا کوئی دردو تک واسطہ اور لینا دینا نہیں ہے لہٰذا اس سے اشتناب کریں سلام معنی ایک سوال کیا کہ چاندی کے انگوٹی پہننا کہاں تک سہیں تو یاد رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کے انگوٹی آپ چاندی کی ایک انگوٹی صرف پہن سکتے رسول اللہ کی یہ سنت ہیں اور وہ بھی رسول اللہ کی جو انگوٹی تھی وہ انگوٹی نہ تھی وہ مہر تھی وہ جس ٹائم ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط لکھے بادشاہوں کو تو چند صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ بادشاہ جب تک خط کو خبول نہیں کر جب تک اس پہ مہر نہ ہوں تو رسول اللہ نے ایک انگوٹی بنوائے جس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ اور اس کو آپ الٹھا پینا کرتے تھے الٹھا مہر تھی نا تو مہر کو اندر رکھا کرتے تھے اور روح سرین کا حصہ اوپر آتا تھا تو ایک انگوٹی پہنا چاندی کی بہرحالی بات چندتیں لیکن کہیں بھی یہ ثابت نہیں کہ اس میں عقیق ہونا روبی ہونا پتھر لالتے لو عقیق پہنا رسول اللہ سے کہیں بھی ثابت نہیں لوگ بھی رسول اللہ عقیق رسول اللہ پہنا نہیں اور عقیق کو اگر کوئی یہ نیت سے بنے کہ یہ مزاج کو تھنڈا رکھتا ہے فلاں تو یہ تشرک ہے یہ تشرک ہے کہ اس نے عقیقہ پتھر پہ رکھا اپنا ٹھیک ہے تو خالی چاندی کی ایک سادھی انگوٹی بہرحال پہننا چاہے تو مرد پہن سکتا اس میں بہرحال کوئی حج نہیں اتنہ ہی اس کو اجازت ہے کس نے ایک سوال کیا بہرحال کس نے ایک سوال کیا تھا کہ ان رمضان ان حدیث کس نے سوال کیا کہ رمضان کے اندر حدیث میں آتا ہے شیطان خید ہو جاتے ہیں لیکن پھر رمضان ان حدیث سے کون دالتا ہے کیا حمزاد اس کے لئے ذمہ دار ہوتا ہے تو یاد رہا کہ حدیث میں کی جن اور شیعاتین جن اور شیعاتین جو برے ہوتے ہیں ان کو اللہ خید کر دیتا ہے وہ خید میں ہوتے ہیں لیکن عام جن اور شیعاتین عام جن کھلے ہوتے ہیں یاد رکی سب نہیں خید ہوتے ہیں جو سرکش ہوتے ہیں جن اور شیعاتین ان کو خید کر دیا جاتا ہے اب آپ کہیں پھر وسوسے کیسے آتے ہیں تو یہ وسوسے کبھی کبھار انسانی نفس سے آتے ہیں اس لئے کہ جو گیارہ مینے کی ٹریننگ دہتی ہے اس کی اب ایک محنید خالی ساتھ چھوڑ گیا کہا تو کہا ہم چھوڑتے ہیں تو وہ تو باقی ہے بھی ٹریننگ تو وہ ہماری نفس ہے وہاں کام کرتی ہے اور ہو سکتا ہے حمزاد بھی یہ کام کرتا ہوں گا اس لئے کہ جو سرکش ہے جن اور شیعاتین اب اگر حمزاد سرکش نہیں ہے نارمل جن مقبر خسم کا خالی جو شیعاتین کو خبریں دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو باقی رہیں گا وہ بہکا سکتا ہے دوسرا نفس نفس تو باقی ہے جارہ میرے جو ٹریننگ میں تھی بارل ہو سکتا ہے اس وجہ سے انسان جو رمضان میں بھی گناہ کی کام اور برے کام کرتا ہے بھائی نے ایک سوال کیا کہ یہ خوران پڑھنے کے بعد صدق اللہ العظیم ہم پڑھتے ہیں کیا یہ درست ہیں کیا یہ کر سکتے ہیں اس کو سمجھائیں تو یاد رکھ لیجئے صدق اللہ العظیم بہرحال عمومی اعتبار سے صحابہ اور رسول اللہ خود بھی کبھی نہیں پڑھتے تھے خوران پڑھنے کے بعد صدق اللہ العظیم کا معنی خیر کوئی برا نہیں کہ اللہ نے سچ کہا لیکن بات کے عدوار میں یہ چیز مشہور ہوئی کہ لوگ جو ہے تابع نہیں ہے اس کے بات کے دور میں لوگ بھولتے تھے خوران کی کوئی آیت کیا صدق اللہ اللہ نے سچ کہا تو بہرحال لیکن یہ سنت تو نہیں تو لہذا ضروری تو نہیں لیکن کوئی پڑھتے تو بہرحال کوئی بہت بڑی بیدت بھی نہیں کوئی خرافات بھی نہیں اس لیے کہ اللہ نے سچ کہا اس کا معنی ہوتا ہے لیکن وہ خوران کی آیت نہیں اس کا حصہ نہیں اور یہ خیری کو پڑھنا ضروری بھی نہیں اس لیے کہ یہ سنت نہیں لیکن اگر کوئی کہہ دے آخر میں اللہ نے سچ کہا تو بھرا میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اس نے ایک سوال کیا کہ درگا میں لوگ جاتے ہیں اور اتنا یقین کرتے ہیں اس پر آپ کیا بولیں گے دور دور سے تک خاص یہاں جاتے ہیں اور جہاں تک میں جانتی اور دیکھتی ہوں کہ سعودی عرب میں بھی تعویز وغیرہ ممنوع ہیں اچھا پہلال کسی نے ایک سوال کیا دو ہشن کہ ایک کچھ لوگ ہیں جو درگاں سے بڑا عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ درگاں پر جاتے ہیں حتیٰ کہ دور دور سے آتے اور جاتے ہیں یاد اکھ لیجی ابھی یہ میں نے جیسا کہا کہ ہندوستان میں چونکہ ہم ہندو قوم کے ساتھ بہت زیادہ ہمارے گہرے تعلقات رہیں ہم نے ان سے بہت سے شرک کیا چیزیں اور جو ہے بدتیں سیکھ لی اس میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مردہ لوگوں کی خبروں کو پہلے تو عمارتیں تیار کرتیں اس سے بہت سے مقبریں تیار کرتیں ان مقبروں پر جاکا فی منت مرادے اور ان سے نظر و نیاز مانگتیں اور اس سے شرک کرتیں اور ان کے نام پر خربانیاں کرتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتیں یہ تمام تر چیزیں حرام ہیں ناجائز ہیں نہیں کر سکتا ہے شرک ہے بلکہ شرک اکبر ہے اب لیکن بہرحالے ایک تاریخہ بن چکا ہے کیا ہمارے بڑے غلط تھے دیکھیں کون غلط تھا اور کون صحیح تھا میں یہاں بولنے کھڑا نہیں ہوں کیا بس صحیح میں نے آپ بتا دیا جو گزر چکے جانے دیجئے ہم زندہ ہیں ہم کو اس پر عمل کرنا تو لوگ بلتے ہیں ہمارے بڑے گزر ہیں ان کا کیا ان کا جانے دو وہ اللہ جانتا ہے ہو سکتا ہے آخر میں انہیں توبہ کر لیو اللہ سے لیکن ابھی یہ مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے ہم جو زندہ ہے جو گزر چکے جانے دیجئے ہم کو اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا ہے تو لہذا یہ عمل کہیں بھی درستان رسول اللہ نے جو اجازت دی وہ مقبروں پر نہیں درگوں پر جانے کی جاتی نہیں دی بلکہ خبروں پر جانے کی جاتی دی خبر کو دیکھ کر عبرت یاد آتی ہے مقبروں کو دیکھ کر درگوں کو دیکھ کر عبرت کہاں یاد آتی ہے آتی ہے کسی کو جو کچھ حدیث میں الفاظ ہے وہ خبر ہے خبر کو دیکھی آپ مٹی ہے اس پر جانور ہے کیوڑے اور مکوڑے رہتے ہیں آپ بولتے کہ مال دار تھا لیکن دیکھو دفنہ ہوا ہے عبرت مقبروں میں عبرت کہاں ہوتی دیکھئے خبرستان جانے کا واقعہ اور ایک درگہ جانے کا واقعہ موازنہ کر لیجئے سمجھ میں آ جائیں گے بات رسول اللہ نے اجازت دی خبروں پر جانے کیونکہ مقبریں نہیں ہی خبریں ہیں اور وہ بھی مردوں کو جانا چاہیے یہ عورتیں جاتی ہیں ہار کرتے ہیں جا کر کھڑے ہوتے ہیں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے اس معاملے میں آسانی کر خبر رکھے یہ ہے نا اب دیکھئے آپ درگہ پر جا رہے ہیں درگہ پر جانے سے پہلے عورت تیک دوسرے فون کرتی چل رہے کیا خبرستان بھی کرتے ہیں یہ کبھی تو تھے عبرت نہیں ہیں دنیا اور انگینیاں ہیں چل رہے کیا ہم بھی جا رہے ٹھیک ہے ہم بھی آ رہے تو تم گیلہ لو ہم سوکا بناتے حضر تم کسی طرح گیلہ سالم نہ ہم سوکا خبرستان میں یہاں کوئی کھانا کھاتا ہے کبھی ٹھیک ہے پھر وہاں سے نکل کر تم کونسا کبڑے پیندے اور ہم کونسے پیندے کیا کوئی خبرستان میں نینے کبڑے پین کر جاتا ہے کبھی نینے لباس پینے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو سب سے بہلے عمارتوں کی تعریف دروازوں کی تعریف سوکے سونے اور چاندی کی بنے ہوئے ہو گمدوں کی تعریف اور انڈے اور شطر مرخ کے لٹکے ہیں اور سونے کی چاندی کی چینے ہیں بڑے بڑے خوبصورت غلے خوشبوں کی بلکل ایک دم ہر جگہ وہ ہے مور کے پر خیمتی خیمتی آلات اچھے اچھے چادرے مقمل کے یہ اس نے ایک لاکھ کا فلاں لاکھیں دالا پوری دنیا آدھاری ادھر سے عورتیں کھڑی ادھر سے مرد کھڑے ہیں سب دنیا ہیں سب دنیا ہیں کوئی آخرت یاد نہیں آتی اور اس پر تو حد پھر ایک مخصوص دن ہوتا ہے ہارمونیاں و آرمونیاں بھی چالو ہجڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کالیاں بھی بج رہی ہیں اور واہوائی بھی ہو رہی ہے پیسے بھی دی جا رہے ہیں اپنے خبر پر باپ کی جا کے کوئی کرتا ہی ہارمونیاں مجھاتا ہے تو یہ خبریں دنیا یاد دلارہی ہیں آج کل جبکہ خبر پر جانا چاہیے جو آخرت یاد دلائے یہ مقبریں دنیا یاد دلاتی ہے اور انسان دنیا میں تصور کرتا ہے کاش میرا مقبرہ بھی ایسی بنیں کوئی اپنی خبر دیکھ کے بولیں گا میری خبر ایسی بنیں تو ہم کو جو اجازت ہے صرف خبروں پر جانے کی وہی مردوں کو مقبروں پر جانے کی اور درگوں پر اجازت شریعت نہیں دی اس لئے کی خبر پر جانے سے عبرت حاصل ہوتی ہے مقبروں پر دنیا یاد آتی ہے آگے انہیں سوال کیا ہے کہ سعودی عرب میں بھی تعویز کے بارے میں دیکھا انہیں منمو ہیں یاد رکھی تعویز پہننا درست نہیں شریعت میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرماتے من اللہ ختمی مطن مصند احمد کی روایت فقط اشرق جس نے تعویز پہنا اس نے شرک کیا لہذا تعویز پہننے کسی بھی حالت میں اجازت نہیں دی جاتا بھائی نے دو سوال کیے ایک تو ہی کہا کہ میں نے جس طرح ٹکے کے تعلق سے کہا لیکن دھاگے کا کچھ نہیں کہا جو گلوں میں بچوں کی دالتے ہیں جب دات نکلتے ہیں تو یاد رکھیے بچوں کے چاہے دات نکلنے کے لئے دالے یا نظر نہ لگے بولکہ کچھ لوگ دھاگے چار دونوں ہاتھوں میں اور پیروں میں کچھ تو بھی منکو کے ایک سپیشل بنے میں تعویزات آتے ہیں اس نیت سے دالتے ہیں کہ اس سے بچے کو نظر نہ لگے بری نظر سے بچ جائے تو یاد اتلیش یہ وہ تاگہ جو گلے میں دارست کھوز ہے تلسمی موتی تلسم جو ہے یہ فارسی زمان کا لفظ ہے جس کا عربی ماناتہ سہر جادوی موتی جادو شریعت میں حرام ہیں اچھا میں نے ایک بار کسی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا تحقیق کرنا ضروری ہے میں نے ایک بار تلسمی موتی خریدا تو دکان والا پرشن ہوں تم کو کہے کچھ آئیے ہم کو بھی لگتا کہوں گا ایسی چیزیں کیا کرے چونکہ اب میں جو جواب دینا تھا وہ جائز ہے نہیں ہے چونکہ میں نے کبھی دیکھا نہیں پھر میں نے اس کو لیا اس میں اندر ایک پیپر آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ نے لکھا ہوتا کہ تلسمی موتی نہ ہی دوا ہے نہ ہی تعویز it is neither a medicine nor a tlisman تلسمان جو ہے تعویز کو بلتے ہیں انگلیش میں جو کہ فارسی سے آتا ہے تلسم سے تلسمان پہلے لکھا ہوا ہے کہ یہ نہ تلسم یہ جادو جادوی موتی ہے نہیں ہے دوا ہے تو جب دوا بھی نہیں ہے اور جادوی نہیں ہے تو پھر کیا ہے ظاہر سی بات دوا تو نہیں ہے وہ عقیدہ ہے کہ بچوں کے دات میں اگر وہ دال دے تو آسانی ہوں گیا مجھے بتائیو موتی کی یہاں لگے رہنے سے کیا آسانی ہوں گی دات نکل رہے ہیں موتی لگاوا ہے یہاں کچھ نہ کچھ تو ریلیشن ہوں سے تو یہ بھی یاد رکھی جو درست نہیں ہے اور یہ بھی شرک ہے یاد رکھی دوسرا بھائی نے سوال کیا آپ دوسرا بھائی نے سوال کیا ہپنوڈیزم کے بارے بھائی نے سوال کیا کہ ہپنوڈیزم کیا چیز ہے تو یاد رکھ لیجئے ہپنوڈیزم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو ایک انسان جو ہے اس کے ذہن کو منتشر کرے یا تو اس کو سکون اختیار کر کے کہ وہ خاموش اختیار کر کے سو جائے اور پھر اس سے کچھ ایسی باتیں بنوانے لگائے جو کہ اس سے کچھ زندگی کے واقعات گزرے تھے جس کے وجہ سے کچھ اس کو صدمہ ہوا تھا اس صدمے کو معلوم کر کے اس سے دور کیا جائے یہ شعبہ جو نکلا تھا اس لئے نکلا تھا کہ وہ پیشنس جن پیشنس کو کوئی حادثات دیکھ لیتے کچھ لوگ ایک بھائی ناکھ حادثات دیکھ لیا ایکسیڈنٹ جس کے وجہ سے انسان زندگی بھر نہیں بھولتا ڈرتا ہے تو ہپنوڈیزم اس لئے نکالا گیا تھا کہ اس کے سامنے کچھ چیزیں رکھی جاتی یا کبھی سلائے جاتا ہے یا کبھی انجیکشن کے ذریبی ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سے وہ باتیں پوشی جاتی جو ماضی میں ہوئی تھی پاسٹ میں جس سے وہ واقعات کو بول کر تاکہ دکٹر کو پتا چلے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے اس کا علاج کیا جائے لیکن بھرحال آج کے دور میں ہپنوڈیزم اس لئے استعمال ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے زندگی کے حالات معلوم کر لیں واقعات نکال لیں آپ نے کیا کیا تھا آپ کے رازوگل والے تو یاد رہا کہ اگر ڈاکٹر صرف اس وجہ سے کہ کسی انسان کو کچھ واقعات جو اس کی زندگی میں تکلیف پہنچا رہے ہیں عزت دے رہے ان واقعات کو بھولانے کے لئے کہ وہ ہوئے کیا تھے معلوم کرنے کے لئے ہپنوڈیزم کا استعمال کرے تو شریعت اس کی اجازت دیتا ہے اس کو آخر مارنا کہیں گے کیونکہ اس میں آخر چلی جاتی ہے آدمی کو جو پوچھا جاؤ انہیں یہ سب نہیں کر سکتے تو اس حد تک علماء نے جواز دیا ہے اس کا کہ صرف یہ لیکن اگر کوئی ہپنوڈیزم اس معنی میں کرے کہ وہ جادور منتر پڑھ کے کرے تو یہ تو حرام ہے شریعت صرف میڈیکل بینیفیٹ کے اس حد تک کہ جہاں صرف عقل کو دبایا جاتا ہے عام شعور کو اور خاص شعور کو ابھارا جاتا ہے تاکہ اس سے وہ باتیں پوچھ لیں جس کے وجہ سے وہ صدمہ کھا کر درا ہوا ہے اور اس کا علاج کرے تو اس حد تک ہپنوڈیزم کی اجازت بہرحال دی جا سکتی ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو انہیں کونسی دعا دم کریں چھوٹے بچوں کے عمومی اعتبار سے آپ سورے فلق سورے ناس کاب جو ہے ان پر دم کریں اور یہی ان کے نظر بد اور شیطان اور اس قسم کے تکلیفوں سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے جی موسیقی بہرحال دو سوال کی برحال ایک سوال تو ان کا اس تعلق ستا کی سجدوں کے بچ میں وہ لوگ جگہ نہیں دیتے دوسرا پہلا سوال کیا تھا آپ کا جماعت جب بناتے ہیں تو ایک شخص پیچھے سے اگر کوئی آیا تو ہمیں دوسری جماعت کا تصور نہیں اب دیکھیں میں سب سے پہل ایک بات عام بتا جاتا ہوں آپ کی سوال کا جواب نہ دیتے ایک عام بات بتاتا ہوں ایک بلکل عام بات اس مجمع میں نہیں کسی بھی مجمع میں اگر میں بات پوچھوں ہمیں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جس نے نماز سیکھی لوگوں کو دیکھ کے نہیں پڑھی سیکھی ہم نے سب نے اپنے باپ کو دیکھ کر ماں کو دیکھ کر دادا کو دیکھ کر چچا کو دیکھ کر نماز پڑھی سیکھی کس نے یہ فرض ہے سیکھے نہیں ہم نہیں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں ہم سب میرا باپ پڑھتا تھا تو میں پڑھتا ہوں اور میں پڑھتا ہوں بلکہ میرا بچہ پڑھنے والا ہے فرائض کو سیکھنا پڑھتا ہے اب جب کوئی چیز فرض اور نہ سیکھے تو یہ نتیجہ ہونے ہی والا ہے یہاں تو سجدوں کی بیچ کہ آپ دعاوں کی بات کر رہے ہیں یہاں تو سجدی نہیں ہونے دیتے ہیں ایک ابھی سبحانہ رب العالی بولنے تک تو ہاں کھٹ بول کے کھڑا اور کھٹ بول کے دوسرا گرا بلکل میٹر کے کاؤنٹنگ کے ایسے جو رفتار سے رکشہ چلتا ویسی اللہ تو ہوتی ہے تو یاد رکھئے شریعت میں یاد رکھئے آپ کو فرائض کو سیکھنا پڑھیں گا تو ہر شخص جس نے نماز سیکھی نہ ہو ضرور تحقیق کرے کہ اللہ کے رسول نماز کیسی پڑھ دی یہ فرائض ہیں روزہ کیسا رکھتے تھے زکاة کیسی دی حج کیسا کیا آپ نے یہ ضروری ہے رسول نے فرمایا سلو کمار آئی تو مولیوں سلی نماز رسی پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہو دیکھو دوسری روایت نے فرمایا حج ویسا کرو جیسا مجھے حج کرتا ہوا دیکھتے ہو تو سیکھنا چاہیے تو ہم سم نے سیکھی نہیں یہ ہم کو بس دیکھ کر پبلک کر رہی تو ہم کر رہے ہیں اب پبلک ایسا ایک آدمی ہے کسی ایک ریسلر کو دیکھ کر ایک ایک سائز کر رہا اور اس کو دیکھ کر سیکھے تو سیکھ پائیں گا کبھی کچھ تو بھی نیا کرتا ہے پھر ہو کیونکہ وہ یوں اٹھا رہا تو آپ کمر سے اٹھاتے ہیں وہ حالہ کے ہاتھ سے اٹھاتا ہے سمجھ رہا سیکھنا پڑیں گی تو فرائض کو سیکھئے اس کے بارے میں جانگے ہیں اب رہا مسئلہ کی ایک آدمی اگر جماعت ہو چکی اور پیچھے سے کچھ لوگ آئے تو اللہ کے رسول کے زمانے ایک واقعہ آئے کہ جماعت ہو چکی تو ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ نے پھنچا کیا تیری نماز نہیں تو اللہ کا سن نہیں تو آپ نے اعلان کیا کوئی بھائی ہے جو اس کے ساتھ جماعت بنا لے اور اس کو صدقہ دے مطلب یہ کر کے تم اس کو صدقہ اس کو صدقہ کا عجر ملیں گا ایک صحابی نے کہا میں پڑھوں گا اور وہ جا کے ان کے بازو لگ گئے اور دونوں نے جماعت تاکہ وہ بھائی کو جماعت کا ثواب مل جائے ٹھیک ہے تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن اگر مسجدوں میں جماعت ہو چکی ہو تو میں ضرور گزارش کروں گا کہ بازو آپ سب بنا یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ ابھی جماعت کھڑی ہیں مسجد کے سہن میں ایک طرف بنائیں تاکہ اعلان ہو جائے کہ یہ جماعت ہو چکی ہم الگ سے دیر آئے تو پڑھ رہے ہیں اور اس کی اجازت رسول اللہ نے دی آپ کے زمانے میں ہوا تو میں سمجھتا ہوں آج بھی یہ ہو سکتا ہے دوسرا سجدی اور روح کو بہت اتمنان سے کرنا چاہیے اتنے اتمنان سے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں ریڑ کی ایڈی سکون پا جائے ریڑ کی ایڈی سکون پا جائے مطلب بلکل لگ جائے من کے ایک بچھیک اور آرام ہو جائے اب ہمارے پاس تو بہت مشکل ہے یہ سکون پانا اس لئے کہ اگر سکون پائیں گے تو آدھے لوگ تو اس لئے آئے کہ امام صاحب شارٹ کٹ نے بھاگتے والکہ ہم نماز کو آئے ہیں تیری منٹ میں چار رکعت چار منٹ میں چار رکعت اور کسی نے غلطی سے چھ منٹ میں چار رکعت پڑھا جائے تو اگلی بار صرف میں لوگ کام ہو جاتے ہیں بہت لمبا کچھ رہے ہو رسول اللہ کے زمانے میں عموماً پچاس پچاس آیتیں پڑھی جاتی ہے ایک رکعت کے مطلب عموماً نماز میں سمجھتے ہیں پندرہ منٹ یہ اس سے زیادہ کی ہوا کرتے ہیں عموماً ہو سکتا ہے یہ شارٹ والی ہوں اس سے لمبی پتانے کتنی ہوتی ہوں تو ہم نے کیا کیا دین اور شریعت کو مزاق سمجھا کلوار سمجھا اور مند مانے ڈھنگ سے بلکہ کبھی ایسا ہو گیا اگر کسی امام نے لمبی نماز پڑھا دیا تو صف کے اندر سے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں امام صاحب کیا بات ہے مطلب اس کو حکم دیتی کہ کیا چل رہا ہے یہ شارٹ کرو بہت لمبی ہو رہی تو بہرحال میں یہ گزارش کروں کہ نماز جو ہے روزہ زکاة یہ فرائض ہے توہین اس کو سیکھنے کو انشاءاللہ سیکھیں گے تو یہ مسال انشاءاللہ عزیز نہیں آئیں گے بس انشاءاللہ ہم بس اور ایک دو سوال لیں گے چکے بہرحال میں یہ سوال گیا کہ فرض جماعت کھڑی ہے اور لوگ سنت پڑھتے ہیں تو یہ بھی لاعلمی کا نتیجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ نے فرماتے مسلم کی روایت ہے جب فرض جماعت کھڑی ہو جائیں تو کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے اس نماز کے فرض جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی امام تکبیر کہہ دے تو صرف اس نماز کے اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کو خلاف فرضی میں بہت مزہ اور لذت آتی اس لئے کہ ہم کو سنگین ہی معلوم نہیں کسی جرم کی نتیجہ کیا ہونے والا تو بس نہیں بھائی اپنی فرض یہ ہو رہی نا بلکہ حتیٰ کی کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں آخری خایدہ مل جائے تو اپنی سنت پہلے پڑھنا سبحان اللہ امام کھڑا ہو جو گا اور تم سنت کی احمد دے رہے وہ فرض کو چھوڑ کر عجیب بات ہے تو بہرحال یہ لاعلمی کا نتیجہ ہے تو میں گزارش کروں گا چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے زکاة ہو چاہے دین کو سیکھئے اس کا علم حاصل کیجئے اگر یہ ہوں گا تو انشاءاللہ پھر عمل میں بہت زیادہ انسان کو مزہ آئیں گا جی مردوں سے آخری سوال رہیں گا انشاءاللہ جی میں نے ایک سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جانتے خوران سے علاج کرتے ہیں اور وہ کبھی بکر زافران سے کچھ چیزیں لکھے دیتے اور طرح طرح کے نقشے بناتے ہیں واقعی میں میں نے بھی کچھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے کچھ تعویزات بنایا ایسی زبردست دیزائننگ کی جسی کو انتیاں نہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس سے پتہ نہیں کلمات جبکہ اس پر شرکیہ کلمات ہوتے ہیں جبرائیل سے دعا مانگتے اسرائیفیل سے دعا مانگتے دیکھیں میکائل، اسرائیل، اسرافیل، جبرائیل لکھاوا رہتا ہے دعا مانگتے ہیں فرشتوں سے اس طرح کچھ کچھ تعویزات میں تو وہ فیرون، حامان، نمرود و شداد ان سے دعا مانگتے ہیں اس طرح حرام اور شرک کا یاد رکھی تو لہٰذا یہ جو لکھ کر دیتے ہیں اور بلتے ہیں سکھاؤ یا جلاو یا پیو میں کہوں گا یہ درست نہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا دم کرنے کا حکم دیا اور پھوک کر آپ استعمال کر لیں بس یہ صدق ٹھیک ہے لیکن وہ لکھ کر دینا پھر وہ تستریوں کو لوگ دھوتے ہیں دھو کر پیتے ہیں بہرحال رسول اللہ سنت ثابت ہے جو سنت ثابت ہے وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوں گا انشاءاللہ یہ آخری سوال ہے عالم والدہ کا والدہ کا نام پوچھ کر علاج کرتے ہیں اور تعویز بھی دیتے ہیں کہتے ہیں علاج قرآن سنت سے کر رہے ہیں کیا ایسے لوگ صحیح ہیں اور اگر غلط ہے تو ان کا انجام کیا ہوں گا توبہ کیسے کریں تو یاد رکھیں جو لوگ اپنے ماں کا نام پوچھ کے آپ کو تعویزات وہ دیتے ہیں یاد رکھیں شب دباغ اور جادوگر ہیں ایسے لوگوں کے پاس آپ نہ جائیں ایسے لوگوں سے علاج نہ کرائیں کتاب و سنت کی متبعے جو لوگوں ان سے کرائیں دوسرا اگر کسی نے ایسا کیا ہو تو اللہ سے سچی توبہ کریں ہم امید کرتے ہیں اللہ رب علیہ وسلم ان کو ضرور ماف کریں گا حسم مسلم دعا کی کتاب حیث کی حالت میں لے کر پڑھ سکتے ہیں کیا تو یاد رکھیں دعاوں کی کتاب ہے اور دعاوں کو آپ حیث کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں دوسرا بھی کسی نے کہا حالت حیث میں عورت کیا دعائیں پڑھ سکتی دعا حالت حیث میں قرآن نہیں پڑھیں گی تلاوت لیکن دعائیں ذکر و اسکار جو اس کی حفاظت کے لئے بچوں کی حفاظت کے لئے بلکل پڑھ سکتی اس میں کوئی حج نہیں کیا اور اگر ایسی حالت میں عورت ہے تو اس پہ رخیہ پڑھ کر دمڑی کیا جا سکتا ہے اگر حیث کی حالت میں خاتون ہے اور اس پہ کوئی رخیہ کرنا چاہتا ہے تو ایسا کر بھی سکتا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی فرق نہیں اس کو انشاءاللہ اللہ شفا دیں گا موسیقی